بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امران کرسی پر بیٹھا جہری سوچ میں غرق تھا اس کی فراق پیشانی پر شکنوں کا جال پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا کہ اچانک ٹائگر کمرے میں داخل ہوا کیا بات ہے بوس آپ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی متفقر نظر آ رہے ہیں ٹائگر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا اور امران نے چونکر اس کی طرف دیکھا ہاں دراصل میں سوچ رہا ہوں کہ اس شیطانی چکر سے آخر کس طرح نجات حاصل کی جائے یہ معاملہ تو واقعی شیطان کی آن کی طرح پھیلتا جلا جا رہا ہے امران نے کہا بوس اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں ایک بات کہوں ٹائگر نے سائٹ پر موجود ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا ہاں کیوں ایسی کیا بات ہے جس سے میری ناراضگی کا پہلو نکل سکتا ہے امران کے لہجے میں حیرت ہی بوس یہ شیطانی چکر اس طرح ختم نہیں ہو سکتا جس طرح آپ چاہتے ہیں ٹائگر نے کہا تو امران چوک پڑا اچھا پھر کس طرح ختم ہو سکتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا بوس اس سارے سیٹ اپ کا مرکزی کردار وہ پروفیسر البرٹ ہے یہ ٹھیک ہے کہ وہ شیطان کا آلہ کار ہے یا اس کا نائب ہے لیکن بہرحال ہے تو وہ انسان ہی اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اب تک ہمارے سامنے نہیں آیا آپ ایسا کریں کہ کسی طرح اس کا کھوج لگائیں میں اور جوانہ جا کر اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کے خاتمے کے ساتھ ہی یہ بدروحوں یادوی زیور اور یہ سارا علم غلم سب ختم ہو جائے گا ورنہ ہم کب تک احمقوں کی طرح اس چکر میں الجھے رہیں گے ٹائگر نے کہا گوڈ بات تو واقعی تم نے اچھی کی ہے واقعی ہمیں ان چکروں کے پیچھے پڑھنے کی بجائے براہ راست اس پروفیسر کا ہی خاتمہ کر دینا چاہیے جو اس سارے فساد کی جڑھ ہیں میں خود بھی اس بارے میں یہی سوچ رہا تھا لیکن دو مسئلے ایسے ہیں جو اس سلسلے میں رکاوٹ بن رہے ہیں ایک تو یہ کہ جولیا ان کے قبضے میں ہیں وہ جولیا کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ پروفیسر کو کہاں اور کس طرح تلاش کیا جائے اس وسیع و عریض دنیا میں وہ نے جانے کہاں ہوگا امران نے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک پروفیسر شاوانی کمرے میں داخل ہوا مبارک ہو امران صاحب آپ کا ایک پسلہ تو حل ہو گیا ہے جولیا کو ازاد کرا لیا گیا ہے اور وہ اب محفوظ ہاتھوں میں ہے پروفیسر شاوانی نے مسرد بھرے لہجے میں کہا تو امران بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا جولیا کو ازاد کرا لیا گیا ہے کیا مطلب کس نے ازاد کرایا ہے امران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا مجھے بھی ابھی ابھی اطلاع ملی ہے میں بتاتا ہوں پروفیسر شاوانی نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور امران واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے ارکان ملس جولیا کو تلاش کر رہے تھے لیکن جب وہ کہیں دستیاب نہ ہوئی تو انہوں نے اس کی تلاش کے لیے صحیح طریقہ اختیار کیا اور وہ پاکیشیا میں رہنے والے ایک عظیم روحانی شخصیت کے پاس پہنچے اس روحانی شخصیت نے انہیں نہ صرف جولیا کا پتہ بتا دیا بلکہ انہیں تحفظ بھی فراہم کر دیا نتیجہ یہ کہ جبوتی اور اس کے ساتھیوں کی ایک نہ چلی اور جولیا کے ساتھی اسے ان کے قبضے سے ازاد کرا لینے میں کامیاب ہو گئے اور اس روحانی شخصیت نے ایسا صدب باب کر دیا ہے کہ اب جبوتی یا دوسری طاقتیں دوبارہ جولیا یا اس کے کسی ساتھی پر ہاتھ نہ ڈال سکیں گی پروفیسر شاوانی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا روحانی شخصیت وہ کون ہے عمران نے حیرت مرے لہجے میں کہا سوری عمران صاحب ابھی ان کی طرف سے اس بات کی اجازت نہیں ملی کہ ان کا تعرف کرائے جائے اس لیے بس آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جولیا اب نہ صرف ازاد ہو چکی ہے بلکہ اب محفوظ ہے پروفیسر شاوانی نے جواب دیتے ہوئے کہا پھر تو اس روحانی شخصیت کو اس بات کا بھی علم ہوگا کہ پروفیسر البٹ کہاں ہے مجھے اسے تلاش کرنا چاہیے عمران نے کہا نہیں عمران صاحب ان کا دائرہ اثر صرف پاکیشیہ تک ہی محدود ہے اور پروفیسر البٹ بہرحال پاکیشیہ میں نہیں ہے جبوتی سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ اس نے جولیا کو وہیں پاکیشیہ کے ساحل کے قریب ایک جزیرے میں رکھا ہوا تھا اس لیے اس روحانی شخصیت کو نہ صرف اس کا پتہ چل جیا بلکہ وہ اسے آزاد کرا لینے میں بھی کامیاب ہو گئے اور یہ بھی بتا دوں کہ روحانی نظام میں ہر کام ایک خاص مقصد کے تحت ہوتا ہے اگر وہ روحانی شخصیت آپ کے سامنے نہیں آنا چاہتی تو اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا ہمیں اس واملے میں مزید کوئی قرید نہیں کرنا چاہیے پروفیسر شاوانی نے اس بار انتہائی سنجیتہ لہجے میں کہا اور عمران نے بے اختیار ایک طویل ساس لیا ظاہر ہے اب اس بارے میں مزید کچھ کہنا پوچھنا لاحاصل ہی تھا اور اب تو اسے یہ بھی پوچھنے کی ضرورت نہ رہی تھی کہ آخر پروفیسر کو یہاں بیٹھے بیٹھے کیسے اس بات کا علم ہو گیا کیونکہ اب یہ باتیں سانوی حیثیت اختیار کر گئی تھی پروفیسر شاوانی بلیک ورڈ کے پروفیسر البرٹ کو ٹریس کرنے کے لیے آپ کو الائحہ عمل بتا سکتے ہیں عمران نے پروفیسر سے کہا کیوں آپ یہ بات کیوں پوچھنا چاہتے ہیں آپ نے تو جبوتی کو کابو کرنے کے لیے میرے ساتھ جانا تھا پروفیسر نے چونکر کہا پروفیسر میں نے بہت سوچ بچار کے بعد اب اپنا لائحہ عمل تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سے پہلے میری تمام تر توجہ اس رامیس کو حاصل کرنے پر مرکوز تھی لیکن جولیا کے اغواہ اور مجھے بلیک بیل کر کے رامیس حاصل کرنے کی کوشش نے پروفیسر البٹ اور اس کے گروپ کی کمزوریہ ظاہر کرتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ پروفیسر اور اس کا پورا شیطانی گروپ میری مدد کے بغیر رامیس اب بھی حاصل نہیں کر سکتا اس لیے اب مجھے رامیس کے حصول کی طرف سے کوئی فکر نہیں رہی دوسری بات یہ کہ اب یہ بات بھی سامنے آگئی ہے کہ پروفیسر اور اس کے ساتھیوں کے شیطانی اختیارات بھی بہت بہتود ہیں وہ اس قدر اختیارات کا بھی مالک نہیں ہے کہ بلیک ورڈ کی ہی دوسری قوت وہ پانی والی قوت باکوری سے از خود رامیس حاصل کر سکے اس لیے اس نے یہ اہمکانہ چال چلی ہے کہ جولیا کو اغوا کر کے مجھے بلیک بیل کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے خود ہی پہلے بتایا تھا کہ پروفیسر کا دائرہ اثر انتہائی محدود ہے اور وہ یہ رامیس اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اس کی مدد سے وہ بلیک ورڈ میں مکمل قوت حاصل کر سکے ان سب باتوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہمیں خود آگے بڑھ کر اس پروفیسر البرٹ کی گردن پکڑ لینی چاہیے جب بوتی رومہ اور ایسی دوسری بدوں ہیں اور شیطانی قوتیں اس پروفیسر کے زیرے اثر ہیں پروفیسر البرٹ کے کابو میں آنے کے بعد وہ از خود اپنا اثر کھو بیٹھیں گی اس لیے ان کے پیچھے باغڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پروفیسر کو کیسے ٹریس کیا جائے عمران نے انتہائی سنجیتہ لہجے میں کہا تمہاری ظہارت واقعی بے مثال ہے عمران تم نے جس انداز میں یہ سب تجزیہ کیا ہے اس نے مجھے بھی قائل کر لیا ہے واقعی تمہارا یہ انداز ضرورت ہے لیکن پروفیسر بہرحال شیطانی نظام کے ایک بڑے حصے کا انچارج ہے اور عام انسانوں کی نسبت اس کے پاس انتہائی جان لیوہ اور خطرناک حربیں موجود ہیں اس لیے اس پر ہاتھ ڈالنا انتہائی خطرناک اور جان لیوہ بھی ہو سکتا ہے پروفیسر نے اس بار بے تکلفانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا اس بات کی ہمیں فکر نہیں ہے پروفیسر شیطان چاہے بظاہر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو لیکن اس کی یہ طاقت خیر اور روشنی کے مقابل بارکی حیثیت بھی نہیں رکھتی اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام کا ایک حرق بھی شیطان اور شیطان کے پورے نظام سے لا محدود حد تک زیادہ طاقتور ہیں اور اسے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے شرط یہی ہے کہ یہ سب کچھ نیک نیتی خلوص اور دوسروں کی بلائی کے پیش نظر کیا جائے چونکہ ہم یہ سب کچھ کسی ذاتی لالت کی وجہ سے نہیں کر رہے اس لیے پروفیسر کو قوت رکھنے کے باوجود آج تک ہم پر ہاتھ ڈالنے کی جررت نہ ہو سکی مزید تحفظ کے لیے میں نے حرف مقتیار لکھ کر اپنے پاس رکھ لئے ہیں اور میرے ساتھیوں کے پاس بھی یہ موجود ہیں پھر اللہ تعالی نے ہمیں شیطان اور اس کی ضروریات سے محفوظ کرنے کے لیے ایک ایزا حصار بھی عطا کر دیا ہے جسے شیطان بھی نہیں توڑ سکتا اور وہ ہے تعوض یعنی آعوذ باللہ اس تعوض کو پڑھتے ہی انسان شیطان کے مقابلے میں اللہ تعالی کی پناہ اور حصار میں آ جاتا ہے میرے لئے اصل مسئلہ اب صرف پروفیسر البرٹ کو ٹریس کرنے کا ہے عمران نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے عمران کہ تم اس قدر سالے خیالات کے مالک ہو تمہاری بات درست ہے اس لیے واقعی اب مسئلہ صرف اس پروفیسر کو ٹریس کرنے کا ہے ایسا نہ کریں کہ جبوتی کو کابو کر کے اس کے ذریعے پروفیسر البرٹ کو ٹریس کیا جائے پروفیسر شاوانی نے کہا نہیں جبوتی سے چونکے اس کا براہ راست رابطہ ہے اس لیے اسے فوری معلوم ہو جائے گا اور پھر وہ واقعی ایسی جگہ چھپ جائے گا جہاں سے اسے ٹریس کرنا ناممکن ہو جائے گا البتہ ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے اس باکوری نے جس طرح این وقت پر مداخلت کر کے جبوتی اور رومہ کے مقابلے میں خود یا اپنی کسی طاقت کے ذریعے یہ رامیس حاصل کر لیا ہے اس کا مطلب ہے کہ باکوری رامیس کو اس پروفیسر تک پہنچنے نہیں دینا چاہتی اور وہ خود بھی کسی نامعلوم وجہ سے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی ورنہ پروفیسر البت میرے پیچھے باگنے کی بجائے اس باکوری سے مقابلے کی سوچتا اس لیے اگر کسی طرح اس باکوری سے رابطہ قائم ہو جائے اور اسے ہم پروفیسر کے خلاف اپنی مدد پر مجبور کر سکیں تو پروفیسر البت کو ٹریس کیا جا سکتا ہے عمران نے کہا باکوری سے رابطہ تو ہو سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ پروفیسر کے خلاف کام نہ کرے گی کیونکہ دونوں کا تعلق بلیک ورڈ سے ہے پروفیسر شاوانی نے کہا مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ باکوری کوئی عورت ہے کیا یہ کوئی عام عورت ہے یا کسی عورت کی بدروح ہے عمران نے پوچھا عام عورت ہے اسی طرح جس طرح پروفیسر البت عام مرد ہے شیطان انسانوں کو ہی اپنے منفی شبوں کا انچارٹ بناتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ انسان منفی روحوں اور قوتوں سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں پروفیسر شاوانی نے کہا پھر ٹھیک ہے پھر ایک آئیڈیا پر کام کیا جا سکتا ہے آپ اس باکوری سے میرا رابطہ کرا دے بلکہ ایک منٹ کیا ایسا ممکن ہے کہ باکوری کے بارے میں تفصیلات ہمیں پہلے معلوم ہو سکیں میرا مطلب ہے کہ جس طرح پروفیسر یہودی ہے بڑھا آدمی ہے اسی طرح باکوری کے متعلق تفصیلات معلوم ہو جائیں امران نے کہا ہو سکتی ہیں لیکن اس کے لیے تمہیں مجھے کچھ دیر کے لیے اجازت دینی پڑے گی پروفیسر شاوانی نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کی مہربانی پروفیسر کہ آپ ہمارے لیے اس قدر تکلیف اٹھا رہے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے امران پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا بوس آپ کے ذہن میں اس باکوری کو قابل میں کر لینے کا کوئی خاص پلان آیا ہے ٹائگر نے پروفیسر کے جاتے ہی پوچھا اگر یہی صورتحال تمہارے سامنے پیش آتی تو تم کیا کرتے امران نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا میں کیا کرتا میں نے تو اس بارے میں سوچا ہی نہیں آپ کی موجودگی میں تو میرا ذہن سوچنے کا کام ہی نہیں کرتا ٹائگر نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا اور امران اس کے اس جواب پر بے اختیار ہنس کیا چلو میں اٹھ کر کمرے سے باہر چلا جاتا ہوں تم سوچنا شروع کر دو امران نے مسکراتے ہوئے کہا دراصل آپ کی موجودگی میں نفسیاتی طور پر میں یہی محسوس کرتا ہوں کہ آپ سب کچھ کر لیں گے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ نے باکوری کے بارے میں تفصیلات یہ سن کر معلوم کرنا چاہیے ہیں کہ وہ عام عورت ہے آپ یقینا اسے عورتوں کی مخصوص نفسیات کے مطابق ڈیل کرنے کا پلان بنا رہے ہیں کیونکہ مجھے مکمل یقین ہے کہ آپ سے زیادہ عورتوں کی نفسیات اور کوئی نہیں جان سکتا ٹائگر نے کہا اور امران ایک بار پھر کھلا کر ہنس پڑا عورتوں کی نفسیات اور مردوں کی سمجھ میں آ جائے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے تلو ہو رہا ہے مرد بیچارے جب تک عورت کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے ایک پہلو کو سمجھتے ہیں عورت کا دوسرا پہلو سامنے آ جاتا ہے نتیجہ یہ کہ مرد اس نفسیات کے سمجھنے کے چکر میں خود نفسیاتی مریض بن کر رہ جاتا ہے بہرحال تم نے بات درست سوچی ہے تفصیلات معلوم ہو جائے تو اس پہلو پر بھی سوچا جا سکتا ہے امران نے جواب دیا اور ٹائگر کا چہرہ یہ سوچ کر ہی مسرر سے کھل لٹھا کہ اس کی بات کو امران نے درست سسلیم کر لیا ہے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور پروفیسر شاوانی اندر داخل ہوا اس کے چہرے کی حالت پہلے کی طرح بگڑی ہوئی تھی وہ آ کر ایک کرسی پر بیٹھ کے اور انہوں نے لمبے لمبے ساس لینے شروع کر دیئے امران اور ٹائگر دونوں خاموش بیٹھے رہے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جب بھی پروفیسر کچھ معلوم کرنے کے لیے کوئی خاص مشک کرتا ہے تو اس کی یہی حالت ہو جاتی ہے اور پھر وہ خود ہی نارمل بھی ہو جاتا ہے اور وہ ہی ہوا تھوڑی دیر بعد پروفیسر شاوانی کا چہرہ نارمل ہو گیا میں نے سب کچھ معلوم کر لیا ہے امران باکوری ایک عورت ہے جوان ہے اس کا تعلق افریقہ کے ایک قدیم قبیلے تسامہ سے ہے وہ تسامہ کے پجاری کی اکلوتی بیٹی ہے تسامہ کا یہ پجاری افریقی جادو واو واو کا بہت بڑا ماہر تھا اس نے یہ جادو باکوری کو بھی سکا دیا پھر پجاری کی موت کے بعد باکوری وہ پہلی عورت تھی جسے افریقہ میں پجاری کا درجہ دیا گیا باکوری کو فطری طور پر پوری سرار بننے اور ایک لحاظ سے اناثر قدرت کو تسکیل کرنے کا شوق تھا اور پھر اس سے ایک وچ ڈاکٹر ٹکرا گیا اس وچ ڈاکٹر کا نام چاکاٹی تھا یہ چاکاٹی افریقی میتھالوجی کے مطابق پانی کے دیرتا ٹسارٹی کا پجاری بھی تھا وچ ڈاکٹر بڑھا بھی تھا لیکن باکوری نے اسے اپنے حسن کی وجہ سے شیشے میں اتار لیا اور اس سے شادی کر لی پھر باکوری نے وچ ڈاکٹر چاکاٹی سے پانی کی تسکیل کے علوم سیکھ لیے اور جب وچ ڈاکٹر چاکاٹی مر گیا تو باکوری نے پورے افریقہ پر اپنے جادو کا جال پھلا دیا پھر اس کی کارکردگی شیطان کو اس قدر پسند آئی کہ اس نے اس کو خاص شعبے کی انچارج بنا دیا باکوری بھی پروفیسر البٹ کی طرح یہی چاہتی ہے کہ وہ بھی پورے نظام پر قابض ہو جائے اور اس وجہ سے ہی اس نے رامیس پر قبضہ کر لیا تھا لیکن باوجود بے پناہ کوشش کے وہ اس رامیس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتی جو پروفیسر البٹ اٹھانا چاہتا ہے پروفیسر شاوانی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اس سے رابطہ کیسے ہو سکتا ہے عمران نے کہا تم آخر چاہتے کیا ہو تمہارا کیا مقصد ہے مجھے اپنا منصبہ بتاؤ تاکہ میں اس کے مطابق کوئی حل سوچ سکوں پروفیسر نے کہا میں اس سے ملاقات کر کے اسے اس بات پر امادہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہم سے مل کر پروفیسر البٹ کے خلاف کام کرے عمران نے کہا ایسا ناممکن ہے کیونکہ باکوری شیطانی نظام کا حصہ ہے وہ تم سے کسی صورت بھی نہیں مل سکتی کیونکہ تم مسلمان ہو اور خیر کے نمائندے ہو پروفیسر نے جواب دیتے ہوئے کہا چلو وہ ہمارے ساتھ کام نہ کرے ہمیں اس پروفیسر البٹ کے بارے میں تفصیلات تو بتا سکتی ہے عمران نے کہا ہاں یہ کام ہو سکتا ہے اس کام کے لیے ہمیں اس کے مخصوص جزیرے پر جانا پڑے گا جہاں وہ رہتی ہے پروفیسر نے کہا تو عمران چوب پڑا جزیرے پر کیا مطلب کس جزیرے پر رہتی ہے وہ عمران نے حیران ہو کر کہا مصر کے شمال میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے مجورکہ اس جزیرے پر رہتی ہے ہم ہیلیکاپٹر کے ذریعے آسانی سے وہاں پہنچ سکتے ہیں پروفیسر نے کہا کیا یہ غیر آباد جزیرہ ہے عمران نے پوچھا نہیں آباد ہے کافی بڑی آبادی ہے وہاں لیکن افریقیوں کی آبادی ہے مجورکہ جزیرہ ایک مخصوص خوشبو ہنکی کی پیداوار کے لئے مشہور ہے یہ مخصوص خوشبو اس جزیرے کے جنگل میں پائی جاتی ہے وہاں ایک خاص قسم کی لکڑی کی چھالکوں اکٹھا کر کے بنائی جاتی ہے اس خوشبو کی یورپ اکریمیا اور خاص طور پر فراز میں بے پناہ مانگ ہے اور یہ خام مال کے طور پر خوشبویات بنانے کے کام آتی ہے پروفیسر نے جواب دیا کیا وہ باکوری ہم سے ملنے پر تیار ہو جائے گی تو ٹھیک ہے ہم ابھی چلنے کے لئے تیار ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ابھی نہیں کچھ وقت لگے گا مجھے اس کے لئے انظامات کرنے پڑیں گے پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا پروفیسر البٹ ایک عرام کجزی پر بیٹھا کسی کتاب کے متعلقے میں مصرور تھا کہ اچانک کمرے میں ایسی آواز نہیں جیسے کوئی کتہ لمبی آواز نکال کر رو رہا پروفیسر چونک کر سیدھا ہوا اور اس نے کتاب بند کر کے ایک طرف میز پر رکھی اور پھر ایک ہاتھ فضاء میں اٹھا کر اس نے اسے مخصوص انداز میں گھمایا تو آواز سنائی دینی بند ہو گئی چینل لمباد کمرے کا دروازہ کھلا اور جب بوتی اور رومہ اندر داخلی ان کے چہرے بگڑے ہوئے تھے آنکھوں میں مایوسی تھی وہ پروفیسر کے سامنے آ کر گردنے جھکا کر کھڑی ہو گئی بیٹھو پروفیسر نے انہیں اور سے دیکھتے ہوئے کہا اور وہ دونہ ہی پروفیسر کے سامنے زمین پر دوزانوں ہو کر بیٹھو تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم ناکام لوٹی ہو کیا وہ عورت جھولیہ بھی تمہارے کابو میں نہیں آسکی پروفیسر نے انتہائی خوشک لہجے میں کہا پروفیسر ہم نے اسے اغوا کر کے ایک جزیرے پر قید کر دیا تھا اور وہاں ٹاکوروں کی بڑی تعداد کو حفاظت کے لئے مقرر کر دیا تھا عمران کے لئے ایک رکہ چھوڑ دیا گیا تھا پھر اطلاع ملی کہ عمران تک یہ پیغام پہنچ گیا ہے اور اس نے روحوں کے ایک عامل پروفیسر شاوانی سے مل کر مجھے قید کرنے کی سازش تیار کی تاکہ مجھے قید کر کے وہ جولیہ کو چھڑوا سکے میں پوری طرح محتاط ہو گئی بلکہ میں نے جوابی بار کرنے کا بھی پورا پورا انتظام کر لیا تھا لیکن پھر اچانک بازی پلٹ گئی جولیہ کے ساتھیوں نے اچانک اس رزیر پر دعویٰ بول گیا ان کے جسموں سے مقدس روشنی نکر رہی تھی تاگورو نے ان پر حملہ کرنا چاہا لیکن اس مقدس روشنی کی وجہ سے انہیں پسپا ہونا پڑا اور پھر مقدس کلام پڑھا ہوا پانی اس جولیہ کے حلق میں ڈالا گیا تو وہ ہوش میں آ گئی اور ہماری قیاد سے نکر گئی اور اب ہم جولیہ کو نہ دوبارہ پکڑ سکتی ہیں اور نہ اس کے ساتھیوں کو اب ایک اور حیرت انگیز اطلاع ملی ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی اس پروفیسر شاوانی کے حمرہ باکوری کے پاس پہنچ گئے ہیں اور وہ باکوری سے مل کر آپ کے خلاف کاب کرنا چاہتے ہیں اور عمران نے آپ رامیس کے حصول کا خیال چھوڑ دیا ہے بلکہ اب وہ آپ کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے جیسے ہی ہمیں یہ اطلاع ملی ہم فوراں آپ کے پاس آ گئی ہیں جبوتی نے جواب دیتے ہوئے کہا باکوری ایسا نہیں کر سکتی وہ ان کے ساتھ مل ہی نہیں سکتی ورنہ وہ خود فنا ہو جائے گی پروفیسر نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ تو ہو سکتا ہے پروفیسر کہ وہ رامیس ان کے حوالے کر دے باکوری بہرحال آپ کی رشمن تو ہے جبوتی نے جواب دیا ہاں ایسا ہو سکتا ہے میں نے شیطان سے کہا تھا کہ وہ باکوری سے رامیس مجھے دلا دے لیکن شیطان نے ایسے کسی کام میں مداخلے سے انکار کر دیا تھا البتہ اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ باکوری خود اس رامیس کو استعمال نہ کر سکے گی لیکن اگر عمران نے اسے رامیس حاصل کر لیا تو وہ اسے ضائع کر دے گا اس طرح پورے نظام پر قبضہ کرنے کا میرا خواب دھورا رہ جائے گا حالانکہ میں اس پورے نظام پر قبضہ اسی لئے کرنا چاہتا ہوں کہ پوری قوت سے دنیا بر کے مسلمانوں کے خاتمے کے لئے کام کر سکوں اور شیطان کا مقصد پورا کر سکوں پروفیسر نے کہا پروفیسر میرے قوتوں نے اطلاع دی ہے کہ باکوری تمہارے خلاف عمران سے مل جائے گی اور اگر کچھ نہ ہو سکا تو وہ عمران کو اس جگہ کا پتہ بتا دے گی اور عمران پھر براہ راست تمہارے خلاف کام کرے گا جبوتی نے کہا نہیں باکوری شیطانی طاقت ہے وہ کسی دوسری شیطانی قوت کے خلاف ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی جس سے دوسری قوت کو نقصان پہنچ سکے پروفیسر نے حتمی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا پھر اب ہمارے لئے کیا حکم ہے پروفیسر جبوتی نے کہا ٹھیک ہے تم دونوں جاؤں اور اپنا صاحب کا کام کرو مجھے اب اس عمران سے نمڑنے کے لئے کچھ اور سوچنا پڑے گا وہ تمہارے بس کا روپ نہیں ہے پروفیسر نے اس برخواسے غسیلے لہجے میں کہا اور وہ دونوں خاموشی سے اکی اور مڑ کر کمرے سے باہر چلے گئے پروفیسر نے دونوں ہاتھ فضاء میں اٹھائے اور پھر انہیں اس طرح تیزی سے لہرانا شروع کر دیا جیسے وہ کوئی خاص قسم کا رکس کر رہا ہو کافی دیر تک وہ ایسا کرتا رہا پھر اس نے ہاتھ نیچے کر لیے چند لمحو بعد چھت سے ایک بڑی سی مکڑی ایک تار کے سہارے تیزی سے فرش پر اتری اور پھر اس مکڑی کا جسم اس طرح پھولنا شروع ہو گیا جیسے غبارے میں ہوا بھری جا رہی ہو کمرے میں عجیب سی سرسرہت بھری آواز پیدا ہونے لگی دیکھتے ہی دیکھتے وہ مکڑی بڑے مینڈک سے بھی بڑی ہو گئی اس کی سرخ آنکھوں میں بے پناہ چمکتی کیا حکم ہے آقا مکڑی کے موں سے انسانی آواز نہیں لیکن لہجہ انتہائی نامانوس سا تھا جیسے آواز کسی طویل سرنگ سے گزر کر آ رہی ہو دھان تری معلوم کرو کہ باکوری میرے خلاف کیا سازش کر رہی ہے پروفیسر نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا حکم کی تعمیل ہوگی آقا اس بڑی اور پھولی ہوئی مکڑی نے کہا اور پھر اس نے انتہائی بدنے انداز میں فرش پر ناچنا شروع کر دیا کافی دیر تک وہ ایسا کرتی رہی پھر رک گئی باکوری ساری دنیا کی آقا بننے چاہتی ہے آقا اس مکڑی نے کہا اور پروفیسر چونک کر سیدھا ہو گیا اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابر آئے یہ کیسے ممکن ہے دھام تری میرے ہوتے ہوئے وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے پروفیسر نے حیرت برے لہجے میں کہا وہ ایسا ہی چاہتی ہے آقا اور اس کے لئے موقع کی تلاش میں ہے اس نے رامیس بھی اسی لئے حاصل کیا تھا اس نے بڑے آقا سے پوچھا تھا کہ رامیس کی مدد وہ کیسے حاصل کر سکتی ہے لیکن بڑے آقا نے اس میں دلچسپی نہ لی اس لئے باکوری خاموش ہو گئی لیکن اب بھی وہ ایسا ہی چاہتی ہے مکڑی نے جواب دیتے ہوئے کہا دھام تری جبوتی نے مجھے بتایا ہے کہ وہ پاکشی امران اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس سے ملنے کیا ہے باکوری نے اس سے ملاقات کی ہے اگر کی ہے تو پھر کیا ہوا ہے پروفیسر نے کہا ابھی معلوم کرتی ہوں آقا مکڑی نے کہا اور ایک بار پھر اس نے ناشنا شروع کر دیا چل لو معباد وہ ایک بار پھر سیری ہو گئی آقا باکوری نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا لیکن پروفیسر شاوانی نے جب سالسوری کو آگ پر جلایا تو باکوری کو مجبورا ملاقات کرنا پڑی لیکن باکوری نے ان سے کسی بھی قصف کا تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے لیکن آقا دان تری جانتی ہے کہ باکوری دل سے یہی چاہتی ہے کہ وہ پوری دنیا پر قبضہ کر لے اس لیے ہو سکتا ہے آقا کہ وہ اس عمران اور اس کے ساتھیوں کو آ کے پیچھے لگا دے مکڑی نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ تو یہ بات ہے دھام تری کبھی غلط نہیں کہہ سکتی دھام تری جبوتی اور رومہ دونوں اس عمران کے مقابلے میں ناکام رہی ہیں حتیٰ کہ اس کی ساتھی اور جولیا کو بھی وہ قابو میں نہیں رکھ سکتی اور اس عمران پر کسی قسم کا شیطانی حربہ بھی براہ راست استعمال نہیں کیا جا سکتا دھام تری تم لوگوں کو بہت اندر سے پڑھنے کی قدرت رکھتی ہو کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ اس عمران پر میں براہ راست حملہ کر سکوں اور اسے ہلا کر سکوں یا اسے تصریر کر کے اسے شیطان کا پیروکار بنا سکوں پروفیسر نے کہا میں معلوم کرتی ہوں آقا لیکن آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا اس مکڑی نے کہا میں انتظار کروں گا لیکن دھام تری مجھے اپنے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل لازمی چاہیے پروفیسر نے کہا دھام تری کبھی ناکام نہیں رہتی آقا مکڑی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم تیزی سے سکڑتا چلا گیا چلنا ماہ بعد وہ پہلے جیسی عام سی مکڑی ہو گئی اور پھر باریک سے تار پر چڑتی ہوئی وہ پلک جھپکنے میں چھت پر جا کر پروفیسر کی نظروں سے غائب ہو گئی اور پروفیسر نے ایک طویل ساس لیتے ہوئے کرسی کی پوچھتے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لی کافی دیر بعد ایک بار پھر وہ مکڑی ایک بار پھر وہ مکڑی تار کے ذریعے چھت سے نیچے زمین پر پہنچی اور اس نے غبارے کی طرح پھولنا شروع کر دیا اور کمرے میں عجیب سی سرسرات بری آواز پیدا ہونے لگی پروفیسر نے آنکھیں کھولی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اس کی نظروں میں اشتیار تھا مکڑی پہلے کی طرح کافی بڑی اور موٹی ہو گئی تھی اور اس کی تیز اور سرخ آنکھیں ایک بار پھر پروفیسر پر جمع ہوئی تھی میں حاضر ہو گئی ہوں آقا مکڑی نے کہا ہاں دھامتری کوئی حل معلوم ہوا ہے تمہیں پروفیسر نے ایک طویل ساس لیتے ہوئے پوچھا دھامتری کبھی ناکام نہیں رہتی آقا تمہارے مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آتا تھا لیکن دھامتری نے کاری دلدل میں رہنے والی سیاہ ملکہ مکھی سے بھی مشورہ لیا اور پھر آقا ایک آسان اور سیدھا سا حل سامنے آ گیا مکڑی نے کہا تو پروفیسر چوک پڑا اور اس کے چہرے پر شدید مسررت کے تاثرات اُبھر آئے کون سا حل جلدی بتاؤ دھامتری پروفیسر نے تیز لہجے میں کہا آقا اس عمران کے کردار میں کوئی جھول نہیں ہے اس کے نیت میں کوئی کمزوری نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ ایک انسان ہے اور انسان مکمل طور پر کمزوریوں سے مبرہ نہیں ہوتا اس لیے میں نے سیاہ دلدل کی سیاہ ملکہ مکھی سے مل کر ویسے تو کئی کمزوریوں تلاش کر لی ہیں لیکن ایک کمزوری ایسی ہے جسے بنیاد بنا کر اس پر خطرناک انداز میں وار کیا جا سکتے ہیں اور یہی اس پسلے کا حل ہے مکڑی نے کہا کون سی کمزوری ذرا تفسیر سے بات کرو پروفیسر نے کہا آقا امران کی بنیادی کمزوری یہ ہے کہ وہ انتہائی خود پسند آدمی ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے ہر لحاظ سے بڑتر سمجھتا ہے گو وہ اس کا اظہار نہیں کرتا لیکن یہ کمزوری اس کے لا شعور میں موجود ہے دوسرے لفظوں میں فخر و غرور کی ایک تیز رو اس کے لا شعور میں ہر وقت موجود رہتی ہے اور آقا تم جانتے ہو کہ فخر و غرور ایسی بنیادی کمزوری ہے جس کی بنیاد پر شیطانی حربیں انتہائی کامیابی سے استعمال کیا جا سکتے ہیں اس لیے اگر امران کے اس فخر و غرور کو بنیاد بنیاد لیا جائیں تو اس پر کامیاب وار کیا جا سکتا ہے مکڑی نے کہا تو پروفیسر کے آنکھوں میں تیز چمک ابر آئی اوہ واقعی دھامتری تم بہت کہرائی میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہو تم نے واقعی اس کی بنیادی کمزوری تلاش کر لی ہے لیکن دھامتری یہ شخص انتہائی شاتر آدمی ہے وہ اپنی اس کمزوری کو کبھی سامنے نہیں لاتا بلکہ جب بھی اس کمزوری کو سامنے لائے جائے تو وہ جان بوجھ کر اجزو انکساری کا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ اجزو انکساری کا اظہار بھی فخر و غرور کا ہی ایک رخ ہوتا ہے لیکن اس طرح وہ کسی بھی وار سے بچ نکلتا ہے اس لیے مجھے بتاؤ کہ تم نے اس کی کمزوری کو کس طرح استعمال کرنے کا سوچا ہے پروفیسر نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا آقا میرا خیال ہے کہ اگر عمران کے ساتھ ترازمہ کو لگا دیے جائیں تو ترازمہ میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ عمران کو اس سطح پر لے آئے گا کہ عمران فخر و غرور کا اظہار کرنے پر مجبور ہو جائے اور تم جانتے ہو آقا کہ ترازمہ میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ جیسے ہی عمران اس کمزوری کا اظہار کرے گا ترازمہ اس کے ذہن پر فوراں قبضہ کر لے گا اور ایک بار اس کا ذہن قبضے میں آ گیا تو پھر عمران کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے تذکر کیا جا سکتا ہے مکڑی نے جواب دیا ترازمہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے ترازمہ کا تعلق شیطانی نظام سے بھی نہیں ہے اس لئے عمران کے قریب بھی وہ رہ سکتا ہے ٹھیک ہے میں سمجھ کیا ہوں تم اب جا سکتی ہو اب میں عمران سے خود ہی نمر لوں گا جاؤ پروفیسر نے کہا اور مکڑی کا جسم تیزی سے سکرنا شروع ہو گیا اور پھر وہ تار کی ملے سے چھت پر جا کر نظروں سے غائب ہو گئی تو پروفیسر نے موہی موہ میں کچھ پڑنا شروع کر دیا کافی دیر تک وہ پڑتا رہا پھر اس نے زور سے اپنا بایا پیر زمین پر دو بار مخصوص انداز میں مارا تو سامنے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور یوں محسوس ہوا جیسے دروازے کے راستے کمرے کے اندر تاریکی مجسم ہو کر داخل ہو رہی ہو سیاہ رنگا ایک خاکہ سا تھا جو لہراتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا فضاء میں وہ اس طرح لہرہ رہا تھا جیسے پھوک ماننے سے دھماں ادھر ادھر پھیلتا اور سکرتا ہے ترازمہ حاضر ہے آقا ایک برائی ہوئی سی آواز نائی مجسم ہو جاؤ ترازمہ پروفیسر نے تیر اور تحکمانہ لہجے میں کہا تو دھماں تیزی سے سمٹا اور پھر کمرے میں ایک سیاہ رنگ کا آدمی اڑا نظر آنے لگا جو سر سے یک سر گنجا تھا لیکن سر اس کے جسم کی مناسبت سے بہت بڑا تھا اس کی صرف ایک آنکھ تھی جو اس کی پیشانی کے درمیان تھی اور اس کی آنکھ کی پتلی گول ہونے کی بجائے اموجی تھی اس کی ٹانگیں پتلی اور چھوٹی تھی لیکن بازو لمبے تھے اور دونوں ہاتھوں میں پانچ پانچ کی بجائے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی امولیاں تھی کیا حکم ہے آقا اس عجیب الخلقت آدمی نے اپنا بڑا سا سر جکاتے ہوئے کہا اپنی آنکھ بند کر کے میرے دشمن امران کو دیکھو پروفیصل نے تیز لہجے میں کہا اور ترازمہ نے آنکھ بند کر لی لیکن چلنا مہو بعد ہی اس نے آنکھ ہو لی دیکھ لیا ہے آقا ترازمہ نے کہا اس کے اندر ایک کمزوری ہے فخر و غرور کی لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کرتا میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ رہو اور اسے اس بات پر مجبور کرو کہ وہ فخر و غرور کا بقاعدہ اظہار کرنے پر مجبور ہو جائے اور پھر جیسے ہی وہ اس کا اظہار کرے تم اس کے ذہن پر قبضہ کر لو تاکہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطانی نظام کے تحر لائے جا سکے یا اسے حلاق کیا جا سکے پروفیصل نے کہا میں دیکھتا ہوں آقا کہ کیا ایسا ممکن بھی ہے یا نہیں ترازمہ نے کہا اور ایک بار پھر اس نے آنکھ بند کر لی لیکن فوراں ہی اس نے آنکھ کھولی میں نے دیکھ لیا ہے آقا عمران کبھی فخر و غرور کا اظہار اس حد تک نہیں کر سکتا کہ اس پر قبضہ کیا جا سکے یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے اگر تم اس کو تسخیر کرنا چاہتے ہو یا اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک اور طریقہ ہے ترازمہ نے کہا کون سا طریقہ ترازمہ پروفیصل نے ہونڈ بیجتے ہوئے کہا اسے کوئی حرام چیز کھانے پر مجبور کر دیا جائے کیونکہ جیسے ہی وہ کوئی حرام چیز کھائے گا تم اس پر آسانی سے قبضہ کر لوگے ترازمہ نے کہا تو پروفیصل بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا حرام چیز اوہ مجھے تو اس کا خیال ہی نہیں آیا واقعی یہ سب سے کامیاب حربہ ہے اس طرح اس کا سب کچھ ختم ہو جائے گا اوہ بہت خوب ترازمہ تم نے تو واقعی کمال کا طریقہ بتایا ہے لیکن یہ ہوگا کیسے وہ تو ان معاملات میں بے حد محتاط ہیں پروفیصل نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا عمران اپنے ساتھیوں پر جان دیتا ہے وہ اپنے لیے نہیں لیکن اپنے کسی ساتھی کی جان بچانے کے لیے سب کچھ کرنے پر تیار ہو جائے گا باکوری بھی اس کوشش میں ہے کہ اس طریقوں کو استعمال کر کے عمران کو اپنے لیے تصغیر کر لیے اس نے اس کے لیے عمران کے ساتھی جوزف کا انتخاب کیا ہے اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تو آقا آپ کا اقتدار ختم ہو جائے گا آپ اس کے دوسرے ساتھی جوانہ کا انتخاب کر لیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے ترازمہ نے جواب دیا باکوری کیا کرنا چاہتی ہے پروفیصل نے پوچھا باکوری کے متعلق میں کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ اس کے گر جو حصار ہے میں اسے پار نہیں کر سکتا بس جتنا مجھے معلوم ہو سکا ہے میں نے بتا دیا ہے جہاں تک جوانہ کا تعلق ہے جوانہ کو میں اس بات پر مجبور کر سکتا ہوں کہ وہ امران کو چمگادر کا خون ملا ہوا مشروب پلا سکے اور جیسے ہی یہ مشروب امران کے حلق سے نیچے اترے گا امران کا ذہن ماؤف ہو جائے گا اور اس وقت میں اس کے ذہن پر آسانی سے قبضہ کر لوں گا اس کے بعد سب کچھ آسان ہو جائے گا جیسا آپ چاہیں گے ویسے ہی ہوگا ترازمہ نے کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ایسا کر سکتے ہو تو مجھے یقین ہے کہ تم ایسا کر لوگے اور ایسا ہی کرو اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر امران کو اس حالت میں میرے پاس لیانا میں اس سے برپور انتقام لوں گا پروفیسر نے مسرد بھرے لہجے میں کہا حکم کی تعمیل ہو گیا آقا ترازمہ نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم ایک بار پھر پھیلتے اور سکڑتے ہوئے دوہے میں تبدیل ہونے لگا چل نوم و بعد وہ اسی پہلی والی پوزیشن میں آیا اور پھر وہ تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا اور پروفیسر نے بے اختیار اتمنان بھرا ایک طویل ساس لیا اور کرسی سے اٹھ کر اکبی دروازے کی طرح مڑ گیا امنان پروفیسر شاوانی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجورکہ جزیرے کے خصوصی ائرپورٹ سے باہر آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران آ گیا کہ اس جزیرے پر ایک بھی غیر ملکی نظر نہیں آ رہا تھا ہر طرف مقامی لوگ ہی تھے کیا مطلب یہاں کوئی غیر ملکی کیوں نظر نہیں آ رہا امران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا یہ مجورکہ جزیرے پر سالانہ میلے کا موسم ہے اور یہ میلہ دو روز بات شروع ہونے والا ہے اور پورے ایک ماہ تک رہے گا اس لئے یہاں کی روایت ہے کہ اس ایک ماہ کے دوران یہ لوگ کسی سیاہ فارم کو جزیرے پر نہیں رہنے دیتے اور اگر کوئی رہے تو اسے انتہائی پر اسرار انداز میں حلاک کر دیا جاتا ہے پروفیسر شاوانی نے جواب دیا لیکن ہم بھی تو غیر ملکی ہیں جوزف اور جوانا تو یہاں آ کر مقامی لگ رہے ہوں گے لیکن میں آپ اور ٹائگر تو بہرحال غیر ملکی ہی ہیں میں نے محسوس کیا ہے کہ یہاں موجود مقامی افراد کی آنکھوں میں ہمارے لئے کوئی اجنبیت موجود نہیں ہے امران نے کہا وہ سب ائرپورٹ سے کچھ دور بنے ہوئے ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے میں نے سفید فارم کہا ہے یہ لوگ صرف سفید فارموں سے الرجک ہیں افریقی اور ایشیای لوگوں کے لئے ان کے دلوں میں نرم گوشہ موجود ہے پروفیسر نے کہا اور امران نے اسبات میں سرحلا دیا اس دوران وہ ٹیکسی سٹینڈ کے قریب پہنچ چکے تھے سب ٹیکسیاں انتہائی پرانے مارڈل کی گاڑیوں پر مشتبل تھی اور ان کی ظاہری حالت بھی کافی خستہ نظر آ رہی تھی میرا خیال ہے کہ پہلے کسی اچھے سے ہوتل میں چلا جائے پھر باکوری کے پاس چلے پروفیسر نے ٹیکسی سٹینڈ کے قریب پہنچ کر امران سے مخاطب ہو کر کہا ہوتل بعد میں چلیں گے پروفیسر پہلے باکوری کا دیدار ہو جائے جب سے آپ نے بتایا ہے کہ وہ خوبصورت اور نوجوان حسینہ ہے مجھ میں اس کے دیدار کی تڑپ کچھ بڑھ گئی ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو پروفیسر بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑے پھر تو مسئلہ بن جائے گا اگر وہ تمہیں پسند آگئی اور تم نے اسے پروپوز کر دیا پروفیسر نے کہا ارے ارے پروفیسر صاحب یہ بات نہیں میرے تو جملہ حقوق پیش کی ہی محفوظ ہو چکی ہیں حالانکہ ابھی تحریری معاہدہ تو ایک طرف اور پروفیسر مسکراتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور کی طرف بڑھ گئے بوس لیز آپ کو فادر جوشوا کی قسم دوبارہ یہ بات نہ کریں جوزف نے مو بناتے ہوئے کہا چلو دوسری بات کر لیتے ہیں اس میں تو فادر جوشوا بھی کوئی مداخلت نہ کرے گا آخر اس نے بھی لازمین ایسی کوئی بات کی ہوگی تو فادر کہلانے کا حق دار بنا ہوگا میرا مطلب ہے پروپوزر نہ صحیح وہ کیا کہتے ہیں چٹ منگنی پٹ بیا لیکن ایک بات ہے مجھے یہ چٹ اور پٹ کی سمجھ آج تک رہی آئے کہ یہ الفاظ اس محاورے میں کیوں استعمال کیے گئے ہیں چٹ پٹ ہونا تو ختم ہو جانے ناگہانی موت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں امران کی زبان روا ہوگئے بوس پٹ دروازے کو ہی تو کہتے ہیں اور چٹ کر جانا کھا جانا ہوتا ہے مطلب ہے کہ منگنی ختم اور بیا کا دروازہ کھول دیا جائے ٹائگر نے مسکراتے ہوئے اپنے طور پر محاورے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا اوہ پھر تو چٹ منگنی کو غلط استعمال کیا جاتا ہے یہ دراصل چٹکنی ہوگا جسے غلطی سے چٹ منگنی کہا جاتا ہوگا مطلب ہے بیا پٹ پر لگی ہوئی چٹکنی کھولو اور دروازہ کھولو امران نے جواب دیا اور اس بار ٹائگر بے اختیار کھلا کر ہرس پڑا ہاؤ امران دو ٹیکسیاں انگیج کر لی گئی ہیں اسی لمحے پروفیسر نے واپس آ کر کہا پروفیسر صاحب ڈرائیور کے ساتھ اگلی نشیس پر اور امران اور ٹائگر اکبی نشیس پر بیٹھ گئے تھے جبکہ دوسری ٹیکسی میں جوزف اور جوانہ اکیلے بیٹھے تھے پروفیسر کیا آپ کو یقین ہے کہ محترمہ ہم سے ملاقات پر راضی ہو جائے گی امران نے ٹیکسی کے روانہ ہوتے ہی پروفیسر سے مخاطب ہو کر کہا نہ بھی ہوگی تو مجھے اس سے راضی کرنے کا گر آتا ہے پروفیسر نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا اور امران سارے ہلا کر خاموش ہو گیا ٹیکسیاں پہلے تو کھلی سڑکوں پر سے گزرتی رہیں پھر سڑکیں تانگ ہو گئیں اور سڑکوں کے ارد گرد درختوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد تو ٹیکسیاں انتہائی گھنے جنگل میں داخل ہو گئیں کچھ دور آگے جانے کے بعد ٹیکسیاں بائیں طرف ایک کچھی پاک ڈنڈی نمہ راستے پر مڑ گئیں پھر درختوں کے درمیان انہیں لکڑی کا بنا ہوا تین منزلہ خوبصورت محل نمہ مکان نظر آنے لگ گیا جس پر سیاہ رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا ابھی یہ محل کچھ دور تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی روک دی ان کے اقب میں آنے والی دوسری ٹیکسی بھی روک گئی کیا ہوا امران نے چونکر پوچھا ہمیں یہی اترنا پڑے گا یہ لوگ اس مکان کے قریب جانے پر کسی صورت بھی تیار نہیں ہیں یہ تو مین روڈ پر ہمیں چھوڑنے پر بزد تھے لیکن بڑی مشکل سے یہاں تک آنے پر رضا مند ہوئے یہ اسے شیطانی محل کہتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس کے قریب جانے والا پر اسرار انداز میں مر جاتا ہے پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا اور ٹیکسی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گئے امران بھی مسکراتا ہوا نیچے اترا اور اس نے کوٹ کی جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ کرائے کی رقم دے سکے مگر پروفیسر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا یہ لوگ کرائے اڈوانس لیتے ہیں میں نے وہیں ادا کر دیا تھا پروفیسر نے کہا اور امران نے اسبات میں سر ہلا دیا جوزف اور جوانہ بھی اکوی سیٹ سے نیچے اتر آئے تھے دونوں ٹیکسیاں مڑھ کر واپس سے لی گئیں تو وہ سب آگے بڑھنے لگے جب وہ اس محل نمہ مکان کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ محل کی چھت کے ایک حصے پر بقاعدہ سفید اور سرخ رنگ سے شیطان کی بڑی سی تصویر بنائی گئی تھی یہ تو واقعی شیطان محل ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پروفیسر نے اسبات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد وہ لکڑی کے ایک بڑے پھاٹک کے سامنے پہنچ کر رکھے پھاٹک بند تھا اور پھاٹک کے باہر دو مقامی آدمی کاندوں سے مشین گنے لٹکائے باقاعدہ پہرہ دے رہے تھے اپنی آقا سے کہو کہ مسل سے پروفیسر شاوانی اس سے ملنے آیا ہے اس کے ساتھ پاکی شیئے مہمان ہے پروفیسر نے ایک دربان سے مخاطب ہو کر کہا تو دربان سارے ہلاتا ہوا پھاٹک کے بائن ستون کی طرف بڑھا جس کے درمیان ایک بڑا سا گول سراخ نظر آ رہا تھا دربان نے اس سراخ پر اپنا مو رکھا اور دوسرے لمحے عجیب و غریب ہو ہو ہا 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 قسم کی انچی انچی آوازیں نکالے لگا یہ کونسی زبان میں بات کر رہا ہے عمران نے حیران ہو کر پروفیسر سے پوچھا معلوم نہیں ہو سکتا ہے ان کا کوئی خاص کورڈ ہو پروفیسر نے کاندھے اچھکاتے ہوئے جواب دیا دربان کچھ دیر تک آوازیں نکالتا رہا پھر نہ صرف خاموش ہو گیا بلکہ اس گول سراخ سے اس نے اپنا مو ہٹا لیا کچھ دیر بعد سراخ کے اندرونی طرف سے ویسی ہی آوازیں سنائی دینے لگی چلی لما بعد آوازیں آنا بند ہو گئی تو دربان واپس مڑا شہزادی آپ سے ملنا نہیں چاہتی اس لیے آپ اوراں واپس چلے جائیں ورنہ آپ کو ہلاک بھی کیا جا سکتا ہے دربان نے انتہائی سرد لہجے میں پروفیسر سے مخاطب ہو کر کہا کیا تم شہزادی سے میری بات براہ راست کرا سکتے ہو پروفیسر نے ہونچو باتے ہوئے کہا وہ کسی سے بات نہیں کرتی جاؤ چلے جاؤ دربان کا لہجہ اور سخت ہو گیا اور اس نے کاندے سے مشینگان اتار لی ٹھیک ہے پروفیسر نے ایک طویل ساس لیا اور واپس مڑ گئے کیا مطلب آپ واپس جا رہے ہیں عمران نے حیران ہو کر پوچھا آؤ ابھی اجازت مل جائے گی آؤ میرے ساتھ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران حیرت سے مو بناتا ہوا واپس مڑا اور پروفیسر کے پیچھے چلنے لگا ٹائگر جوزف اور جوانہ بھی اس کے پیچھے تھے کچھ دور چال کر پروفیسر مڑا اور پھر سڑک کو چھوڑ کر وہ درستوں کے جھنٹ کے اندر بڑھتا چلا گیا آخر اب کہاں جا رہے ہیں عمران سے رہا نہ گیا تو وہ بول ہی پڑا ابھی سب کچھ معلوم ہو جائے گا پلیز آجاؤ پروفیسر نے کہا اور پھر کچھ اور اندر جا کر وہ رک گئے تھوڑے سی خوشت جھاڑیاں کٹی کر کے انہیں آگ لگاؤ میں ایک عمل کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد باکوری خود ہمارے استقبال کے لیے گیٹ پر آنے کے لیے مجبور ہو جائے گی ورنہ ہم چاہے لاک سر پٹکیں اس نے ملاقات پر آماد کی ظاہر نہیں کرنی اور اگر ہم نے قتل و غارت کی تو اس کا نقصان بھی ہمیں ہی ہوگا کہ ہم ان کے مقابلے میں ہلکے پڑ جائیں گے پروفیسر نے کہا کس قسم کا عمل ہے یہ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا مصر کے سہراؤں میں اور افریقہ کے جنگلوں میں ایک بوٹی ملتی ہے جسے سالسوری کہا جاتا ہے اس کے بیجوں کو اگر آگ پر ڈالا جائے تو اس سے ایسی بدبو اٹھتی ہے جو شیطان کو بے حد پسند ہے اس بدبو کا اثر گو صرف چل لمحو تک رہتا ہے لیکن اس کے اندر شیطانی نظام سے منسلک لوگوں کے لیے بے پناہ کشش ہوتی ہے اور اس بدبو کو شیطانی نظام میں انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے اس لیے اسے صرف اس نظام کے انتہائی مقدس لوگ استعمال کرتے ہیں ویسے یہ اس قدر نایاب ہے کہ مجھے بھی پوری زندگی میں اس کے صرف چار پانچ دانے ہی مل سکے ہیں میں نے انہیں نجانے کب سے کسی خاص طرین موقع کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا مجھے معلوم تھا کہ باکوری ہم سے ملنے سے انکار کر دے گی اس لیے میں انہیں آتے ہوئے ساتھ لے آیا تھا پروفیسر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اس وقت آپ کافلہ کے سالار ہیں اس لیے جو چاہے کرے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے جوزف جوانہ اور ٹائگر کو جھاڑیاں کٹھی کرنے کے لیے کہا چل لمحو بعد خوش جھاڑیوں کا ایک کافی بڑا ڈھیر کٹھا ہو گیا ارے اتنے بڑے ڈھیر کی ضرورت نہیں ہے صرف چند جھاڑیاں ہی کافی ہیں پروفیسر نے کہا اور پھر خود ہی انہوں نے چند خوش جھاڑیاں اس ڈھیر سے علیدہ کر کے ایک طرف کی اور پھر جیب سے ایک لائٹر نکال لیا آپ کی جیب میں لائٹر عمران نے حیران ہو کر پوچھا مجھے معلوم تھا کہ یہاں آگ جلانا ہوگی اس لیے میں اسے بھی ساتھ لیایا تھا اب میں یہاں چکماغ پتھر ڈھونڈ کر تو آگ جلانے سے رہا پروفیسر نے ہنستے ہوئے کہا اور عمران بھی مسکرا دیا پروفیسر نے جیب سے کاغذ کا ایک چھوٹا سا لفافہ نکالا پھر اس نے لائٹر کی مدد سے جھاڑیوں کو آگ لگائی جب آگ بھڑک اٹھی تو پروفیسر نے لفافے کا موں کھولا اور لفافے میں موجود چار سیاہی مائل انار کے دانوں جتنے بڑے دانیں ہتھیلی پر رکھے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر ہتھیلی کو پلٹ کر انہوں نے دانوں کو بڑکتی آگ میں ڈال دیا دوسرے لمحے کڑکڑا ہڑ کی آوازیں سنائی دی اور سیاہی مائل دھوئیں کی ایک لکیر جلتی ہوئی جھاڑیوں میں سے بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ایسی خوفناک بدبو ماحول میں پھیل گئی کہ پروفیسر سمیت سب نے بے اختیار اپنی اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لئے یہ بو ایسی تھی کہ بے پناہ توفن بھی اس کے مقابلے میں ہلکا قرار دیا جا سکتا تھا امران کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس بدبو کی وجہ سے اس کی آنتیں الٹ کر اس کے گلے میں آ جائیں گی وہ تیزی سے پیچھے ہٹا چلا گیا دوئیں کی لکیر صرف چل لمحہ تک بلند ہوتی رہی پھر ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی پروفیسر نے اپنی ناک سے ہاتھ رٹھا لیا بس اب بدبو ختم ہو گئی ہے پروفیسر نے کہا اور امران سمیز سب نے اپنے ہاتھ اپنے اپنی ناک سے ہٹا لیے اس قدر خوفناک بدبو اسے صرف بدبو کہنا بدبو کی توہین ہے اسے تو بدترین بدبو کہنا چاہیے امران نے کہا اور پروفیسر مسکرا دیا بوس مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے میرے پیٹ کے اندر موجود سب کچھ باہر آ جائے گا ٹائگر نے کہا تو امران مسکرا دیا ٹائگر کے پیٹ سے بیچارے انسانوں کی غیر حضم شدہ ہڈیا ہی نکلنی تھی اور کیا نکل سکتا تھا امران نے جواب دیا اور ٹائگر ہنس پڑا آؤ اب میں دیکھتا ہوں کہ باکوری کیسے ملنے سے انکار کر سکتی ہے پروفیسر نے لائٹر جیب میں رکھتے ہوئے کہا اور پھر واپس مڑ گیا اس آگ کو بجا دو ایسا نہ ہو کہ سارا جنگل ہی جل اٹھے اور ہم بھی ساتھ ہی روز ٹھو جائیں امران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور انہوں نے زمین سے مٹی اٹھا کر جلتی ہوئی جھاڑیوں پر پھینکی اور جب آگ بج گئی تو انہوں نے اپنے بٹوں سے رگڑ رگڑ کر اسے اچھی طرح بجا دیا اس کے بعد وہ ابھی سڑک پر پہنچے ہی تھے کہ انہوں نے سامنے وہی بڑا سا پھاٹک کھلتے دیکھا اور اس کے اندر سے دو مقامی آدمی بجلی کیسی تیزی سے نکلے اور ان کی طرف دوڑ کر آنے لگے پھر پروفیسر اور امران کے سامنے آ کر وہ جھکتے مقدر بو والوں سے شہزادی فوری ملاقات چاہتی ہے ان میں سے ایک نے تائم و دبانہ لہجے میں کہا واہ کیا شہزادی ہے اور کیا اس کی نفاست ہے کہ اسے یہ بو پسند ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا ہم تمہاری شہزادی سے ملنے کے لئے تیار ہیں پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا آئیے ان میں سے ایک نے کہا اور پھر وہ سیدھے ہو کر مڑ گئے اور تیزی سے آگے آگے چلنے لگے اس پر جب وہ کھلے ہوئے پھارٹک پر پہنچے تو وہاں موجود دربار بھی ان کے سامنے رکو کے بل جھکے شکر ہیں یہ منحوس برو ہمیں محسوس نہیں ہو رہی ورنہ اب تک ہمارا تو کریا کرم ہو چکا ہوتا امران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا تھوڑی دیر بعد انہیں ایک خاصے بڑے کمرے میں بٹھا دیا گیا جہاں دیوار کے ساتھ کرسیاں رکھی ہوئی تھی یہ عام سا کمرہ تھا درمیان میں انتہائی قیمتی کالین بچھا ہوا تھا شہزادی نے آپ کو کرسیوں پر بیٹھنے کی اجازت دے دی ہے اس لیے آپ کرسیوں پر بیٹھ سکتے ہیں ان میں سے ایک نے کہا اور امران بے اختیار ہنس پڑا تمہاری شہزادی واقعی بو شناس واقع ہوئی ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پروفیسر بے اختیار ہنس پڑے وہ سب کرسی پر بیٹھ گئے تو انہیں لے آنے والوں نے ایک طرف رکھی ہوئی انچی نشیس کی کرسی اٹھا کر ان کے سامنے کچھ فاصلے پر رکھ اور خود وہ تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلے گئے باس یہ ہم کہاں آگئے ہیں مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے میں دھاروں کے شیطانی محبت میں آ گیا ہوں ایک بار میں وہاں گیا تھا لیکن پھر میں وہاں سے بھاگ آیا تھا وہاں جا کر روح بے چین ہو جاتی ہے جوزف نے ہونچو باتے ہوئے کہا فکر مت کرو برد دکھاوے کے لیے آنے والے سب کا یہی حال ہوتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا برد دکھاوہ کیا مطلب پروفیسر نے حیران ہو کر پوچھا آپ کی عمر کافی ہو گئی ہے اس لیے اب آپ کو برد دکھاوے کا مطلب سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو پروفیسر چلنا میں خاموش رہے پھر بے اختیار ہنس پڑے اچھا میں سمجھ گیا تمہارا مطلب شاعر رونمائی سے ہے پروفیسر نے ہنسے ہوئے کہا رونمائی تو دلہن کی ہوتی ہے اور ابھی ہونے والی ہے برد دکھاوہ ہونے والے دلہا کا ہوتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پروفیسر بے اختیار ہنس پڑے پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی کمرے کا دروازہ کھلا اور دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دروازے سے ایک نوجوان صحت مند اور خاصی حسین افریقی لڑکی اندر داخل ہوئی اس کے جسم پر سرخ رنگ کا لمبا سا لبادہ تھا وہ واقعی افریقی میار حسن کے مطابق شہزادی یا ملکہ حسن کے ہلائے جانے کی مستحق تھی جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی اس نے اس طرح زور زور سے ساس لینے شروع کر دیئے جیسے وہ کسی انتہائی موتر خوشبو کو اپنے پھیپڑوں میں بھر رہی ہو اوہ نجانے کتنے طویل عرصے بعد مجھے یہ مقدس خوشبو سونگنے کا موقع ملا ہے میں اس کے لئے آپ سب کی شکر گزاروں لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ سامنے رکھی انچی نشیست والی کرسی پر بیٹھ گئی آپ کیا پینہ پسند کریں گے لڑکی نے کہا فیلحال کچھ نہیں سنو باکوری تم مجھ سے تو واقف ہو ان کا تعارف میں کرا دیتا ہوں پروفیسر نے کہا تو باکوری نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا تعارف کی ضرورت نہیں ہے پروفیسر میں ان سے اچھی طرح واقف ہوں مصر کے العبر سہرہ سے رامیس میں نے ہی حاصل کیا تھا ویسے مجھے اعتراف ہے کہ میں نے وہاں کوشش کی تھی کہ انہیں علاق کر دوں لیکن میں ناکام رہی باکوری نے مسکراتے ہوئے کہا میرا تو خیال تھا کہ تم بچ سورت اور بڑھی سی عورت ہوگی لیکن تمہیں تو ملکہ حسن کا خطاب ملنا چاہیے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اس تعریف کا شکریہ لیکن ایک بات بتا دوں کہ تمہارا یہ حربہ مجھ پر کامیاب نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی تعریف سن کر تمہارے اشاروں پر ناچنا شروع کر دوں اور تم مجھ سے رامیس بھی حاصل کر لو اور پروفیسر البڑھ کا پتا بھی باکوری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اوہ کمال ہے حسین ہونے کے ساتھ ساتھ اکل مند بھی ہو بہرحال میرا یہ مطلب نہ تھا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تمہارا جو بھی مطلب تھا میری بات سنو تمہارے یہ دونوں مقاصد پورے نہیں ہو سکتے مقدس خوشبو کی وجہ سے مجھے مجبوراً تم سے ملاقات کرنی پڑی ہے ورنہ تو میں تم سے ملتی ہی نہ ویسے یہ ہے بھی ناممکن کہ میں شیطانی نظام کے خلاف اس کے دشمنوں سے مل جاؤں باکوری نے کہا ملنے والی بات تو تم نے غلط کی ہے باکوری تم چاہے جتنی بھی حسین ہو لیکن تم جس نظام کا حصہ ہو وہ اس قدر غلیظ اور بدصورت ہے کہ تم سے ملنا تو ایک طرف تم سے بات کرنا بھی ہمیں پسند نہیں ہے لیکن میں تو یہاں صرف پروفیسر کی وجہ سے آ گیا ہوں اور ہم زیادہ دیر اس شیطانی محل میں رہنا بھی نہیں چاہتے اس لئے میرا خیال ہے کہ اگر کھل کر بات ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے عمران کا لہجہ یقلف سرد ہو گیا تم جو چی چاہے کہتے رہو میں دشمنوں کی بات کا برا نہیں منایا کرتی باکوری نے تنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا دیکھو باکوری پروفیسر البٹ رامیس اس لئے حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس کی مدد سے پورے شیطانی نظام پر قبضہ کر لے وہ چونکہ یہودی ہیں اس لئے ہم مسلمانوں کا دشمن ہیں جبکہ تم یہودی نہیں ہو اس لئے مجھے تمہاری طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے اگر تم چاہو تو ایک سادہ سا سودہ کر لو اس میں تمہارا فائدہ ہے میں تمہیں رامیس کا وہ استعمال بتا دیتا ہوں جس کی مدد سے تم پروفیسر کی جگہ پورے شیطانی نظام پر قابض ہو سکتی ہو تم مجھے اس کے بدلے پروفیسر البٹ کا ٹھکانہ بتا دو جہاں پہنچ کر میں پروفیسر سے مقابلہ کر سکوں تمہارا اس مقابلے میں کوئی کردار نہ ہوگا یہ میری اور پروفیسر کی لڑائی ہوگی بولو کیا تم تیار ہو عمران نے کہا ایک شرط پر تیار دوں باکوری نے مسکراتے ہوئے کہا کون سی شرط عمران نے چونک کر پوچھا اپنے ساتھی جوزف کو میرے حوالے کر دو میں اس سے شادی کروں گی یہ مجھے پسند آ گیا ہے کیونکہ جس قبیلے سے اس کا تعلق ہے اس قبیلوں کے مردوں سے شادی پر پورے افریقہ میں فخر کیا جاتا ہے اس کے بدلے میں تمہیں پروفیسر کا پتہ بھی بتا دوں گی اور نہ صرف پتہ بلکہ پروفیسر کی ایک ایسی کمزوری بھی بتا دوں گی کہ تم اسے آسانی سے تسخیر کر لوگی باکوری نے جوزف کی طرف بڑی اشتیاق بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا جبکہ جوزف خاموش بیٹھا ہوا تھا خلاف معمول اس نے باکوری کی بات پر از خود کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا جوزف میرا ساتھی ضرور ہے لیکن اپنی مرضی کا مالک ہے اگر وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے میں باکوری سے شادی کرنے پر تیار ہوں بس کیونکہ باکوری کا تعلق افریقہ کے جس قبیلے سے ہیں میری منگیتر کا تعلق بھی اس قبیلے سے تھا لیکن میری منگیتر کو کالے دھویں والے چوٹی دار صاحب نے کارٹ لیا اور وہ مر گئی اس لیے میں نے پھر شادی نہیں کی لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہو گی جوزف نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو امران کے ساتھ ساتھ ٹائگر اور جوانہ تینوں حیرت بھری نظروں سے جوزف کا دیکھنے لگے امران کو تو اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا کہ جوزف اس طرح باکوری سے شادی پر تیار ہو جائے گا کیسی شرط باکوری نے چونک کر پوچھا یہ شادی ابھی ہوگی اور ہمارے قبیلے کے رواج کے مطابق ہوگی جوزف نے جواب دیا ابھی والی بات تو مجھے منظور ہے لیکن یہ شادی میرے قبیلے کے رواج کے مطابق ہوگی باکوری نے کہا سوری پھر مجھے شادی سے انکار ہے جوزف نے سپارٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تمہارے قبیلے میں شادی کے رواج بہت مشکل ہیں کئی کئی روز عورت کو ناچنا پڑتا ہے اور یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا جبکہ میرے قبیلے کے رواج بہت سادہ ہے سرخ مشروب مل کر پینا پڑتا ہے اور بس شادی ہو جاتی ہے باکوری نے جواب دیتے ہوئے کہا میں ناچنے والے رواج کو ختم کرتا ہوں تم صرف ایک رواج پر عمل کرو کہ دلہن دلہا کے پیروں پر جھک کر اس کے پیروں پر اپنے ناک سات بار لگاتی ہے جوزف نے جواب دیا ٹھیک ہے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے باکوری نے مسکراتے ہوئے کہا ہوکے پھر میں ابھی اور اسی وقت شادی پر تیار ہوں لیکن پہلے تم باس کو اس پروفیسر کا پتہ بتاؤ گی جوزف نے جواب دیا ہم سب کو مل کر پہلے سرخ مشروع پینا ہوگا تاکہ مجھے یقین آجائے کہ تم واقعی مجھ سے شادی کر رہے ہو باکوری نے جواب دیا دیکھو جوزف اگر تم اس لیے باکوری سے شادی کرنے پر تیار ہو کہ اس کے بدلے مجھے پروفیسر کا پتہ مل جائے گا تو مجھے اس کی ضرورت نہیں میں خود اس سے تلاش کر لوں گا اور اگر تم اپنی خوشی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی عمران نے کہا نہیں باس میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جوزف نے انتہائی سجیدہ لہجے میں کہا اور عمران نے بے اختیار ہونڈ بیچ لیے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جوزف آخر ایسا کیوں کر رہا ہے کیونکہ وہ جوزف کی فطرت اور طبیعہ سے بہت اچھی طرح واقف تھا وہ اس طائب کا آدمی ہی نہ تھا کہ کسی لڑکی کو دیکھ کر اس پر اس طرح لٹو ہو جائے ٹائگر اور جوانہ دونوں کے چہروں پر بھی عمران کی طرح بے پناہ ہے رہتی جبکہ پروفیسر ہونڈ بیچے خاموش بیٹھے ہوئے تھے پھر کیا خیال ہے مونگوان سرخ مشروب باکوری نے مسکراتے ہوئے کہا سنا باکوری ہم یہاں کسی قسم کا کوئی مشروب حتیٰ کہ پانی تک بھی نہیں پییں گے اس لئے تم ہمارے لئے کوئی مشروب نہ مونگوانا عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے جوزف تو پیے گا تاکہ شادی ہو سکے ویسے یہ عام سا مشروب ہے باکوری نے کہا میں پیوں گا لیکن شرط وہی کہ تم پہلے باس کو پروفیسر کا پتہ بتا دو اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگا جوزف نے خوش لہجے میں کہا کیا تم زولو دیوتا کا حلف لے کر وعدہ کرتے ہو کہ اگر میں نے عمران کو پروفیسر کا پتہ بتا دیا تو تم میرے ساتھ مشروب پیوگے اور مجھ سے شادی کروگے باکوری نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا ہاں لیکن تمہیں بھی حلف دینا ہوگا کہ تم نے بھی میری شرط کے مطابق شادی کرنی ہے جوزف نے جواب دیا ٹھیک ہے تم زولو دیوتا کا حلف اٹھاؤ باکوری نے مسکراتے ہوئے کہا اور جوزف نے فوراں ہی زولو دیوتا کا حلف اٹھا کر وعدہ کر لیا کہ اگر باکوری عمران کو پروفیسر البرٹ کا درست پتہ بتا دے گی تو وہ اس کے ساتھ مشروب پیے گا اور شادی کرے گا اسی وقت شادی کرو گی جوزف نے کہا تو باکوری نے بھی شیطان کا نام لے کر حلف لے لیا یہ عجیب شادی ہے کہ کسی کو دوسرے پر اعتماد بھی نہیں ہے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا باکوری نے اسی لمحے زور سے تعلی بجائی تو ایک مقامی عورت اندر داخل ہوئی اور باکوری کے سامنے رکو کے بل جھوک گئی سرخ مشروب کا ایک گلاس لے آؤ باکوری نے اس سے کہا اور وہ عورت تیزی سے مڑ کر واپس چلی گئی تم نے ایک گلاس کیوں مگوایا ہے جوزف نے چونک کر پوچھا مل کر پییں گے پہلے آدھا میں پیوں گی اور پھر باکی آدھا تم بھی ہوگے باکوری نے جواب دیا نہیں پہلے آدھا میں پیوں گا میں کسی عورت کا جھوٹا نہیں پی سکتا جوزف نے غسیلے لہجے میں کہا ارے ارے ابھی سے لڑائی شروع ہو گئی عمران نے کہا اور پروفیسر بے اختیرہ ہنس پڑے یہ واقعی انتہائی دلچسپ شدی ہے پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے پہلے تم پی لینا باکوری نے کہا اور پھر چلے اللہ مہباد وہی مقامی عورت اندر داخل ہوئی اس نے ایک بڑا سا گلاس اٹھایا ہوا تھا جس میں انتہائی سرخ رنگ کا شربت موجود تھا یہ گلاس جوزف کو دو باکوری نے جوزف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور مقامی عورت جوزف کی طرف بڑھ گئی اس نے گلاس جوزف کے ہاتھ میں دے دیا اور پھر مہدبانہ انداز میں پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی عمران سمیت سب کی نظریں جوزف پر جمع ہوئی چھی اب پہلے اس پروفیسر کا درست پتہ بتاؤں جوزف نے گلاس ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا ہاں سنو عمران پروفیسر البرٹ کا ہیڈ کوارٹر یونائٹڈ کارمن کے دارہ الحکومت میں ایلیکس روڈ پر واقع ایک سیاہ اور سرس رنگ کے پتھنوں کی بنے ہوئی امارت ہے اس امارت کا نام البرٹ ہاؤس ہے پروفیسر البرٹ مستقل طور پر وہی رہتا ہے باکوری نے پروفیسر البرٹ کا پتہ بتاتے ہوئے کہا کیا وہاں فون ہے عمران نے پوچھا ہاں فون تو ہے لیکن پروفیسر نہ فون سکتا ہے اور نہ کسی کو فون کرتا ہے اور نہ اس کو اس کی ضرورت ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ دنیا کا کوئی آدمی پروفیسر کی اجازت کے بغیر البرٹ ہاؤس میں داخل نہیں ہو سکتا باکوری نے کہا کیا تم شیطان کی قسم کھا کر کہتی ہو کہ تم نے درست پتہ بتایا ہے عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو باکوری نے فوراں ہی شیطان کی قسم کھا کر اس بات کا اقرار کر لیا اور عمران کے چہرے پر اتمنان کے تاثرات ابر آئے اب تم مشروب کا آدھا گلاس پی لو باکوری نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا اور جوزف نے مشروب پینا شروع کر دیا آدھا گلاس پینے کے بعد اس نے باقی آدھا گلاس اس مقامی عورت کی طرح بڑھا دیا جو یہ گلاس لائچی اب اسے مجھے دے دو باکوری نے انتہائی مسرد بھرے لہجے میں کہا اور مقامی عورت تیزی سے مڑی اور اس نے گلاس باکوری کے حوالے کر دیا باکوری نے گلاس اس کے ہاتھوں سے جھپٹا اور اسے اس طرح پینے لگی جیسے پیاسا آدمی پانی پیتا ہے چند ہی لمحوں میں گلاس خالی ہو گیا اور باکوری کے چہرے پر بے پناہ مسرد کے آثار پھیلتے چلے گئے ادھر مشروب پینے کی وجہ سے جوزف کے چہرے پر سرخی سی چھا گئی تھی خاص طور پر اس کی آنکھیں تیزی سے سرخ ہوتی چلی جا رہی تھی جب تک باکوری نے باقی مشروب پیا جوزف کی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہو چکی تھی یہ سرخی اس قدر تیز تھی کہ اس کی آنکھوں کی طرف دیکھنا بھی محال ہو رہا تھا لیکن جوزف سوائے آنکھوں اور چہرے پر چھا جانے والی سرخی کے ویسے اتمنان سے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا سنو جوزف اب تم میرے شوہر ہو مل کر یہ مقدس مشروب پینے کے بعد اب تم ہمیشہ میرے فرما بردار رہو گے اور یہ بھی بتا دو کہ اس مشروب کا ایک کترہ بھی جس کے حلق سے نیچے اتر جائے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے شیطان کا غلام بن کر رہ جاتا ہے پھر اگر وہ چاہے بھی تو شیطان کی غلامی سے نجات حاصل نہیں کر سکتا نہ اس کا جسم اور نہ اس کی روح اور میں چکے پانی کی ملکہ ہوں اس لئے میں نے تمہیں یہ مشروب پلایا ہے تاکہ تم اب ہمیشہ ہمیشہ میرے فرما بردار رہو باکوری نے انچی آواز میں کہا یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا کہ کون کس کا فرما بردار رہتا ہے تم نے اپنی شرط پوری کر لی اب تم میری شرط پوری کرو میرے پیروں پر جھک کر اپنی ناک سات بار لگاؤ جوزف نے مو بناتے ہوئے کہا میں نے حلف دیا ہے اس لئے میں ایسا ضرور کروں گی لیکن ایک بات بتا دو کہ تم نے پہلے میرا بشروب دیا ہے اس لئے مجھے تم پر برتری حاصل رہے گی باکوری نے کہا اور اٹھ کر وہ جوزف کی طرف بڑھنے لگی جوزف اسی طرح بے ہی سورکت بیٹھا رہا باکوری اس کے صاحب نے کالین پر دوزانوں ہو کر بیٹھ گئی اس نے ایک نظر جوزف کی طرف دیکھا پھر اس نے اپنا چہرہ جوزف کے پیروں پر جھکا دیا دوسرے لمحے اس نے اپنی ناک جوزف کے بور سے رگڑ دی اور سر اٹھا کر ایک بار پھر جوزف کی طرف دیکھا اور دوسری بار جھک گئی اس طرح اس نے سات بار اپنی ناک جوزف کے بور سے رگڑی اور پھر اٹھ کر وہ تیزی سے مڑی اور واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی بس اب تو تمہاری شرط پوری ہو گئی باکوری نے ناک پر لگی ہوئی مٹی صاف کرتے ہوئے کہا ہاں اور سنو تمہیں افریقہ کے اس رواج کا تو یقیناً علم ہوگا کہ بیوی کو شوہر کا پہلا حکم ہر صورت میں ماننا پڑتا ہے اگر وہ نہ مانے تو اس کا چہرہ اسی لمحے بگڑ جاتا ہے اور اس قدر بگڑ جاتا ہے کہ لوگ اس کے موں پر تھوٹنا بھی پسند نہیں کرتے جوزف نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے باکوری نے جواب دیا اگر معلوم ہے تو پھر بحسیت شوہر میرا پہلا حکم سنو کہ وہ رامیس جو تم نے الابر سہرہ میں بوس عمران سے حصل کیا تھا اسے ابھی اور اسی وقت بوس عمران کے حوالے کر دو جوزف نے انتائی سرت لہجے میں کہا تو باکوری بے اختیار اٹھ کر کھڑی ہو گئی یہ ناممکن ہے تم اس طرح مجھے حکم نہیں دے سکتے تم میرا غلام ہو باکوری نے غسیلے لہجے میں کہا لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے بے اختیار اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لئے اور بری طرح چیخنے لگی ہاں میں پہلا حکم مانوں گی ہاں اٹھ جاؤ میرا چہرہ مت بگاڑو میں پہلا حکم مانوں گی میں پہلا حکم مانوں گی ضرور مانوں گی باکوری نے بری طرح چیختے ہوئے کہا اور عمران اور اس کے ساتھی حیرت سے باکوری کی طرف دیکھنے لگے جس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے ہوئے تھے اور ان دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اندر سے انہیں باکوری کا بگڑتا ہوا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا جوزف کے چہرے پر پری سرار سے مسکرار تھی اس کی آنکھوں کی سرخی اسی طرح قائم تھی لیکن اب چہرہ قدر نارمل ہو گیا تھا پھر جیسے ہی باکوری نے حکم مانے کی بات کی اس کا چہرہ تیزی سے دوبارہ بحال ہونے لگ گیا چلی لما بعد باکوری نے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹائے اور اس طرح کرسی پر گر گئی جیسے کافی دور سے دوڑتی ہوئی آ رہی ہو وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی تم چاہے شیطانی نظام میں کتنی بھی طاقتور ہو جاؤ باکوری لیکن افریقہ کے اصولوں کو ترق نہیں کر سکتی کیونکہ تم افریقی ہو تمہارا جسم اور تمہاری روح افریقی ہے اس لئے تمہیں ارقیمت پر میرا پہلا حکم ماننا پڑے گا اور رامیس بوس امران کے حوالے کرنا پڑے گا جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن یہ سب اس قدر جلدی کیسے ہو گیا یہ یہ کیسے ممکن ہے باکوری نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کا چہرہ اس قدر تیزی سے بگڑ بھی سکتا ہے یہ سب کچھ اس لئے ہوا ہے کہ تم نے میرے پیروں پر سات بار ناک رگڑ کر اپنے آپ کو اس قانون کے تحت کر دیا ہے ہاں اگر تم یہ شرط پوری نہ کرتی تو پھر یقین ایسا نہ ہوتا جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں رامیس تمہارے بوس امران کے حوالے کر دیتی ہوں میں اب اس پر مجبور ہوں میں شیطان کو خود جواب دے لوں گی باکوری نے ایک لمبی ساس لیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ کرسی سے اٹھی اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرح مڑ گئیں مبارک ہو جوزف اب ولیمہ کب کھلا رہے ہو باکوری کے باہر جاتے ہی امران نے مسکراتے ہوئے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا بوس جوزف آپ کا غلام ہے اور ابھی آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ غلام نے اپنی جان اپنے بوس پر نچھاور کر دی ہے جوزف نے ہونٹ بیچتے ہوئے جواب دیا کیا؟ کیا مطلب؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ امران نے بے اختیار چونکر کہا اس کے چہرے پر یک لکھ شدید پریشانی کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے میں درست کہہ رہا ہوں بوس مجھے معلوم ہے کہ سرخ مشروب پینے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے لیکن بوس میری روح مطمئن اور پرسکون رہے گی کہ میں نے اپنی جان دے کر بوس کا مشن پورا کر دیا ہے جوزف نے اسی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا لیکن یہ مشروب اس باکوری نے بھی تو پیا ہے امران نے حیران ہو کر کہا باکوری عورت ہے بوس جوزف نے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی باکوری اندر داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ میں رامیس موجود تھا یہ لو رامیس کاش مجھے پہلے علم ہو جاتا کہ اس شرط کو پورا کرنے کا یہ نتیجہ نکلے گا تو میں کبھی ایسا نہ کرتی بہرحال اب مجبوری ہے اور شاید باکوری زندگی میں پہلی بار مجبور ہوئی ہے باکوری نے رامیس امران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا امران نے اس کے ہاتھ سے رامیس دے لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا رامیس واقعی اصل تھا امران نے اسے جیب میں رکھ لیا اور پھر جوزف کی طرف متوجہ ہو گیا ہاں اب تم بتاؤ کہ تم کیا کہہ رہے تھے امران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا پہلے آپ بتائیں باس کہ یہ رامیس اصلی ہے نا جوزف نے کہا ہاں اصل ہے امران نے جواب دیا تو جوزف بے اختیار کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا فادر جوشوہ گواہ رہنا میں نے اپنے آقا عظیم امران کی کامیابی کے لیے یہ شیطانی مشروع کیا تھا تم مجھے معاف کر دینا جوزف نے دونوں ہاتھ فضاء میں اٹھاتے ہوئے بڑے درد بھرے لہجے میں کہا اور پھر اس طرح کرسی پر ڈھیر ہو گیا جیسے اس کے جسم سے روح نکل گئی ہو باکوری اب تم اپنا وہ مقصد پورا کر سکتی ہو جس کے لیے تم نے مجھے یہ شیطانی مشروع پلایا تھا اب میری روح اس وقت تک میرے جسم میں موجود رہے گی جب تک تم اسے وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیتی تم بے شک حکم دو میں ملنے کے لیے تیار ہوں جوزف نے باکوری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی تھی اوہ تو تم اس بارے میں بھی جانتے ہو اس کے باوجود تم نے مشروع پی لیا باکوری نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا باس کا مشن پورا ہونا چاہیے باس کے مشن کے مقابلے میں میری زنگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے غلاموں کی زنگی کا مقصد ہی اپنے آقا کی کامیابی کے لیے اپنی جان نچھاور کرنا ہوتا ہے جوزف نے مو بناتے ہوئے کہا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے جوزف میں نے یہ مشروع تمہیں اس لیے نہیں پلایا کہ مجھے تمہاری موت یا زندگی سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی مجھے تمہیں شوہر بنانے کا شوق تھا میرا مقصد تم سے وہ کام لینا تھا جو پروفیسر البٹ آج تک نہیں کر سکا یہ ٹھیک ہے کہ تم نے انتہائی پورے سرار انداز میں مجھے اس بات پر مجبور کر دیا کہ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی رامیس امران کے حوالے کرنا پڑ گیا لیکن مجھے معلوم ہے کہ اب امران میرے محل سے زندہ واہر نہ جا سکے گا کیونکہ یہ مشروع پینے کے بعد تم نے اپنی روح اور اپنا جسم میرے ہاتھ فروخت کر دیا ہے اب تم میرے حکم کے غلام ہو اس لیے میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ جیب سے ریوالور نکالو اور امران کو گولی مار دو باکوری نے بات کرتے کرتے یک لخت چیخ کر کہا لیکن جوزف اسی طرح اتمنان سے بیٹھا رہا میں کہہ رہی ہوں کہ امران کو گولی مار دو یہ میرا حکم ہے باکوری نے جوزف کو اسی طرح اتمنان سے بیٹھے دیکھ کر ایک بار پھر چیختے ہوئے کہا اس کا چہرہ انتہائی غیز و غزب سے بھوکی بلی جیسا ہو گیا تھا لیکن جوزف اسی طرح اتمنان سے بیٹھا رہا ایسا ممکن ہی نہیں ہے باکوری کوئی اور بات کرو جوزف نے موں بناتے ہوئے کہا تو باکوری کا پورا جسم گصے کی شدت سے بری طرح لرسنے لگا رونزوری رونزوری یہ اخلف باکوری نے اوپر چھت کی طرف موں کر کے بری طرح چیختے ہوئے کہا رونزوری حاضر ہے سیاہ ملکہ چھت کی طرف سے ایک عجیب سی چیختی ہوئی آواز سنائی زبان قدیم افریقی تھی مقدس مشروع پینے کے باوجود یہ جوزف میرا حکم کیوں نہیں مان رہا مجھے بتاؤ رونزوری باکوری نے اسی طرح چھت کی طرف موں کر کے چیختے ہوئے قدیم افریقی زبان میں کہا سیاہ ملکہ جوزف کے پاس وہ کاغذ موجود ہے جس پر عمران نے روشن کلام درز کیا تھا جب تک وہ کاغذ جوزف کے پاس موجود رہے گا تو مہارا کوئی حربہ اس پر اثر نہیں کر سکتا اسی چیختی ہوئی آواز نے جواب دیا تو عمران بھی اختیار چوم پڑا کیونکہ یہ قدیم مطروب افریقی زبان صرف عمران ہی اچھی طرح سمجھ سکتا تھا روشن کلام والا کاغذ مگر جوزف نے تو مقدس مشروع پیا ہے باکوری نے انتہی حیرت بھرے لہجے میں کہا تمہارا یہ مقدس مشروع جوزف کے لیے صرف تیز شراب کی حصیت رکھتا ہے ہاں اگر جوزف کے پاس وہ کاغذ نہ ہوتا تو پھر واقعی یہ مقدس مشروع جوزف کی روح کا تمہارا غلام منا دیتا اس چیختی ہوئی آواز نے جواب دیا لیکن اس کاغذ کی موجودگی کا مجھے کیوں نہیں پتا چلا باکوری کے لہجے میں اب شدید حیرت تھی مقدس خوشبو کی وجہ سے سیاہ ملکہ وہی چیختی ہوئی آواز نہیں دی مجھے بتاؤ رونزوری کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے بتاؤ کوئی حل بتاؤ رونزوری میں اس عمران سے رامیس بھی واپس حاصل کرنا چاہتی ہوں اور اس کا خاتمہ بھی کرنا چاہتی ہوں باکوری نے تیز لہجے میں کہا مجھے معلوم ہے سیاہ ملکہ کہ تم نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ جوزف کو جو عمران کا ساتھی ہے مقدس مشروب پلا کر اسے اچانک عمران کی موت کا حکم دو گی اور جوزف تمہارے حکم کی تعمیل میں عمران کو کوڑی مار دے گا کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ تم عمران یا اس کے کسی ساتھی کو برائے راس نہیں مار سکتے تمہارا کوئی حربہ عمران پر اثر نہیں کر سکتا جبکہ اپنے ساتھی کے ہاتھوں وہ مارا جا سکتا ہے لیکن سیاہ ملکہ تم نے یہ منصوبہ بنانے سے پہلے مجھ سے نہیں پوچھا اگر تم ان سے پوچھ لیتی تو میں تمہیں بتا دیتی کہ روشن کلام والا کاغذ نہ صرف جوزف کے پاس ہے بلکہ ایسے کاغذ عمران اور اس کے ساتھیوں کے پاس بھی ہیں اس لیے تم ان کا کچھ بھی نہیں بکار سکتی بلکہ اگر عمران چاہے تو اس روشن کلام والے کاغذ کو جیب سے باہر نکال کر صرف تمہیں دکھا ہی دیں تو تمہیں اور تمہارے اس محل کو بھی نیستو نابود کر سکتا ہے اسے معلوم نہیں ہے کہ اس روشن کلام کے کیا سرات ہیں کیونکہ تم خود اسے اندر لے آئی ہو اور یہ تمہاری زندگی کی سب سے بیانت کلتی ہے تم فوراً عمران اور اس کے ساتھیوں کو واپس بھی دو فوراً بغیر وقت ضائع کیے اور اپنے آپ کو بھی اور اپنے محل کو بھی بچالو یہی میرا مشورہ ہے رونزوری کا مشورہ اس چیختی ہوئی آواز نے جواب دیا اور اس کے ساتھی خاموشی تاری ہو گئی تو باکوری نے اپنا مو نیچے کر لیا اور عمران کی طرف دیکھنے لگی اس کے چہرے پر مایوسی اور شکست کے واضح تاثرات موجود تھے ٹھیک ہے عمران میں اپنی ناکومی کو تسلیم کرتی ہوں تم نے پروفیسر البٹ کا پتہ بھی معلوم کر لیا ہے اور رامیس بھی حاصل کر لیا ہے اب تم جا سکتے ہو باکوری نے کہا اور واپس مرنے لگی ٹھہرو رک جاؤ باکوری عمران نے کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اب کیا ہے باکوری نے مرتے ہوئے کہا تم نے جوزف سے شادی کی ہے اور تم جوزف کی بیوی ہو عمران نے کہنا شروع ہی کیا تھا کہ باکوری نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کار دی میں جوزف کو شادی کے اس معاہدے سے آزاد کرتی ہوں اور ہر افریقی لڑکی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے اپنے شوہر کو شادی کے معاہدے سے آزاد کر سکتی ہے باکوری نے ڈھیلے سے لہجے میں کہا میں بھی تم جیسی بدبخت اور شیطان صفت عورت کو شادی کے معاہدے سے آزاد کرتا ہوں میں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے ورنہ میں تمہیں بیوی بنانا تو ایک طرف تمہارے موں پر تھوپنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں جوزف نے بھی انتہائی نفرت بھرے لہجے میں کہا ارے کمال ہے اتنی جلدی یہ شادی ختم بھی ہو گئی ابھی تو ہم نے دعوت ولیمہ بھی کھانی تھی بہرحال جوزف نے تمہیں شادی کے معاہدے سے آزاد کر کے میرا بوجھ ہلکا کر دیا ہے اور یہ بھی سن لو کہ تم اس شیطانی قوت سے جس قدیم اور مطروب افریقی زبان میں بات کر رہی تھی وہ زبان میں اچھی طرح سمجھتا ہوں اس لئے مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم نے ہمیں اپنے محل میں لاکر کونسی بھیانک غلطی کی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مقدس حروفالا کاغذ نکالا اور اسے کھول کر باکوری کے سامنے کر دیا دوسرے ہی لمحے باکوری کے حلق سے انتہائی بھیانک چیخ نکی اور اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ہر طرف سیاہ رنگ کا دھوان سا پھیلتا چلا گیا باکوری کی چیخیں اس اندھیرے میں گونج رہی تھی اور پھر یہ چیخیں اس طرح مدد پڑتی چلی گئیں جیسے باکوری چیختی ہوئی کسی انتہائی گہرے کونے میں گرتی چلی جا رہی ہو باکوری کی چیخوں کے علاوہ بھی ہر طرف چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی لیکن پھر ان چیخوں کا طفان تھام گیا اور ہر طرف خاموشی سی چھا گئی چلوں میں بعد دھوان بھی غائب ہو گیا یہ یہ سب کیا ہو گیا کیسے ہو گیا ہچانک پروفیسر کی چیختی ہوئی آواز سنائی تھی کیونکہ دھوان غائب ہوتے ہی ان سب نے دیکھا کہ وہ گھنے جنگلے کے اندر ایک خالی قطے پر کھڑے ہوئے تھے جس کی زمین اس طرح سیاہ نظر آ رہی تھی جیسے وہاں خوفناک آگ طبیل عرصے تک جلتی رہی ہو ان کے سامنے باکوری کی جلی ہوئی اور مسخ شدہ سیاہ لاش پڑی ہوئی تھی لاش کی حالت ایسی تھی جیسے اسے کسی نے ہولناک آگ میں جلایا ہو اس کے ساتھ ساتھ وہاں ہر طرف مقامی افراد جن میں عورتے اور مرد دونوں شامل تھے کی لاشیں کوئلہ بنی ہوئی نظر آ رہی تھی کیوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے انہیں جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا ہو شیطانی کھیل کھیلنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے پروپیسر آؤ یہاں سے نکل چلیں عمران نے کہا اور تیزی سے واپس پڑ گیا بوس اس رامیس کو بیکار کر دو ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی اسے لے اڑے اچانک جوزف نے کہا پہلے اس کہرزدہ زمین سے تو باہر نکلیں پھر کسی پرندے کو شکار کر کے اس کا بھی خاتمہ کرتے ہیں عمران نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ اس جلی ہوئی زمین سے باہر آگئے اب کوئی پرندہ شکار کرو تاکہ اس رامیس کو جس قدر جل ممکن ہو سکے بیکار کیا جا سکے عمران نے باہر آ کر رکھتے ہوئے کہا اور جیب سے رامیس نکالا ہی تھا کہ یک لخ جوانہ رامیس پر اس طرح جھپٹا جیسے چیل گوش پر جھپٹی ہے دوسرے ہی لمحے وہ رامیس جھپٹ کر تیزی سے پیچھے ہٹتا چلا گیا ہاں 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 میں نے پروفیسر کے لیے رامیس حاصل کر لیا ہاں 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 اچانک جوانہ نے غیر انسانی آواز میں چیختے ہوئے کہا اس کا چہرہ یک لخ بری طرح بگڑ گیا تھا اور پھر اس سے پہلے کہ عمران اور اس کے ساتھی جوانہ کے اس حرکت کو سمجھتے جوانہ نے رامیس کو فضاء میں اچھال دیا دوسرے لمحے رامیس کسی گین کی طرح فضاء میں اڑتا ہوا ان کی نظروں سے غائب ہو گیا ہاں 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 ترازمہ کامیاب ہو گیا اب عمران کو قتل کر دو اچانک ایک چیختی ہوئی غیر انسانی آواز سنائی دی اور جوانہ کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے اندرونی جیب کی طرح بڑھا لیکن دوسرے ہی لمحے جوانہ اس طرح نڈھال ہو کر زمین پر بیٹھ گیا جیسے اس کے جسم سے کسی نے روح نکال دی ہو میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں بس اتنا ہی کافی ہے میں جا رہا ہوں وہی چیختی ہوئی آواز دوبارہ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ہر طرف خاموشی چھا گئی جوانہ نے جو اس طرح زمین پر بیٹھ چکا تھا بے اختیار چونکر سر اٹھایا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوا اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات نمائی تھے یہ؟ یہ میں زمین پر کیوں بیٹھ گیا تھا؟ کیا ہوا؟ یہ آپ سب کے چہروں پر کیسے تاثرات ہیں؟ جوانہ کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی اور امران نے بے اختیار ایک طریق ساس دیا وہ سمجھ گیا تھا کہ رامیس اس پر فیصل البٹ نے اپنی کسی شیطانی قوت کی مدد سے حاصل کر لیا ہے جس کا نام ترازمہ تھا لیکن اسے یہ بات سمجھنا آ رہی تھی کہ اس قوت نے جوانہ پر کس طرح قابو پا لیا تمہیں کیا ہوا تھا جوانہ؟ امران نے انتہائی خوشت لہجے میں جوانہ سے پوچھا مجھے ماسٹر؟ مجھے کیا ہوا تھا؟ مجھے تو خود معلوم نہیں مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس سیاہ زمین کی حدود سے باہر نکلا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ سا چھا گیا اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں زمین پر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا میں تو خود آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے کیا ہوا تھا اور آپ سب مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ جوانہ نے انتہائی الجے ہوئے لہجے میں کہا تم نے غضب کر دیا ہے جوانہ تم نے بعض کے ہاتھ سے رامیس چپڑ کر اسے ہوا میں اچھال دیا اور رامیس کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا غائب ہو گیا ہے جوزف نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا میں نے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایسا کس طرح کر سکتا ہوں؟ جوانہ نے اور زیادہ حیرت بھرے لہجے میں کہا اس کا کوئی قصور نہیں ہے جوزف یہ پروفیسر کی کوئی شیطانی قوت تھی جو اپنا نام ترازمہ بتا رہی تھی اس نے جوانہ پر قابو پالیا تھا لیکن دو باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس شیطانی قوت نے اچانک جوانہ پر کس طرح قابو پالیا اور دوسری یہ کہ اس نے جوانہ کو حکم دیا تھا کہ وہ مجھے گولی مار دے لیکن پھر وہ فوراں ہی واپس چلی گئی ایسا کیوں ہوا؟ عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا میں معلوم کرتا ہوں عمران پروفیسر نے کہا اور دوسرے لمحے وہ گھاس پر سیدھا لیٹ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لی جوانہ کے چہرے پر انتہائی شرمندگی اور ندامت کے تاثرات ابر آئے تھے جبکہ عمران کا چہرہ سپارٹ تھا جوزف اور ٹائگر دونوں ہونٹ بیچے خاموش کھڑے تھے پروفیسر نے زمین پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی اور پھر ان کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلتا چلا گیا کافی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولی اور آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گئے وہ اب لمبے لمبے سانس لے رہے تھے چل لمحوں بعد جب ان کا چہرہ قدر نارمل ہو گیا تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے رامیس پروفیسر کے ہاتھ پہنچ گیا ہے ترازمہ پروفیسر کے تحت ایک خوفناک شیطانِ قومت ہے پروفیسر نے جبوتی اور اناکی کی بجائے اس بار ترازمہ کو تمہاری سرکوپی کے لیے بیچا تھا ترازمہ کی اصل حکمتِ عملی یہ تھی کہ وہ جوانہ کی مدد سے کوئی ایسا مشروب تمہیں پلائے گا جس میں حرام شامل ہوگا پھر وہ تم پر قابو پا کر تمہارا خاتمہ کر لے گا لیکن واکوری کے خاتمے نے اس شیطانِ قومت کو خوف زدہ کر دیا اور اس نے اپنی حکمتِ عملی میں فوراں تبدیلی کر دی اور اس نے جوانہ کے ذہن پر قبضہ کر لیا یہ قبضہ اس نے اس لیے حاصل کر لیا تھا کہ جوانہ نے اپنے دل میں یہ بات سوچی تھی کہ تم نے کاغذ پر جو لکھا تھا وہ کوئی جادو ہوگا اس طرح جوانہ نے مقدس روح مقتیات کو جادو کہا تھا اس لیے اس کمزور لمحے کی وجہ سے اس شیطانِ قوت کو جوانہ کے ذہن پر قبضہ کرنے کا موقع مل گیا اور جب اس شیطانِ قوت نے جوانہ کو تمہیں قتل کرنے کا حکم دیا تو جوانہ کا ہاتھ خجر نکالنے کے لیے اندرونی جیب میں گیا اسی جیب میں وہ کاغذ بھی موجود تھا جس پر مقدس روح مقتیات لکھے ہوئے تھے جوانہ کا ہاتھ جیسے ہی اس کاغذ سے ٹکرایا شیطانِ قوت کو اسی لمحے جوانہ سے ہٹنا پڑا اس لیے اسے مجبوراً فرار ہونا پڑا ورنہ جوانہ ہر صورت میں تمہیں قتل کرنے تھا پروفیسر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ ماسٹر واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی میرے دل میں واقعی یہ خیال آیا تھا کہ تم نے جس کاغذ کی مدر سے باکوری اور اس کے شیطانی محل کا خاتمہ کیا ہے وہ اس باکوری سے بھی بڑا جادہ ہوگا خدا مجھے معاف کرے ماسٹر میں شرمندہ ہوں تم جو سزا چاہے مجھے دے دو جوانہ نے انتہائی شرمندہ لہجے میں کہا ایسی کوئی بات نہیں جوانہ تم نے جس ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا ہے یہی کافی ہے باقی شیطان تو بہرحال انسان کے دل میں ہر لمحہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے عمران نے کہا اور جوانہ نے بے اختیار ہونڈ بیچ لیے اس کے چہرے پر شدید ندامت کے تاثرات موجود تھے بوس اب کیا کرنا ہے رامیس تو پروفیسر کے پاس پہنچ کیا ہے اس طرح ہماری اب تک کی ساری جدو جہد مکمل طور پر ناکام ہو کر رہ گئی ہے اب وہ اس رامیس کی مدد سے وہ سب کچھ کر گزرے گا جو وہ چاہتا تھا ٹائگر نے کہا حوصلہ مت تھارو یہ ٹھیک ہے کہ رامیس ہماری بے پناہ کوشش اور جدو جہد کے باوجود پروفیسر تک پہنچ گیا ہے اور بظاہر ہم مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں لیکن صرف رامیس اس تک پہنچنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر اس کی بدل سے مسلمانوں یا مسلموں مالک کے خلاف کچھ کر سکے گا اس کے لئے اسے طویل وقت چاہیے اور ہمیں اس کا پتہ معلوم ہو گیا ہے اور اب ہم نے ہر صورت میں اس شیطان سے پروفیسر کا خاتمہ کرنا ہے عمران نے کہا تمہارا مطلب ہے کہ تم اب یونائٹڈ کارمن جاؤگے پروفیسر نے چونک کر پوچھا ظاہر ہے پروفیسر وہی رہتا ہے تو ہمیں آخری مقابلے کے لئے وہی جانا ہوگا عمران نے کہا ہو سکتا ہے کہ رامیس مل جانے کے بعد پروفیسر کہیں اور چلا جائیں ٹائگر نے کہا وہ جہاں بھی جائے گا بہرحال اس کا رابطہ اپنی رہشگاہ سے ضرور رہے گا آؤ اب یہاں سے چلے اب یہاں مزیر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے عمران نے کہا اور سب نے اس کی تائر میں سرحلا دے پھر وہ سب اس سڑک پر چلتے ہوئے مین روٹ کی طرف بڑھ گئے تاکہ وہاں سے کوئی سواری حاصل کر کے شہر تک پہنچ سکے پروفیسر البرٹ کا چہرہ مسررت کی شدت سے گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں رامیس تھا اور وہ اسے انتہائی مسررت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا اسی لمحے دروازہ کھلا اور جبوتی اور رومہ اندر داخل گئے اور پروفیسر کے سامنے رکو کے بل جھو گئی یہ دیکھو جبوتی رامیس مجھ تک پہنچ گیا ہے یہ دیکھو جو کم تم نے ہی کر سکی وہ ترازمہ نے پہلی ہی بار کر لیا ہے پروفیسر نے انتہائی مسررت بھرے لہجے میں کہا اور رامیس جبوتی کی طرف بڑھا دیا جبوتی نے رامیس پروفیسر کے ہاتھ سے لیا اور اسے غور سے دیکھنے کے بعد اس نے اسے واپس کر دیا یہ سب کس طرح ہو گیا پروفیسر رامیس تو باکوری کے قبضے میں تھا جبوتی نے حیران ہو کر کہا ہاں اس سے اسے عمران نے حاصل کر لیا اور باکوری نے ایک ایسی بھیانہ کلتی کی کہ وہ عمران کے ہاتھوں اپنا وجود بھی ختم کرا بیٹھی اور رامیس بھی عمران کے ہاتھ لگ گیا لیکن ترازمہ نے عمران کے ساتھی جوانہ پر قبضہ کر کے یہ رامیس اس کی مدد سے عمران سے حاصل کر لیا البتہ وہ اس عمران کو ہلاک نہیں کر سکا لیکن اب مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے اس رامیس کے حاصل ہو جانے کے بعد اب ایک عمران تو کیا پوری دنیا کے مسلمانوں سے ایسا انتقام لوں گا کہ صفہ ہستی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا نامو نشار مٹا دوں گا پروفیسر نے مسرد بھرے لہجے میں کہا کیا آپ تفصیل بتائیں گے پروفیسر کہ یہ سب کیسے ہو گیا باکوری تو انتہائی طاقتور تھی وہ کس طرح ختم ہو گئی جبوتی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا مختصر طور پر بتا دیتا ہوں میں نے ترازمہ کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ وہ عمران کا خاتمہ کر لے اس نے اس کے لئے ایک منصوبہ بھی بنا لیا تھا ادھر عمران میرا پتہ معلوم کرنے کے لئے باکوری کے پاس پہنچ گیا باکوری نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو اپنے محل میں بلا لیا اور پھر اس کے ساتھی جوزف کو دیکھ کر باکوری نے اپنے طور پر عمران کے خاتمے کا ایک منصوبہ بنا لیا اس کا منصوبہ یہ تھا کہ جوزف کی روح اور جسم کو اپنے تابع کرے گی اور وہ اس جوزف کی مدد سے عمران کو ہلاک کرا لے گا لیکن جوزف باکوری سے زیادہ چلاک اور اکل مند ثابت ہوا چنانچہ اس نے اپنے طور پر منصوبہ بندی کی اور وہ اپنی منصوبہ بندی میں کامیاب رہا اس نے باکوری کو مجبور کر کے اس سے میرا پتہ بھی حاصل کر لیا اور باکوری کو اس بات پر بھی مجبور کر دیا کہ وہ رامیس عمران کے حوالے کر دے کیونکہ مقدس خوشبو کی وجہ سے باکوری کو اس بات کا علم ہی نہ ہو سکا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے پاس روشنی کی عظیم ترین طاقت کا مقدس کلام موجود ہے اور اس کی موجودگی میں کوئی شیطانی حربہ ان پر کار کر نہیں ہو سکتا چونکہ یہ کلام جوزف کے پاس بھی موجود تھا اور دوسری بات یہ کہ جوزف بے پناہ شراب پینے کا عادی رہا تھا اس لیے اس پر سرخ مشروع کا وہ اثر نہ ہو سکا جس کا خیال باکوری کو تھا پھر باکوری سے ایک اور ہماکت ہو گئی کہ اس نے عمران کے صاحب نے اپنے اطلاع دینے والی قوت رون زوری سے سب کچھ پوچھنا شروع کر دیا اس نے اپنے طور پر قدیم اور متروک افریقی زبان استعمال کی تھی لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ عمران اس زبان کو سمجھتا ہے اس طرح عمران کو اس کی کمزوری کا علم ہو گیا اور اس نے روشن کلام کو باکوری کے سامنے کر دیا چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ روشنی کے عظیم کلام کے مقابل نہ باکوری ٹھہر سکی اور نہ اس کا محل یہ سب کچھ ختم ہو گیا ترازمہ باہر موجود تھا اور سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا اور یقیناً وہ انتہائی خوفزدہ ہو گیا تھا اور واپس آنا چاہتا تھا کہ عمران کے ساتھی جوانہ نے ترازمہ کی خوش قسمتی سے ایک ایسی بات سوچی جس سے اس روشن کلام کی نفی ہوتی تھی اس طرح ترازمہ کو یہ موقع مل گیا کہ وہ جوانہ کے ذہن پر قبضہ کر سکے چنانچہ اس نے فوری طور پر موقع سے فائدہ اٹھایا اسی لمحے عمران نے رامیس کتنی جیب سے نکالا اور ترازمہ اسے لے اڑا ترازمہ نے دوسرا بار کرنا چاہا کہ جوانہ کے ذریعے عمران کا خاتمہ کرا دے لیکن جوانہ نے اس کے حکم کی مطابق خنجر نکالنے کے لئے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہماری بدقسمتی کہ اس کا ہاتھ اس روشن کلام والے کاغذ سے تکرا گیا اس طرح ترازمہ کو مجبوراً اسے چھوڑ کر فرار ہونا پڑا ورنہ وہ بھی باکوری کی طرح جل کر راک ہو جاتا پروفیسر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا لیکن اب یہ عمران لازمہ رامیس کو حصد کرنے کے لئے یہاں آئے گا کیونکہ باکوری نے اسے یہاں کا پتہ بتا دیا ہے جبوتی نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے اسی لئے اب میں نے اس کے لئے وہی مصر میں ہی انتہائی مضبوط جال بچھا دیا ہے وہ اس جال میں پھنس کر اس قابل ہی نہ رہے گا کہ یہاں پہنچ سکے پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا وہ کیسے پروفیسر جبوتی نے حیران ہو کر پچھا مصر میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو بظاہر انتہائی نیک اور محترم آدمی ہوگا لیکن دراصل وہ میرا نمائندہ ہے اور عمران تک یہ بات پہنچا دی گئی ہے کہ یہ آدمی میرے خاتمے کے لئے اس کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے نتیجہ یہ کہ عمران لا محالہ اسے نیک آدمی سمجھ کر اس کے پاس جائے گا کیونکہ وہ آدمی مسلمان ہے اس لئے روشن کلام کی عمران کے پاس موجود کی اسے براہ راست کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اور وہ عمران کو بطور مہمان ایسا مشروع پلا دے گا جس میں حرام شامل ہوگا اس کے پیتے ہی عمران کے اندر موجود روشنی بجھ جائے گی اور پھر ترازمہ وہاں موجود ہوگا وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر عمران کا خاتمہ کر دے گا پروفیسر نے جواب دیا یہ تو واقعی انتہائی آسان اور سادہ طریقہ ہے آپ نے شروع میں یہ طریقہ استعمال کیوں نہ کیا تھا جب بوتی نے حران ہو کر کہا پہلے مجھے یہی اطلاع دی گئی تھی کہ عمران بلیک ورڈ کے ساتھ ساتھ برائٹ ورڈ کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتا ہے اس لئے ایسے لوگوں کو وہ فوراں پہچان لے گا جو اندر سے تو بلیک ورڈ کے لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنا ظاہر انہوں نے برائٹ ورڈ جیسا بنا رکھا ہوتا ہے لیکن اب ترازمہ کی رپورٹ کے بعد مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ عمران کا علم دونوں طرف سے ادھورہ اور نامکمل ہے اگر باکوری اس کے سامنے اپنی قوت سے بات چیتنا کرتی تو عمران کو یہ علم ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ روشن کلام کی بنا پر وہ باکوری اور اس کے سارے گروہ کا اس طرح آسانی سے خاتمہ کر سکتا ہے اس رپورٹ کے بعد میں نے یہ منصوبہ بنایا ہے پروفیسر نے جواب دیتے ہوئے کہا پروفیسر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک نکلی پروفیسر صاحب نے لائے جائے اور عمران اس کو ختم کر کے مطمئن ہو جائے جب بوتی نے کہا ہو تو سکتا ہے لیکن یہ آخری حربہ ہے فیلحل میں ایسا نہیں سوچ رہا پروفیسر نے جواب دیا وہ شخص کون ہے کہاں رہتا ہے اس کی تفصیل تو بتائیں جب بوتی نے کہا کیوں تم کیوں پوچھنا چاہتی ہو پروفیسر نے چونک کر پوچھا لیکن میں پختاری ہوں ترازمہ سے زیادہ آپ کے قریب ہوں اگر آپ اس جال میں ترازمہ کی بجائے ہمیں کام کرنے کا مکہ دیں تو ہماری دیرینہ حسرت پوری ہو جائے گی جب بوتی نے کہا تم وہاں کس حیثیت سے جانا چاہتی ہو پروفیسر نے چل نمہ خاموش رہنے کے بعد پوچھا جس حیثیت سے آپ حکم دیں مجھے منظور ہے جب بوتی نے جواب دیا ٹھیک ہے تم نے واقعی اس کے خلاف بہت کام کیا ہے اس لیے اس کو انجام تک پہنچانے والے حجبے میں شریک ہونا واقعی تمہارا حق ہے ترازمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فوری اور تیز حملہ کرتا ہے اور اپنے شکار کا ایک لمحے میں خاتمہ کر لیتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا انجام انتہائی عبرتناک ہو وہ ایڈیاں رکڑ رکڑ کر مرے ان کی روحیں بھی صدیوں تک بل بلاتی رہیں اور یہ کام تم کر سکتی ہو ٹھیک ہے میں ترازمہ کو واپس بلا لیتا ہوں تم مصر چلی جاؤ اور اس آدمی کے آج پاس رہو میں اسے تمہارے متعلق ہدایات دے دوں گا اس کا کام صرف اتنا ہوگا کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو مخصوص میں شروع پلا کر ان کے اندر موجود خیر کی قوت کا خاتمہ کر دے اس کے بعد تمہارا کام شروع ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے نہ تم نے سامنے آنا ہے اور نہ اس آدمی کے کام میں جسی قسم کی کوئی مداخلت کرنی ہے پروفیسر نے کہا آپ کے احکامات کی حرف بہ حرف تعمیر ہوگی پروفیسر جبوتی نے مسررت بھرے لہجے میں کہا تو ٹھیک ہے مصر کے دارالحکومت کاہرہ کے ایک قدیم محلے میں ایک شخص رہتا ہے جو بابا کاکم کے نام سے مشہور ہے اسے میں نے اس اہم کام کے لیے منتخب کیا ہے پروفیسر نے جواب دیتے ہوئے کہا ہو اسے میں جانتی ہوں پروفیسر وہ واقعی انتہائی شاتر اور ایار آدمی ہے آپ نے واقعی بہترین انتخاب کیا ہے جبوتی نے اس بات میں سارے لاتے ہوئے کہا تو پھر تم اس کے پاس جاؤ عمران اور اس کے ساتھی آج رات ہی اسے ملنے والے ہیں پروفیسر نے کہا اور جبوتی ایک بار پھر رکوع کے بل پروفیسر کے سامنے جو کی اور واپس مڑ گئی رومہ نے اس کی پیر بھی کی اور جبوتی کے پیچھے کمرے سے باہر چلے گئی عمران اپنے ساتھیوں سمیت واپس مصر کے دارالحکومت پہنچ گیا پروفیسر نے عمران کے ساتھ یونائٹیڈ کارمن جانے پر بہت اسرار کیا لیکن عمران نے معذرت کر لی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہاں نہ جانے کس قسم کے حالات پیش آئے اور وہ پروفیسر شاوانی کی وجہ سے کھل کر کام نہیں کر سکے گا اس لیے اس نے پروفیسر شاوانی کے اسرار کے باوجود آخر کار اسے منع ہی لیا کہ وہ ان کے ساتھ نہ جائے البتہ عمران نے یہ وعدہ ضرور کیا تھا کہ واپسی میں پاکشہ جاتے ہوئے وہ ایک بار پھر مصر ضرور آئے گا اور پروفیسر کو تمام حالات سے اگاہ کر دے گا جنہچہ پروفیسر سے اجازت لے کر عمران اپنے ساتھیوں سمیت ہوتل الکہرہ میں منتقل ہو گیا تاکہ یونائٹیڈ کارمن جانے کے انتظامات مکمل کر سکے جوزف اور جوانا کو ہوتل میں چھوڑ کر عمران ٹائگر کے ساتھ ہوتل سے باہر آ گیا وہ فوری طور پر یونائٹیڈ کارمن پہن جانا چاہتا تھا تاکہ جلد از جل اس پروفیسر سے آخری جنگ لڑی جا سکے اور پروفیسر کو اتنا موقع ہی نہ مل سکے کہ وہ اس رامی سے کوئی فائدہ اٹھا سکے چنانچہ ہوتل سے باہر آ کر عمران نے ٹیکسی روکی اور پھر اسے جہاز چارٹڈ کرنے والی کپنی کے دفتر چلنے کا کہہ کر وہ ٹیکسی میں سوار ہو گیا ٹائگر اکمی سیٹ پر تھا جبکہ عمران ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا بوس کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ ہم پروفیسر شاوانی کو ساتھ لے جاتے وہاں شیطانی حربوں کے خلاف ہمیں کسی نہ کسی کی امداد تو چاہیے ٹائگر نے چلنا مہو بعد عمران سے مخاطب ہو کر کہا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے اس سے زیادہ امداد اور کون دے سکتا ہے عمران نے سپار لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا معاف کیجئے جناب کیا آپ پروفیسر شاوانی کے واقفکار ہیں اچانک ادھیر عمر مقامی ڈرائیور نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا ہاں کیا تم پروفیسر شاوانی سے واقف ہو عمران نے چوب کر پوچھا ان سے کون واقف نہیں ہے جناب ان کے پاس جو علم ہے اس سے خلق خدا کو بہت فائدہ پہنچتا ہے یہاں مصر میں بابا کاکم کے بعد پروفیسر شاوانی ہی لوگوں کی بے پناہ خدمت کرتے ہیں ڈرائیور نے جواب دیتے ہوئے کہا بابا کاکم وہ کون ہیں عمران نے حیران ہو کر پوچھا اور رفیسر صاحب نے آپ کو نہیں بتایا وہ اس وقت مصر کے سب سے نیک آدمی ہیں یقیناً روحانیت میں ان کا مرتبہ بے حد بلند ہوگا ہزاروں لوگ ان سے فیض حاضر کرتے ہیں بہت نیک آدمی ہیں ان کی زمان سے جو نکلتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً اسے پورا کر دیتا ہے ڈرائیور نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا وہ کام کرنے کا معافضہ بھی لیتے ہیں عمران نے پوچھا اوہ نہیں جناب وہ تو الٹا غریبوں کو بڑی بڑی رقمیں امداد کے طور پر دیتے ہیں آج تک کوئی بھی آدمی ان کے در سے خالی واپس نہیں آیا ان کا لندر تو بے حد وسیع ہے ڈرائیور نے جواب دیا کہاں رہتے ہیں وہ کیا تم جانتے ہو عمران نے پوچھا جی ہاں انہیں کون نہیں جانتا یقین کریں کہ یہ ٹیکسی بھی ان کی وجہ سے ہی میں نے خرید دی ہے میں پہلے ایک فیکٹری میں ڈرائیور تھا فیکٹری بند ہو گئی اور میں بے روزگار ہو گیا غریب آدمی ہوں اور یہاں ٹیکسی مالکان ڈرائیوروں سے بھاری زمانت کے بغیر انہیں ٹیکسی نہیں دیتے ایک روز میں بابا جی کے پاس یہ سوچ کر چلا گیا کہ اگر بابا جی نے کوئی امداد نہ کی تو میں ان کے سامنے خودکشی کر رہا گا کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھوک مجھ سے برداشت نہ ہوتی تھی جب میں وہاں گیا تو سینکڑوں لوگ وہاں موجود تھے اتنے لوگوں کو دیکھ کر میں مایوس ہو گیا کہ نہ جانے مجھے بابا جی تک پہنچنے کا بھی موقع ملے گا یا نہیں میں ایک طرف جا کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا اس نے مجھ سے کہا کہ آؤ میں تمہیں نئی ٹیکسی دلا دوں یہ ٹیکسی تمہاری ملکیت ہوگی کیونکہ بابا جی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ٹیکسی دلا دوں میں بہت حیران ہوا اور اس شخص نے واقعی مارکٹ سے مجھے یہ نئی ٹیکسی دلا دی رسید میرے نام سے لکھوائی اور پھر چابیہ میرے ہاتھ میں دیکھ کر چلا گیا اب ہر جو میرات کو میں بابا جی کے پاس جاتا ہوں اور سلام کر کے واپس آ جاتا ہوں اب ان کی دعا اور امداد کی وجہ سے میرے بچے خوش ہیں اور میں ہی گیا جناب نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ ان کے دروازے پر آتے ہیں اور اپنے مراتے پا کر جاتے ہیں ڈرائیور نے لمبی تقریر کرتے ہوئے کہا تم ایسا کرو کہ پہلے ہمیں ان کے پاس لے چلو ہم یہاں سے جانے سے پہلے ان سے ملنا چاہتے ہیں امران نے کہا ضرور جناب آپ کو یقیناً ان سے مل کر خوشی ہوگی ڈرائیور نے جواب دیا اور پھر اگلے چوک سے اس نے گاڑی موڑی تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ویسر کے ایک قدیم محلے میں داخل ہو کر ایک بڑے سے مکان کے سامنے جا کر رکھ گئی مکان کافی پرانا لیکن وسیع تھا مکان کا سہن مختلف طبقے کے افراد سے بھرا ہوا تھا سہن کے بعد برامدہ تھا جس میں چار افراد کھڑے ہوئے تھے اور لوگوں کو باری باری اندر بھیج دیں تھے امران نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایا ادا کیا اور پھر وہ ٹائگر کے ساتھ اندر داخل ہو گیا انہیں دیکھتے ہی برامدہ میں موجود ایک آدمی تیزی سے چلتا ہوا ان کے قریب آ گیا آپ غیر ملکی ہیں جناب اس آدمی نے کہا ہاں ہمارا تعلق پاکیشیا سے ہے ہم بابا کاکم سے ملنے آئے ہیں امران نے جواب دیا اوہ اندر تشریف لائیے آپ مہمان ہیں اور بابا جی کا حکم ہے کہ مہمانوں کی بہترین انداز میں خدمت کی جائے اس آدمی نے کہا اور امران اور ٹائگر کو سار لے کر برامدے میں واقع ایک بڑے سے کمرے میں لے آیا یہاں پہلے ہی دس کے قریب غیر ملکی موجود تھے جن میں زیادہ تعداد افریقہ کے مختلف ملکوں کے لوگوں کی تھی اب کیا بھی نہ پسند فرمائیں گے جناب اس آدمی نے انہیں کرسیوں پر بٹھاتے ہوئے کہا فیلحال کچھ نہیں آپ بابا سے ہمارے متعلق کہہ دے ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے امران نے کہا اور ابھی اس کا فکرہ مکمل ہوا ہی تھا کہ ایک اور آدمی تیزی سے اندر داخل ہوا آپ میں سے علی امران صاحب کون ہے اس آدمی نے سب غیر ملکوں کو دیکھتے ہوئے کہا میرا نام علی امران ہے امران نے چونکر جواب دیا اوہ بابا جی نے آپ کو یاد کیا ہے آئیے تشریف لائیے اس آدمی نے کہا اور امران اٹھ کر کھڑا ہو گیا ظاہر ہے ٹائگر بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور پھر وہ اس آدمی کے ساتھ چلتے ہوئے اس کمرے کے اندرونی دروازے سے گزر کر ایک رہداری میں داخل ہوئے اور پھر اس رہداری کے اختتام پر وہ آدمی ایک دروازے کے ساتھ میں جا کر رکھ گیا دروازہ بند تھا اس آدمی نے ہاتھ اٹھا کر دروازے پر دستک لے آئے ہو معزیز مہمان کو اندر لے آؤ اندر سے ایک نرب سی آواز سنائی دی اور اس آدمی نے دروازہ کھولا اور عمران اور ٹائگر کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر وہ اندر داخل ہو گیا عمران اس آدمی کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے کالین پر ایک بڑھے آدمی کو بیٹھے ہوئے دیکھا جس کے جساں پر سفید مقامی لباس تھا سر پر ٹوپی تھی اس کے چہرے پر لنبی سفید داری تھی اور ہاتھ میں بڑی سی تسبیح عمران کے اندر داخل ہوتے ہی وہ بڑھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا خوش شامدی یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری ایک عظیم شخصیت سے ملاقات ہو رہی ہے ہم اس کے لئے خدا تعالی کا جس قدر شکر کریں کم ہیں اس پرہ نے آگے بڑھتے ہوئے مسکرا کر کہا اور مسافہ کے لئے ہاتھ بڑھا دیا آپ کی مہربانی ہے بابا کہ آپ نے ہمیں ملاقات کا وقت دیا ہے آپ کے متعلق ایک ٹیکسی ڈرائیور نے بتایا تھا عمران پر جوش انداد میں مسافہ کرتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے آپ تو مصر سے باہر جا رہے تھے اور فیصل شاوانی نے بھی ہمارے متعلق آپ کو کچھ نہیں بتایا تھا ہم نے سوچا کہ آپ جیسی شخصیت سے اگر ملاقات نہ ہوئی تو پھر ہماری کم نصیبی ہوگی کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ شیطان اور اس کی ذریعات کے خلاف عظیم جہاد میں مصروف ہیں آپ جیسی شخصیت کی تو زیارت تھی ہمارے لئے کچھ نصیبی سے کم نہیں ہے بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر عمران اور ٹائگر دونوں کے ساتھ ہی وہ کالین پر بیٹھ گیا عمران دل ہی دل میں بابا کی روشن ربیلی پر حیران ہو رہا تھا اگر آپ کو سب کچھ معلوم ہے تو پھر مزید تفصیل بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے آپ ہمارے حق میں دعا کریں کہ ہم اس شیطانی نظام کا تارو پوت بکھیر کر مسلمانوں کے خلاف اس بیانک سادش کا خاتمہ کر سکیں عمران نے کہا وہ تو نجانے میں کب سے کر رہا ہوں اس وقت بھی میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریجتا اور رو رو کر اس سے آپ کے سور پروری کے لئے دعائیں مانگ رہا تھا جب آپ عبد سہرہ میں اس جادری ریور کو حاصل کرنے کی جدو جہد کر رہے تھے اور اس وقت بھی میرے لبوں پر آپ کی فتح کی دعا تھی جب آپ اپنے ساتھیوں سمیت اس شیطانی ضروریت باکوری سے لڑ رہے تھے باقی میں تو اللہ تعالیٰ کا انتہائی آجز اور ناچیز بندہ ہوں وہ قادر مطلق ہیں جو چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے میرا کام تو اس سے صرف مدد مانگنا ہے وہ اپنی مرضی کا مالک ہے کہ اس سے شرف قبولیت بخشے یا نہ بخشے لیکن اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آپ کو اس جدو جہد میں فتح سے ہم کنار کیا ہے بابا نے مسکراتے ہوئے کہا آپ اسے فتح کہہ رہے ہیں یہ آپ کی عالی ذرفی ہے جناب مرنہ میرے خیال میں تو ہم مکمل طور پر اپنے مقصد سے ناکام رہے ہیں وہ جادوی زیور رامیس جسے پروفیسر البرد تک پہنچنے سے روکنے کے لیے ہم نے اس قدر جدو جہد کی وہ پھر بھی اس تک پہنچ ہی گیا عمران نے مو براتے ہوئے کہا نہ شکری نہ کرو عمران بیٹے اللہ تعالی نے تمہاری قدم قدم پر مدد کی ہے ورنہ تم اس باکوری اور اس کے پورے گروپ کا خاتبہ کیسے کر سکتے تھے یہ شیطانی نظام کا انتہائی طاقتور گروپ تھا اللہ تعالی نے تمہیں ان پر فتح دی جہاں تک اس جادوی زیور کا تعلق ہے وہ پروفیسر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا کیونکہ تم نے اسے جس جیب میں رکھا تھا اس جیب میں مقدس حروف مکتیات بھی موجود تھے اور اس عظیم کلام کی وجہ سے اس کا جادو طویل عرصے کے لیے بے اثر ہو چکا ہے اب پروفیسر کو بے پناہ محنت کرنا پڑے گی پھر وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے بابا نے کہا اور عمران چوب پڑا وہ دل ہی دل میں بے حد حیران ہو رہا تھا کہ یہ بزرگ تو باگ گئی بلند ترین روحانی مرتبے کے حامل ہیں کہ انہیں وہ سب کچھ اسی طرح معلوم ہے جو عمران اور اس کے ساتھیوں پر گزرتی رہی ہے جیسے وہ خود ان کے ساتھ شامل رہے ہوں لیکن پروفیسر شاوانی نے ان کا ذکر ایک بار بھی نہیں کیا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی وہی آدمی اندر داخل ہوا اس نے ایک ٹری میں تین گلاس رکھے ہوئے تھے جن میں قدر سیاہی مائی مشروب تھا یہ لو یہ ہماری طرف سے توفہ ہے اس میں وہ سب کچھ موجود ہے جو اس پروفیسر کے مقابل تمہارے کام آئے گا بزرگ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس آدمی نے مشروب کا ایک ایک گلاس عمران اور ٹائگر کی طرف بڑھا دیا اور ایک گلاس بابا جی کے سامنے رکھ دیا یہ یہ کیسا مشروب ہے مجھے تو اس میں سے بڑی ناگوار سی بھو آ رہی ہے عمران نے مشروب کا گلاس موں کے قریب لے جاتے ہوئے حیرت بڑے لہجے میں کہا اور بابا کاکم بے اختیار مسکرات گئے یہ شربت ایک پہاڑی پھل سے تیار کیا جاتا ہے اس میں واقعی حرکی سی بھو آ دیا ہے لیکن اس پھل میں قدرت نے یہ تحصیر رکھ دی ہے کہ اس سے انسانی جسم شیطانی حرموں سے محفوظ رہتا ہے یہ بھو جسے تم ناگوار سمجھ رہے ہو ان شیطانوں کو تم سے فاصلے پر رکھے گی بہرحال میں نے تو خاص طور پر تمہیں دینے کے لیے مگوایا ہے اگر تمہاری طبیعت نہیں چاہ رہی تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا بابا نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے سامنے رکھا ہوا گلاس اٹھایا اور اسے گھونڈ گھونڈ پینا شروع کر دیا آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے عمران نے کہا اور گلاس کو موں سے لگا کر تو واقعی مشروب ایک توفہ تھا ٹائگر نے بھی مشروب پینا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد ان دونوں نے گلاس ختم کیے تو وہ مرازم جو مشروب لے کر آیا تھا اس نے خالی گلاس ان سے لیے اور ٹری میں رکھ کر واپس چلا گیا عمران کو مشروب پی کر عجیب سی بیچینی اور استراب سا محسوس ہونے لگا تھا آؤ عمران بیٹے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں اس لیے خاص کمرے میں چلتے ہیں بابا نے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کے اٹھتے ہی عمران اور ٹائگر بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر بابا انہیں لے کر ایک بڑے حال نمہ کمرے میں آگئے یہ کمرہ بلکل سادہ سا تھا اس میں صرف چند کرسیاں موجود تھی اور کچھ بھی نہ تھا بیٹھو اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پروفیسر البرٹ سے تم نے کس طرح مقابضہ کرنا ہے بابا نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسیوں کی طرف اشارہ کیا آپ بھی بیٹھیں عمران نے ہونٹ چپاتے ہوئے کہا اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ بابا کے لہجے میں کوئی نامعلوم سی تبدیلی آگئی ہے ہاں میں بھی بیٹھتا ہوں تو بیٹھو میں علماری سے اکتابیز نکالوں یہ بڑا اہم ہے بابا نے کہا اور ایک طرف دیوار میں نصد علماری کی طرف بڑھ گیا عمران سر ہلاتا ہوا کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کرسی سمیت کسی انتائی گہرے کوئے میں گرتا چلا جا رہا ہو اس نے اپنے آپ کو سنبالنے کی کوشش کی لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن پر اندھیرے کی چادر سی پھیلتی چلی گئی پھر یہ چادر سرکنے لگی اور اس کے ذہن میں روشتی سی پھیلتی چلی گئی اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں کل گئی لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن کو ایک زوردار جھٹکا لگا اس نے دیکھا کہ وہ انتائی موٹی موٹی زنجیروں سے جکڑا ہوا ایک دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس نے تیزی سے گردن گھمائی تو ساتھ ہی ٹائگر بھی اس کی طرح زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا لیکن اس کی آنکھیں بندھی اور گردن ایک طرف دھلکی ہوئی تھی یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی دیواروں پر جگہ جگہ شیطانی تصویریں بنی ہوئی تھی یہ یہ کیا ہو گیا یہ میں کہاں ہو گیا ہوں عمران نے انتائی حیرت سے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اسی لمحے دیوار پر بنے ہوئی ایک مکروسی تصویر یک لخ زندہ ہو گئی وہ کوئی عجیب الخلقت سا کیڑا تھا مکڑی اور چھپکلی دونوں سے مل کر بنا ہوا تم پختاری کی قید میں ہو اور اب پختاری تمہیں عبرتناک موت بارے گی اس عجیب الخلقت کیڑے سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی پختاری مطلب ہے جبوتی مگر یہ سب کیسے ہو گیا وہ بابا کاکم وہ کہاں گیا ہے یہ سب کیا ہے عمران نے حیران ہو کر پوچھا مختاری آگئی مختاری آگئی اس کیڑے نے یک لخ تیختے ہوئے کہا اور پھر جیسے کمرہ عجیب و غریب خوفناک آوازوں سے گھوٹ جھٹا دیواروں پر بنی ہوئی تمام مکروح تصویریں زندہ ہو کر دیواروں پر ہی دوڑنے لگی عمران نے فوراں آیت القصی پڑھنے کی کوشش کی لیکن دوسرے لمحے وہ یہ محسوس کر کے پاگل سا ہو گیا کہ اسے کچھ بھی یاد نہ آ رہا تھا اس نے دوسری آیت پڑھنے کی کوشش کی لیکن بے سود اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ذہن سے تمام مقدس کلام غائب ہو گیا ہو یہ یہ سب کیا ہو گیا یہ سب کیسے ہو گیا عمران نے کہا اور اسی لمحے اس نے ٹائگر کی چیک سنی اس نے دیکھا کہ ٹائگر ہوش میں آ چکا تھا اور وہ انتہائی دہشت زیادہ سا لگ رہا تھا اوہ بوس یہ سب کیا ہے ہم کہا پہنچ گئے ہیں یہ مقرو مخلوق کیسی ہے ٹائگر نے خوف مرے لہجے میں کہا ہم پختاری یعنی جبوتی کی قید میں ہیں ہم سے یقینا کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم ان شیطانوں کے قبضے میں آ گئے ہیں عمران نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور دوسرے لمحے عمران یہ دیکھ کر چوک پڑا کہ ایک اندھائی مقروش شکل اور جسم کی حامل عورت اس بابا کاکم کے ساتھ کمرے میں داخل ہو رہی تھی بابا کاکم کے چہرے پر اب شتینیت جیسے مجسم نظر آ رہی تھی ہاں 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 بڑے خیر کے نمائندے بنے پھرتے تھے دیکھا کس طرح قابو کیا ہے تمہیں بابا کاکم نے شیطانی انداز میں کہکہ لگاتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا بابا کاکم تم نے واقعی وہ کامکار دکھایا ہے جو اب تک کسی سے بھی نہیں ہو سکا اگر تم اسے حرام ملا ہوا مشروع نہ پلاتے تو ہم کسی صورت میں بھی اس پر قابو نہ پاسکتے میں تو اس وقت پریشان ہو گئی تھی جب اس نے بو پر اعتراض کیا تھا اس عورت نے جو جبوتی تھی اور اس وقت اپنی اصل شکل میں تھی اس بڑے سے مخاطب ہو کر کہا ہاں لیکن مجھے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ کہیں یہ مشروع پیتے ہوئے وہ نام نہ لے دے جو روشنی کا منبع ہے اگر یہ ایسا کر دیتا تو پھر بھی ہم ناکام رہتے لیکن یہ میرے ظاہر پر اس طرح یقین کر گیا تھا کہ اسے کچھ بھی یاد نہ رہا تھا اس بڑے نے جواب دیا تو تم دراصل شیطان کے نمائندے ہو میں بھی سوچ رہا تھا کہ تمہارا نام کاکم کیوں ہے کیونکہ جہاں تک مجھے علم ہے کاکم نیولے کو یا نیولے کی خال کو کہتے ہیں لیکن پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے تمہیں نیولے پالنے کا شوق ہو اس لئے تمہیں کاکم کہا جاتا ہوگا بہرحال یہ بتا دو کہ تم جیسے آدمیوں کا انجام انتہائے عبرتناک ہوتا ہے عمران نے کہا میرے انجام کو چھوڑو عمران اپنے انجام کی فکر کرو اختاری تم نے اسے کس انداز میں ماننے کا سوچا ہے اس بڑے نے عمران سے بات کرتے کرتے جب اتی سے مخاطب ہو کر کہا یہ اب مکمل طور پر میرے قبضے میں ہے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے خوبصورت جسم کو روگی بنا کر اس کے جسم پر گلاستے لگا کر اسے پاکشہ بجوا دو یہ وہاں سڑکوں اور گلیوں میں پھرتا رہے ظلیل و خوار ہوتا رہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ جو شیطان کی مخالفت کرتے ہیں ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے جب اتی نے مو بناتے ہوئے کہا واہ واقعی انتہائی عبرت انگیز نظارہ ہوگا لیکن ایک بات کا خیار رکھنا جو حرام اس کے اندر گیا ہے اس کا اثر صرف چالیس دن تک رہے گا ایسا نہ ہو کہ یہ پھر ٹھیک ہو جائے اس لیے مسلسل اس کے موں میں حرام ڈالتی رہا اس بڑھے کاکم نے کہا اب تو اس کی باقی ساری عمر گلاستے کھرتی ہی گزرے گی بابا کاکم تم فکر نہ کرو اب یہ ہم سے باق کر کہا جائے گا جب بوتی نے بڑے مقروع انداز میں ہنستے ہوئے کہا تو پھر دیر کیوں کر رہی ہو شروع کرو اپنا کام اس بڑھے نے کہا میں نے پروفیسر کو اس کے قابو میں آنے کی اطلاع دے دی ہے اور انہیں یہاں بلایا ہے تاکہ وہ خود آ کر اپنے آنکھوں سے اس کی حالت دیکھ لیں اس کے بعد اس پر کام شروع کروں گی جب بوتی نے جواب دیا اوہ تو پروفیسر صاحب یہاں خود آ رہے ہیں بڑھے نے چونکر کہا ہاں وہ کل یہاں پہن جائیں گے کل تک یہ دونوں اسی حالت میں رہیں گے جب بوتی نے جواب دیا پر پھر واپس مڑ گئی بڑھا بڑی تنزیہ نظروں سے عمران کو دیکھتا ہوا مڑا اور جب بوتی کے پیچھے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا بوس ہم سے واقعی غلطی ہو گئی ہے مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ یہ بڑھا وہی ہے جو اس قدر نیک اور پرہیزگار نظر آ رہا تھا ٹائگر نے ان دونوں کے جاتے ہی عمران سے مخاطب ہو کر کہا ہاں شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے نجانے کہاں کہاں اور کس قسم کے جال پھیلا رکھے ہیں مجھ سے ضرور کوئی ایسی بات سردد ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی ہے اور اب میرے ذہن کی یہ حالت ہو رہی ہے کہ مجھے خیر کی کوئی بات بھی یاد نہیں آ رہی حتیٰ کہ خیر کے ممبا کا نام تک میرے ذہن سے اس طرح اتر گیا ہے جیسے میں کچھ جانتا ہی نہ ہوں تم بتاؤ تمہاری کیا حالت ہیں امران نے بھی بے حد کوشش کیے لیکن یوں لگ رہا ہے جیسے کسی نے ایسی تمام باتوں پر پردہ ڈال دیا ہوں ٹائگر نے جواب دیا اور امران نے بے اختیار ایک طویل سانس دیا تم جتنی چاہے کوشش کر لو تمہیں اب کچھ یاد نہیں آئے گا اختاری نے تمہارے ذہنوں کو مکفل کر دیا ہے اچانک دیوار پر موجود اسی مکڑی اور چھپکری کی ملی جلی تصویر کی آواز سنائی دی اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی تم کون ہو جا کہتے ہیں تمہیں امران نے اس سے مخاطب ہو کر کہا میرا نام کوجر ہے کوجر میں پختاری کی طاقت ہوں اس کیڑے نے جواب دیا تم کیا کام کرتی ہو امران نے پوچھا اس نے اب یہی سوچا تھا کہ اس کیڑے کی مدد سے اگر ہو سکے تو وہ اپنی یاد داشت کو بحال کرے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شیطانی قوتیں ان ناموں اور الفاظ کو مستقل طور پر ذہن سے مٹانے کی طاقت نہیں لگتی وہ صرف اس پر ایک پردہ سا ڈال لیتی ہیں لیکن جیسے ہی کوئی ایک لفظ ذہن پر ابرا تو پھر اس کی قوت سے یہ پردہ خود با خود ختم ہو جائے گا کوجر کا کام عورتوں کو ورگلانا ہے تاکہ وہ شیطان کی پیروکار بن سکے ہم عورتوں کے دلوں میں گناہ کی حفظ کو بڑھاتی ہیں اس کیڑے نے جواب دیا لیکن تم یہ کام کس طرح کرتی ہو تم تو یہاں موجود ہو جبکہ دنیا میں عربوں خربوں عورتیں ہوں گی عمران نے کہا میں تو یہاں صرف اس طاقت کی مجسم صورت میں موجود ہوں میری طاقت تو نجانے کہاں کہاں کام کر رہی ہے کوجر نے جواب دیا کیا تم سب عورتوں کو بہکا دیتی ہو عمران نے پوچھا نہیں سب کو نہیں صرف ان عورتوں کو جن کے دلوں میں پہلے سے ہرس و حوث موجود ہوتی ہے ہم صرف اسے بڑھا دیتے ہیں اور بس کوجر نے جواب دیتے ہوئے کہا دنیا کی حوث کسی نہ کسی حد تک تو ہر عورت بلکہ عورت کیا ہر مرد اور ہر انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہوتی ہے عمران نے کہا ہاں ہوتی تو سب میں ہیں لیکن نیک عورتیں اس حوث کو اپنی نیکی کی وجہ سے ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھنے دیتی پھر وہ ایسے عمل کرتی ہیں کہ ہم چاہیں بھی صحیح تو تب بھی ان کی حوث کو گناہ کی طرف نہیں لے جا سکتی کوجر نے جواب دیا کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تم نے کسی عورت کے اندر حوث کو بڑھا دیا ہو لیکن پھر اچانک تمہیں ناکامی ہوئی ہو عمران نے چلنا میں خاموش رہنے کے بعد کہا ہزاروں لاکھوں بار ایسا ہوا ہے کوجر نے جواب دیا کوئی خاص واقعہ جس نے تمہیں مایوس کر دیا ہو عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا وہ اب آہستہ آہستہ کوجر کو اپنے ڈھاب پر لارہا تھا ایک واقعہ مجھے نہیں بلتا اختاری نے اس پر مجھے سزا بھی دی تھی کہ میں نے اسے ڈھیل کیوں دے دی یہاں اس علاقے میں ایک خاندان ایسا تھا جو نیکی کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا اس کی عورتیں بھی مردوں کی طرح بے ار نیک تھی لیکن اس خاندان کی ایک عورت کے ہاں اولاد نہ ہوئی تو اس نے بابا کاکم سے رابطہ کیا بابا کاکم کا تو کام ہی ایسے لوگوں کو شیطان کے راستے پر ڈالا ہے چنانچہ اس نے اس عورت کے دل میں بدترین گناہ کا بیج بودیا لیکن بظاہر اسے نیکی کا حسار دے دیا اس طرح وہ عورت شیطان کے راستے پر چل نکلی پھر یہ عورت میری تحویل میں دے دی گئی کہ میں اس عورت کو اس راستے پر اس قدر آگے لے جاؤں کہ اس کی وجہ سے اس خاندان کی دوسری عورتیں بھی شیطان کے راستے پر چل نکلیں میں نے اپنا کام شروع کر دیا اور وہ عورت میری مرضی کے مطابق آگے بڑھتی رہی لیکن پھر اچانک ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ہماری ساری کوششیں یک لف ناکام ہو گئی اس عورت کی ملاقات ایک ایسی عورت سے ہو گئی جو انتہائی نیک تھی اسے اس عورت کے دل کا حال معلوم ہو گیا اس نے اسے زبانی سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس کی یہ کوشش ناکام گئی پھر اس عورت نے ایک اور گھیل کھیلا اس نے اسے کہا کہ اگر وہ ایک خاص طریقے سے چند الفاظ اس کے کہنے کے مطابق ادا کرے تو اسے دنیا بھر کی دولت اس طرح مل جائے گی کہ وہ جس چیز کی بھی خواہش کرے گی وہ خواہش پوری ہو جائے گی چنانچہ اس پر ہماری شکار عورت نظامند ہو گئی اس عورت نے اسے وہ الفاظ یاد کرا دیئے اور ان کو ادا کرنے کا طریقہ سمجھایا پھر اپنے سامنے اسے وہ الفاظ ادا کرائے اور جیسے جیسے وہ الفاظ ادا کرتی گئی اس کے دل سے وہ سب کچھ نکلتا چلا گیا جو اب تک ہم نے اپنی کوششوں سے اس کے دل میں ڈالا تھا اس طرح ہم مکمل طور پر ناکام ہو گئے اور وہ عورت ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی مجھے آج تک یہ واقعہ یاد ہے کہ ہم واقعی مایوس ہو کر رہ گئے اور مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ چند الفاظ زبان سے ادا کرنے سے ہم کس طرح ناکام ہو جاتے ہیں کوجر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا وہ الفاظ کیا تھے کیا تمہیں معلوم ہیں امران نے اشتیاک امیز لہجے میں کہا مجھے معلوم تو ہیں لیکن میں انہیں دہرا نہیں سکتی ورنہ میں فنا ہو جاؤں گی کوجر کے لہجے میں خوف تھا چلو تم انہیں ادا نہ کرو کسی طریقے سے میرے ذہن تک پہنچا دو امران نے کہا ذہن تک میں وہ الفاظ پہنچا تو سکتی ہوں لیکن اگر تم نے ان کا ویلت شروع کر دیا تو پختاری کا سارا منصوبہ ختم ہو جائے گا کوجر نے جواب دیا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انہیں زبان سے ادا نہیں کروں گا امران نے جواب دیا تم پختاری کے تابع ہو اس لئے پختاری کی قسم کھا کر کہو کہ تمہاری زبان ان الفاظ کو ادا کرنے پر قادر نہ ہوگی کوجر نے کہا اور امران نے فوراً ان وعدہ کر لیا اپنی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال دو کوجر نے کہا اور امران نے اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں جیسے ہی آنکھیں ڈالی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن پر چند الفاظ کے نقوش اُبھرنے لگ گئے ہوں گو ان الفاظ کے نقوش آہستہ آہستہ اُبھر رہے تھے لیکن بہرحال وہ اُبھر ضرور رہے تھے اور پھر تھوڑی دیر بعد جب یہ الفاظ پوری طرح اُبھر آئے تو امران بیک تیار چونک پڑا یہ استغفار کے الفاظ تھے وہ الفاظ جن کی مدد سے معافی طلب کی جاتی ہے اس نے فوراً انہیں زبان سے ادا کرنے کی کوشش کی لیکن دوسری لمحے اس کا ذہن یہ محسوس کر کے بھگ سے اُڑ گیا کہ جیسے ہی وہ یہ الفاظ بولنے کی کوشش کرتا اس کی زبان بے حص ہو جاتی امران نے فوراً ہی اپنا رخ سائٹ پر موجود ٹائگر کی طرف مڑا جو خاموش بیٹھا اسی طرف دیکھ رہا تھا آئی کوٹ امران نے کہا اور اس بار اس کی زبان حرکت میں آگئی اور ٹائگر چونک پڑا امران نے ان الفاظ کو زبان سے ادا کرنے کی بجائے آنکھوں کو مخصوص انداز میں جھپکا جھپکا کر آئی کوٹ کی مدد سے ٹائگر کو منتقل کرنا شروع کر دیا ٹائگر جس حرف کو نہ سمجھ سکتا وہ جواباً آئی کوٹ میں پوچھ لیتا اور پھر کافی جدوجہد کے بعد امران نے اپنے ذہن پر اُبرنے والے الفاظ کو ٹائگر تک پہنچا دیا تم نے کوئی قسم نہیں اٹھائی ٹائگر اس لئے ان کا ویڈ اونچی آواز میں کرو امران نے کہا اور دوسری لمحے ٹائگر نے اونچی آواز میں استغفار کا ویڈ شروع کر دیا رک جاؤ رک جاؤ یہ تم کیا کر رہے ہو رک جاؤ یہ اکلا کوٹ جھن نے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ دیوار پر اس بچینی اور استراب سے دوڑنے لگی جیسے اس کے جسم میں نظر نہ آنے والی آنکھ لگ گئی ہو استغفار کے مقدس الفاظ جیسے ہی امران کے قادم میں پڑے اس سے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن کے اندر کہیں آتش فشاہ سا پھٹ پڑا ہو اور دوسرے لمحے اس کی زبان سے خود بخود استغفار کے الفاظ نکلنے لگے اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ایک لمحے کے لئے ہر طرف سے چیختنے اور رونے کی کریخ آوازیں سنائی دیں پھر تافن بری انتہائی خوفناک بدبو کا احساس ہوا پھر یہ بدبو اور آوازیں ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی چارہ طرف پھیلا ہوا گہرے سیاہ رنگ کا دھوان چھٹا چلا گیا یہ دھوان چھٹتے ہی امران کو یوں محسوس ہوا جیسے تیز روشنی چاروں طرف سے آپ شار کی طرح ان پر پڑھنے لگی ہو دوسرے لمحے امران بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے دیکھا کہ وہ ایک ویران سے پہاڑی علاقے کی ایک وادی میں کھڑا ہوا تھا ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی جلے ہوئے اور خوشت پہاڑ تھے جہاں جھاڑی کا ایک تنکہ تک موجود نہ تھا وہ زنجیریں جن میں وہ جکڑا ہوا تھا وہ سب غائب تھی یہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں بوس ٹائگر کی انتہائی حیرت بری آواز سنائی دی اللہ تعالی نے ہم پر کرم کر دیا ہے ٹائگر ورنہ اس بار واقعی ہم شیطان کے پنجے میں بری طرح پھانس گئے تھے یقینا ہم سے کوئی ولتی ہوئی ہے جو استغفار کی برکت سے اللہ تعالی نے معاف فرما دی ہے امران نے قطر جذباتی لہجے میں کہا ویسے بوس زنگی میں پہلی بار ان مقدس الفاظ نے میرے دل اور جسم کو سکون سے بر دیا ہے ان الفاظ کو دہراتے ہوئے مجھے ایسا لطف آیا ہے کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میں ایک پرندہ ہوں اور انتہائی خوبصورت باغ میں کسی گھنے درخت کی تھنڈی چھاؤں میں بیٹھا چہچہا رہا ہوں یقین کرے بوس یہ میری زنگی کا انوکھا تجربہ تھا ٹائگر نے کہا اور امران بے اختیار مسکرہ دیا اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ جب اپنی رحمت کرتا ہے تو دشمنوں کے ذریعے ہی نوازتا ہے اب دیکھو اس مقروع اور شیطان کیڑے کوجر کی وجہ سے ہمیں استغفار سکھا دیا گیا ورنہ ہمارے ذہن سادہ پلیٹ کی طرح صاف کر دیے گئے تھے بہرحال آؤ اب یہاں سے نکلیں امران نے کہا اور پھر وہ تیزی سے مڑا اور ایک طرف کو چلنے لگا کافی دیر تک اس ویران پہاڑی علاقے میں گھومنے کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں قدر سبزہ موجود تھا اور پھر کافی دور انہیں درختوں کے دنمیان لکڑی کا بنا ہوا ہٹ نظر آ گیا اور ہٹ کے باہر سرخ رنگ کی ایک نئے مادل کی کار موجود تھی اور کار کے ساتھ ہی ایک آرام کرسی پر کوئی بیٹھا ہوا تھا لیکن اس کی پوشت امران اور ٹائگر کی طرف تھی امران اس ہٹ کی طرف بڑھنے لگا اور ابھی انہوں نے تھوڑا فاصلہ ہی تیہ کیا تھا کہ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا اور پھر تیزی سے ان کی طرف مڑا اس کے ہاتھ بھی کوئی رسالہ تھا اور اب پہلی بار امران اور ٹائگر نے دیکھا کہ وہ کوئی نوجوان عورت تھی جس نے جیلز کی پتلون اور مردانہ شٹ پہن رکھی تھی اس کے پیروں میں فل بوٹ تھے اس کے سنہرے بال اس کے کاندوں تک لٹک رہے تھے قدر اور لباس کے لحاظ سے وہ یورپ کے کسی ملکی لگتی تھی وہ بڑی حیرت بری نظروں سے امران اور ٹائگر کو اپنی طرف آتے دیکھ رہی تھی اچانک اس نے رسالہ کرسی پر پھینکا اور جیلز سے مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں لے لیا اس کے چہرے پر سختی کے تاثرات ابر آئے تھے خبردار جہاں ہو وہیں رک جاؤ اگر قدم بڑھایا تو گولی مار دو اس عورت نے چیختی ہوئی آواز میں کہا ارے ارے کیا ہوا کیا ہم آپ کو شکل سے ڈاکو نظر آ رہے ہیں محترمہ ہم تو بھلے بٹ کے لوگ ہیں امران نے انچی آواز میں کہا بھلے بٹ کے کیا مطلب اس عورت نے پسٹل کو نیچے کرتے ہوئے حیرت برے لہجے میں کہا منزل کی تلاش میں بٹک رہے ہیں اور جب منزل نظر آئی تو اس نے پسٹل نکال لیا اب آپ خود ہی بتائیں کہ ہمارے دل کی کیا آلت ہوئی ہوگی امران نے قریب جا کر مسکراتے ہوئے کہا اوہ کون ہا تم پریشان لگتے ہو لیکن یہ تمہارے لباس کے کیا حالت ہے یہ اس قدر مسئلہ ہوا اور خراب کیوں ہو رہا ہے اور تم ادھر ان ویران پہاڑیوں میں کیا کرتے پھر رہے تھے اس عورت نے حیرت برے لہجے میں کہا اس نے مشیر پسٹل واپس پتلون کی جیب میں رکھ لیا تھا شاید اسے یقین آ گیا تھا کہ آنے والے خطرناک افراد نہیں ہیں یہ طویل داستان ہے محترمہ علمناک اور درد بھری داستان اس لیے آپ اسے رہنے دیں یہ فرمائے کہ اس وقت ہم ہے کہا امران نے مسکراتے ہوئے کہا کہا ہے کیا مطلب کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم کہا ہو کیا مطلب یہ تم ایسی پرسرار باتیں کیوں کر رہے ہو کیا تمہاری ذہنی حالت درست نہیں ہے عورت نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا بیسے اس کے چہرے پر صرف حیرت ہی تھی خوف کا شائبہ تکنا تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ خاصے مضبوط آساب کی مالک ہے ہم مصر کے دارالحکومت کے ہوتل الکاہرہ میں رہائش پزید تھے کہ اغوا کر لئے گئے اور ہمیں بہوش کر دیا گیا اب ہوش آیا تو ہم اس ویران پہاڑی علاقے میں گھومتے پھرتے ادھر آگئے اب ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کاہرہ میں ہیں یا کسی اور جگہ کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے کاہرہ میں ایسی ویران پہاڑیاں نہیں ہیں امران نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ تو یہ بات ہے تم اس وقت کاہرہ سے 800 کلومیٹر دور ایک علاقے لامی میں ہو یہاں مادنیات کے زخائر ہیں اور میرا تعلق بھی مادنیات صاف کرنے والی ایک فیکٹری سے ہے میں وہاں اسسسٹنٹ مینجر ہوں یہ ہٹ میں نے آؤٹنگ کے لئے بنوایا ہوا ہے آج سرکاری چھٹی ہے اس لئے میں ادھر آگئی تھی یہاں تنہائی میں وقت گزارنے میں مجھے بے ہر لطف آتا ہے میرا نام فیلیا ہے اس بار اس پورت نے نرم لہجے میں اور مسکراتے ہوئے کہا اوہ پھر تو ہم نے آپ کی تنہائی میں خلل ڈالا ہے بہرحال میرا نام علی امران ہے اور یہ میرا ساتھی ہے عبداللی آپ ہمیں یہاں سے قریب ترین آبادی کا راستہ بتا دیں ہم ادھر کو چل پڑتے ہیں اور آپ اپنی تنہائی سے دوبارہ لطف اندوز ہونا شروع کر دیں امران نے کہا تو فیلیا بے اختیار ہنس پڑی تم دلچسپ آدمی ہو میں اتنی بھی تنہائی پسند نہیں ہوں دراصل فیکٹری میں خاصا شور ہوتا ہے اور اس شور میں مسلسل کام کرنے کی وجہ سے یہاں کی خاموشی مجھے اچھی لگتی ہے میں اب واپس ہی جانے والا جی آؤ میں تمہیں لامی چھوڑ دیتی ہوں وہاں سے تمہیں کوئی ٹیکسی یا بس بڑے شہر کینہ کے لیے مل جائے گی کینہ سے اگر تم چاہو تو جہاز کے ذریعے کاہرہ بھی جا سکتے ہو اور چاہو تو ٹرین کے ذریعے بھی جا سکتے ہو فیلیا نے مسکراتے ہوئے کہا بے حد شکریہ امران نے کہا اور لڑکی نے رسالہ اٹھایا پھر فولڈنگ کرسی کو تہہ کر کے اس کو اٹھایا اور ہٹ کی طرح بڑھ گئی جبکہ امران اور ٹائگر وہیں کھڑے رہ گئے امران نے پہلی بار جیبو کی تلاشی لینا شروع کر دی اور دوسرے لمحے یہ دیکھ کر اسے بے حد مسرد ہوئی کہ جبو میں ہر چیز موجود تھی البتہ مقدس حروف مقتیات پر مجتمع کاغذ نکال لیا گیا تھا اتنی دور ہمیں کیوں لائے گیا تھا بوس ٹائگر نے حیرت برے لہجے میں کہا شیطان ایسے ہی ویرام علاقوں میں اپنے اڈے بناتا ہے یقینا یہاں ان کا کوئی خاص اڈہ رہا ہوگا امران نے جواب دیا تھوڑی دیر بار لڑکی ہٹ سے باہر آئی اس نے دروازہ بند کر کے تالہ لگایا اور پھر کار کی طرف بڑھ گئی آئیے لڑکی نے کہا اور امران اور ٹائگر کار کی طرف بڑھ گئے امران لڑکی کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ ٹائگر اکبی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا لڑکی نے کار سٹارٹ کی اسے بیک کیا اور پھر دائیں طرف گھما کر اس نے اسے آگے بڑھا دیا مسیلیا آپ کا تعلق یورپ کے کس ملت سے ہے امران نے کہا میں یونائٹڈ کارمن کی رہنے والی ہوں لیکن بچ پر سے ہی مجھے گریٹ لینڈ منتقل کر دیا گیا تھا میں وہاں ہوسٹل میں رہی اور پڑھی ہوں کبھی کبھار یونائٹڈ کارمن جاتی تھی لیکن اس وقت تک جب تک میری ممی زندہ رہی پھر یہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ میرے سوتیلے ڈیڈی مجھے پسند نہیں کرتے تھے اور ان کی وجہ سے ہی مجھے چھوٹی عمر میں گریٹ لینڈ شفت کر دیا گیا تھا فیلیا نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ کے سوتیلے ڈیڈی آپ کو کیوں پسند نہیں کرتے تھے کیا آپ بہت شرابتی تھی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور فیلیا بے اختیار ہنس دی یہ بات نہیں ہے میری ممی بتاتی ہیں کہ میں بہت سیدھی ساتھی سی بچی تھی لیکن میرے سوتیلے ڈیڈی کا کہنا تھا کہ اس لڑکی کے اندر ایک ایسی روح موجود ہے جو کسی بھی لمحے انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے اس لیے وہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر میں رکھنا گوارا نہیں کر سکتا تھا میں جب یونائٹیڈ کارمن اپنی ممی سے ملنے جاتی تھی تو ہوتل میں ٹھہرتی تھی اور ممی وہاں آ کر میرے پاس رہتی تھی پھر ممی کا اچانک انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کی خبر مجھے گریٹ لینڈ میں ہی دی گئی میں رو دو کر آخر کار خاموش ہو گئی کیونکہ اس کے سوا میں اور کربی کیا سکتی تھی فیلیا نے بڑے سوگوار سے لہجے میں جواب دیتے ہو کہا آپ کے سوتیلے ڈیڈی کیا کرتے تھے کیا وہ روحوں کو چیک کرنے پر محمود تھے امراض نے کہا وہ یونائٹیڈ کارمن کی یونیورسٹی میں طبیعات کے پروفیسر تھے ان کا نام پروفیسر البرٹ تھا میرے اصل ڈیڈی تو کسی ادارے میں ملازم تھے اور میری ممی کے کزن تھے لیکن میری پیدائش ہے چند ماہ بعد ان کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا اس وقت میری ممی اسٹین ایورسٹی میں جہاں میرے سوتیلے ڈیڈی پڑھاتے تھے سٹوڈنٹ تھی پروفیسر البرٹ نے میری ممی کی غم خاری کی اور پھر ان سے شادی کر لی لیکن شادی کے دو روز بعد ہی انہوں نے میری ممی سے کہہ دیا کہ وہ مجھے برداشت نہیں کر سکتے اس لئے میری ممی نے مجھے گریڈ لینڈ کے ایک بورڈنگ سکول میں داخل کرا لیا جہاں میرے ماموں ملازم تھے فیلیا نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور عمران یہ سن کر حیران رہ گیا کہ فیلیا پروفیسر البرٹ کی سوتیلی بیٹی ہے کیا آپ کی ممی کی موت طبعی تھی عمران نے چلنا میں خاموش رہنے کے بعد پوچھا تو کارٹھ لاتی ہوئی فیلیا نے چوم کر حیرت بری نظروں سے عمران کو دیکھا تم نے یہ سوال کیوں کیا کیا سوچ کر کیا ہے فیلیا کے لہجے میں حیرت تھی اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ پروفیسر البرٹ پہلے شیطان کا کارندہ رہا ہے اور اب مجسم شیطان بن گیا ہے عمران نے جواب دیا تو فیلیا نے بے اختیار کار کو بریک لگا دی اور کار ایک زور دا جھٹکے سے رک گئی یہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو تمہیں کیسے یہ سب کچھ معلوم ہوا ہے فیلیا کے لہجے میں یقینہ آنے والی حیرت تھی مس فیلیا جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ایک لمبی کہانی ہے لیکن اب چونکے لیکن اب چونکے آپ خود اس کہانے کے ایک اہم ترین کرداز سے متعلق ہیں اس لیے آپ کو صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ ہمارا دشمن آپ کا سفتیلہ باپ پروفیسر البرٹ ہی ہے پروفیسر البرٹ ایک قدیم جادوی زیور حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی مدد سے وہ اس قدر شیطانی قوت حاصل کر لے کہ اس کا قبضہ پوری دنیا پر ہو سکے اور وہ پوری دنیا کے مسلمانوں اور مسلم ممالک کو ختم کر دے پروفیسر البرٹ اس وقت شیطان کا خاص رمائندہ ہے اور اس کے پاس بے شمار شیطانی قوتیں ہیں ہم نے اسے اس ارادے سے روکنے کے لیے کام شروع کر دیا نتیجہ یہ کہ پروفیسر اور شیطان کی قوتیں ہمارے خلاف ہو گئی یہاں پہاڑیاں میں بھی انہوں نے ہمیں قیاد کر دیا تھا اور وہ ہمیں عبرتناک موت ماننا چاہتی تھی لیکن بحسیت مسلمان ہمارے پاس اللہ تعالی کا کلام قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے جو روشنی کا ممبا ہے چنانچہ ان مقدس آیات کے ورد کی وجہ سے شیطانی قوتیں پسپا ہو گئی اور ہم ازاد ہو گئے عمران نے جواب دیا تو فیلیا نے بے اختیار ہون بیچ لیے اوہ تو یہ بات ہے اس کا مطلب ہے مجھے جو اطلاعات ملی تھی وہ سچ تھی کہ پروفیسر نے میری ممی کو دانستہ ہلاک کر دیا تھا کیونکہ میری ممی مذہباً عیسائی تھی جبکہ پروفیسر یہودی تھا اور میری ممی کو بہت بعد میں معلوم ہوا کہ پروفیسر شیطان کا پیروکار بن گیا ہے پہلے تو ممی نے پروفیسر کو اس سے روکنے کی کوشش کی لیکن جب پروفیسر نہ رکا تو ممی نے دھمتی دی کہ وہ پروفیسر کی کارستانیوں کو پریس میں لے آئے گی اور پھر ممی ہلاک ہو گئی مجھے ایک آدمی نے جو ممی کے تابوت کے ساتھ تھا بتایا تھا کہ میری ممی کے چہرے پر بے پناہ عذیت کے تاثرات موت کے بعد بھی ساف دکھائی دے رہے تھے میں نے پروفیسر سے خود پر بات کی تھی مگر پروفیسر نے مجھے بتایا تھا کہ میری ممی کو کینسر تھا اور کینسر کی عذیت کی وجہ سے وہ فوت ہو گئی اس نے مجھے ان ڈاکٹروں کے حوالے بھی دیئے جن کے زیر علاج میری ممی رہی تھی تاکہ میں ان ڈاکٹروں سے تصدیق کر لو لیکن میں نے کیا تصدیق کرنی تھی خاموش رہی لیکن اب تمہارے تفصیل بتانے پر مجھے نجانے کیوں یقین سا آ گیا ہے کہ پروفیسر نے لازمہ میری ممی کو قتل کیا ہے میری ممی آہ میری پیاری ممی فیلیا نے گھٹے گھٹے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سٹیڈنگ پر سر رکھا اور ہچکیاں لے لے کر رونا شروع کر دیا آئی ایم سوری مس فیلیا میں نے آپ کو دوکھی کر دیا ہے بہرحال آپ مطمئن رہیں آپ کی ممی کا انتقام پروفیسر البرٹ سے ہم لیں گے عمران نے کہا نہیں میں خود اس شیطان سے انتقام لوں گی اس شیطان نے مجھے بچپن سے ہی اپنی ماں کی شفکت سے محروم کر دیا تھا میری ساری زندگی تنہائی اور محرومی میں گزری اس شیطان نے میری پیاری ممی کو عذیت دے کر ہلاک کر دیا اس شیطان سے میں انتقام لوں گی میں خود اس سے انتقام لوں گی یک لخت فیلیا نے سر اٹھا کر چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا عمران خاموش بیٹا رہا تاکہ فیلیا کے دل کا غبار نکل جائے اور پھر واقعی تھوڑی دیر بعد فیلیا خود بہ خود نارمل ہو گئی اس نے کار کے ڈیش بورٹ پر رکھے ہوئے ٹیشو بوکسے دو ٹیشو پیپر کھینچے اور ان سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگی آئی ایم سوری میں جذباتی ہو گئی تھی فیلیا نے اس بار قدر مسکراتے ہوئے عمران سے کہا آپ کی جذباتیت برحق تھی مسفیلیا بہرحال آپ مطبعن رہیں اب اس شیطان کے دن گنے جا چکے ہیں عمران نے کہا تو فیلیا نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک چھوٹے سے کسپے میں داخل ہو گئے یہ کسپہ اس فیکٹری میں بن گیا تھا جہاں مادنیات کی صفائی کا کام ہوتا تھا کار کسپے سے گزر کر فیکٹری کے سائیڈ میں بنی ہوئی رہشی کالونی میں داخل ہوئی اور تھوڑی دیر بعد اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک درمیانے درجے کی کوٹھی کے بھاٹے کے سامنے پہنچ کر رکھ گئی آپ ہمیں بس اڈے پر ٹراب کر دیں یا پھر اس کا راستہ بتا دیں عمران نے کہا نہیں جناب اب آپ میرے مہمان ہیں اور مہمان میزبان کی اجازت کے بغیر واپس نہیں جا سکتے فیلیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ساتھ ہی اس نے مخصوص انداز میں ہاریں دینا شروع کر دیا میزبان خوبصودت ہو تو کس میہمان کا دل واپس جانے کو چاہے گا عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو فیلیا بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑی اس تعریف کا بہت شکریہ فیلیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اسی لمحے پھاٹک کھل گیا اور فیلیا نے کار آگے بڑھا دی پھر اس نے پورچ میں کار رکھی اور عمران اور ٹائگر کو نیچے اترنے کا اشارہ کرتے ہوئے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی عمران اور ٹائگر بھی نیچے اتر آئے آئیے فیلیا نے کہا پھر وہ ان دونوں کا ساتھ لے کر سٹی گروہ میں آگئی یہاں مردانہ لباسوں کی ایک ہی بڑی دکان ہے میں اسے فون کر دیتی ہوں وہ اپنا آدمی ناب کے لیے بھیج دیں گے تاکہ آپ کے لیے لباس آجائے ورنہ آپ کے یہ لباس تو بے حد خراب ہو رہے ہیں فیلیا نے کہا اور ساتھ ہی وہ ایک سائیٹ ٹیبل پر رکھے ہوئے فون کی طرف بڑھ گئی فون کرنے کے بعد وہ دوبارہ ان کے ساتھ کرسی پر آ کر بیٹھ گئی اسی لمحے ایک ادھر امر مقامی آدمی اندر داخل ہوا روجر مہمانوں کے لیے بلیک کافی تیار کر لاؤ فیلیا نے آنے والے سے کہا اور وہ سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا تھوڑی دیر بعد ملازم کافی کے برطن اٹھائے اندر داخل ہوا سپر سٹور سے آدمی آئے گا ان صاحبات کے لباس کا نام دے لے اسے فوراں یہاں لے آنا فیلیا نے ملازم سے کہا اور ملازم میں کافی کے برطن درمیانی میز پر رکھے اور سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا تم پروفیسر کے خلاف کس طرح لڑ رہے ہو بقول تمہارے اس کے پاس منفی طاقتیں ہیں اور تمہارے پاس وہ مقدس کلام ہے کیا یہ کلام ری والویل کی طرح پروفیسر کے سینے کو چھیل ڈالے گا کیا کسی آدمی کو کسی مقدس کلام کی مدد سے ہلاک کیا جا سکتا ہے فیلیا نے کافی کی پیالی اٹھاتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا مقدس کلام سے اس کی منفی قوتوں کا توڑ کیا جا سکتا ہے اور منفی قوتوں کا توڑ ہو جائے تو پھر پروفیسر سے آسانی سے انتکام لیا جا سکتا ہے عمران نے پیالی اٹھاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے لیکن کیا آپ تم یونائٹڈ کارمن جاؤگے فیلیا نے کہا ہاں ہم وہی جا رہے تھے کہ راستے میں اس کی شیطانی قوت کے ہتھے چڑ گئے ہمارے دو ساتھی اب بھی کاہرہ میں موجود ہیں اوہ کیا یہاں سے کاہرہ خون کیا جا سکتا ہے عمران نے بات کرتے کرتے چونکر کہا ہاں کیوں نہیں کیا نمبر ہے میں ملا دیتی ہوں فیلیا نے کہا اور پیالی رکھ کر وہ اٹھ کڑی ہوئی اور عمران نے اسے ہوتل ایکسٹینڈ کا نمبر بتا دیا فیلیا نے فون سیٹ اٹھایا اور اسے قریب رکھ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے ہوتل الکاہرہ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی تو فیلیا نے ریسیور امران کی طرف بڑھا دیا روم نمبر ففٹین تھرڈ سٹوری مسٹر جوانہ سے بات کریں میں علی امران بول رہا ہوں امران نے کہا جی ہول کریں دوسری طرف سے کار گیا اور پھر کافی دیر بعد آپریٹر کی آواز دوبارہ سنائی دی ہیلو مسٹر کیا آپ لائن پر ہیں آپریٹر نے کہا ییس امران نے کہا روم نمبر ففٹین کے مسٹر جوانہ اپنے ساتھی جوزف جو روم نمبر فورٹین میں رہائش پذیر تھے کے ساتھ کہیں گئے ہوئے ہیں ان کے کمرے بند ہیں آپ اگر ان کے لئے کوئی پیغام دینا چاہیں تو نوٹ کرا دیں آپریٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا میں پھر فون کروں گا شکریہ امران نے کہا اور رسیور رکھ دیا پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ملازم روجر ایک ادھیر عمر آدمی کو سار لے کر اندر آیا میڈم یہ سپر سٹور سے آئے ہیں ملازم نے کہا اوہ سنو ان صاحبان کے لئے لباس چاہیے ریڈی میڈ آپ ناب لے لیں فیلیا نے کہا ناب لینے کی ضرورت نہیں ہے میڈم میں نے ان کی جسامت دیکھ لی ہے میں بھی جوا دیتا ہوں بس آپ کلر اور کپڑے کے متعلق بتا لیں ادھیر عمر نے وہ سے امران اور ٹائگر کو دیکھتے ہوئے کہا اور امران نے اسے اپنے اور ٹائگر کے لئے کلر اور کپڑے کے بارے میں ہدایاں دے روجر تم ان کے ساتھ جاؤ اور لباس لے کر آؤ فیلیا نے کہا یس میڈم روجر نے کہا رکم تو لے لیں امران نے ہاتھ میں ڈالتے ہوئے کہا رہنے دو وہاں میرا حساب چلتا ہے جاؤ روجر اور جلدی آنا فیلیا نے کہا اور روجر اس آدمی سمیت باہر چلا گیا امران میری ایک درخواست ہے کہ تم مجھے ساتھ لے جاؤ گے میری کافی چھٹیاں رہتی ہیں میں ابھی جنرل منیجر کو فون کر کے رخصر لے لیتی ہوں میں اپنے ہاتھوں سے اپنی ممی کا انتقام لینا چاہتی ہوں فیلیا نے روجر کے کمرے سے باہر جاتے ہی امران سے مخاطب ہو کر کہا سوری میس فیلیا یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے پروفیسر کوئی عام آدمی نہیں ہے کہ تم جا کر اس کا گلہ دبا دوگی یا اسے گولی مارڈ ہوگی اس لئے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری ممی کا انتقام پروفیسر سے ضرور دوگا اب تمہیں میرے وعدے پر اعتماد کرنا ہوگا امران نے بھی سنجیدہ مگر بے تکلفانہ رہجے میں کہا نہیں اب میں لازمت تمہارے ساتھ جاؤں گی میں رشتے میں اس کی بیٹی لگتی ہوں مجھے اس نے فوری طور پر تو کچھ نہیں کہنا اور میں اس پروڑے شیطان کے سینے میں ایک نہیں اکٹی دس گولیاں اتاب دوں گی فیلیا نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا اس کے پاس نامعلوم شیطانی قوتیں ہیں وہ تمہارے ذہن کو پہلے ہی پڑھ لے گا تم ابھی اس سے واقع نہیں ہو اس لئے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم اس چکر میں نہ الجھو ہمیں دیکھو نہ جانے کب سے ہم اس شیطان کے چکر میں الجھے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک ہم اس کے خلاف کوئی واضح اقرام نہیں کر سکے امران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اوہ ایک منٹ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں پروفیسر سے فون پر بات کر لوں اور اس سے اجازت لے لوں کہ میں اس سے ملنے آ رہی ہوں مجھے یقین ہے کہ خود اجازت دینے کے بعد وہ میرے خلاف کوئی اقدام نہیں کرے گا فیلیا نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ امران کوئی بات کرتا اس نے فون اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی یونائٹیڈ کارمن کے دارہ حکومت کا نمبر بتائیں فیلیا نے بات کرتے ہوئے کہا وہ شاید انکوائری سے بات کر رہی تھی شکریہ فیلیا نے دوسری طرف سے جواب سننے کے بعد کہا اور کریڈل دبا کر دوبارہ نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی امران نے ہاتھ بڑھا کر فون پر موجود لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا کیونکہ وہ اس پروفیسر کی آواز سننا چاہتا تھا ییس انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائے گی پروفیسر البرٹ کی رہائشکہ کا نمبر بتا دے فیلیا نے کہا اور دوسری طرف سے چل نمہ کی خموشی کے بعد نمبر بتا دیا گیا فیلیا نے شکریہ کہہ کر ایک بار پھر کریڈل دبا دیا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے ییس البرٹ ہاؤس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائے دی میں پروفیسر کی سوتیلی بیٹی فیلیا بور رہی ہوں ڈیڈی سے بات کریں فیلیا نے کہا آپ کہاں سے بور رہی ہیں دوسری طرف سے پوچھا گیا مصر کے شہر لامی سے کیوں فیلیا نے حیران ہو کر پوچھا اوہ پھر تو آپ کی ملاقات پروفیسر سے وہی مصر میں ہی ہو سکتی ہے پروفیسر کاہرہ گئے ہیں اور اب تک وہ وہاں پہنچ چکے ہوں گے دوسری طرف سے جواب دیا گیا اوہ اچھا کہاں ٹھہرے ہیں وہ وہاں کا فون نمبر فیلیا نے مسرد بھرے لہجے میں کہا وہ کاہرہ کے ہوتل الکہرہ میں ہمیشہ ٹھہرتے ہیں کمرہ نمبر 806 آٹھویں منزل میں ہی ٹھہرتے ہیں آپ ان سے بات کر لیں دوسری طرف سے کہا گیا اوکے شکریہ فیلیا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا پروفیسر تو یہاں آیا ہوا ہے تم یونائیٹڈ کارمن جا رہے ہو فیلیا نے حیران ہو کر عمران سے پوچھا یہ تو اچھا ہے کہ وہ یہاں آیا ہوا ہے تم وہاں ہوتل فون کر کے اس سے بات کرو لیکن اسے ہمارے متعلق کچھ نہ بتانا عمران نے کہا اور فیلیا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر رسیور اٹھا لیا وہ تم نے اس ہوتل میں فون کیا تھا کیا نمبر ہے وہاں کا فیلیا نے رسیور اٹھاتے ہوئے عمران سے پوچھا اور عمران نے نمبر بتا دیا فیلیا نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے ہل کاہرہ ہوتل رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی روم نمبر 806 آٹھویں منزل پروفیسر البر سے بات کریں میں ان کی بیٹی فیلیا بھو رہی ہوں فیلیا نے کہا کھول کیجئے دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو بات کیجئے چلنا ماہو بعد اسی آپریٹر کی دوبارہ آواز سنائی دی ہیلو ڈائڈی میں فیلیا بھو رہی ہوں فیلیا نے بڑے مسرد بڑے لہجے میں کہا اور عمران نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے فیلیا نے اس کی مرضی کے این مطابق لہجے میں بات کی ہو بیبی تم اور یہاں فون کیسے معلوم ہوا تمہیں کہ میں یہاں ہوں دوسری طرف سے ایک حیرت بری آواز سنائی دی لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ بڑھا آدمی ہے میں نے یونائٹڈ کارمن میں آپ کی رہشکہ پر فون کیا تھا وہاں سے مجھے بتایا گیا کہ آپ یہاں ہیں میں لامی سب ہو رہی ہوں یہاں میں مادنیات صاف کرنے والی فیٹری میں بطور اسسسٹنٹ مینیجر کام کرتی ہوں آج میں ویسے ہی پرانے کاغذہ دیکھ رہی تھی تو ممی اور آپ کی شادی کا فوٹو نظر آ گیا اب ممی تو اس دنیا میں نہیں رہی لیکن آپ تو میرے ڈیڈی ہیں بس دل بھر رہا میں نے سوچا کہ چلو آپ سے ملاقات کی جائے میں یہاں تنہائی کا شکار ہو رہی اب آپ بزر میں ہیں تو میں آ جاؤں آپ کے پاس فیلیا نے بڑے جذباتی سے لہجے میں کہا تم اپنا پتہ بتا دو میں اس وقت ایک انتہائی ضروری اور اہم کام میں مصروف ہوں فارغ ہوتے ہی میں خود تمہارے پاس آ جوں گا اپنا فون نمبر بھی بتا دو دوسری طرف سے پروفیسر نے کہا ڈیڈی میں نے تو صرف آپ سے ملنا ہے آپ بے شک کام کرتے رہیے یہ وعدہ رہا کہ میں آپ کو قطعی ڈسٹرمٹ نہیں کروں گی فیلیا نے بچوں جیسے لات بھرے انداز میں کہا سوری بیبی جو میں نے کہا ہے وہی درست ہے جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے وعدہ رہا کہ میں خود آوں گا تم سے ملنا لیکن ابھی نہیں جب فارغ ہوں گا دوسری طرف سے سپاٹ اور سرد لہجے میں جواب دیا گیا جیسے آپ کی مرضی ڈیڈی فیلیا نے بڑے مایوسانہ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا پتہ اور فون نمبر بتا دیا اوکے ٹھیک ہے دوسری طرف سے اسی طرح سپاٹ اور سرد لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا فیلیا نے ایک طویل ساس لیتے ہوئے رسیوہ رکھ دیا دیکھا تم نے اس بڑے کا رویہ دیکھا تم نے وہ مجھ سے کس قدر نفرت کرتا ہے فیلیا نے ہونٹ چوباتے ہوئے کہا ہاں تم نے درست کہا ہے بہرحال تم فکر مت کرو میں نے تم سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا امران نے کہا اور فیلیا نے اس بات میں سر ہلا دیا اسی لمحے ملازم اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں دو پیکٹ تھے یہ لباس تھے جو فیلیا نے مگوائے تھے تم جا کر لباس تبدیل کر لو امران نے ٹائگر سے مخاطب ہو کر کہا اور ٹائگر سر ہلا دا ہوا اٹھا اور ایک پیکٹ جس پر دوسرے پیکٹ کی نسبت کم سائز درست تھا اٹھا کر وہ ملحقہ غسل کھانے کی طرف بڑھ گیا یہاں سے جلد از جلد کارہ پہنچنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کوئی ٹیکسی وغیرہ مل سکتی ہے امران نے فیلیا سے مخاطب ہو کر کہا نہیں ٹیکسی نہیں مل سکتی میں تمہیں اپنی کار میں قریبی شہر لے جاؤں گی وہاں سے تمہیں جہاز مل سکتا ہے ویسے یہاں چارٹر سردس بھی ہے کیونکہ اس شہر کے قریب قدیم کھڑ رات ہیں اور سیاہ اکثر آتے جاتے رہتے ہیں فیلیا نے کہا تو امران نے اسبات میں سر ہلا دیا ایک خاصے بڑے اور خوبصورت انداز میں سجائے گئے کمرے میں ایک آرام کرسی پر پروفیسر نیم دراز تھا اس کے چہرے پر اتمنان اور مسرد کے تاثرہ نمائی تھے یہ کمرہ مصر کے دارال حکومت کاہرہ کے سب سے معروف ہوتل الکاہرہ کا تھا پروفیسر ایک گھنٹہ پہلے یہاں پہنچا تھا اور اب اسے جبوتی اور رومہ کی آمد کا انتظار تھا تاکہ وہ اسے امران اور اس کے ساتھی کے متعلق تازہ ترین رپورٹ دے سکیں جبوتی نے اسے یونائیڈ کارمن میں اطلاع دے دی تھی کہ اس نے بابا کاکم کی مدد سے امران اور اس کے ساتھی جسے ٹائگر کہا جاتا ہے کو اپنے شکنجے میں جھکڑ لیا ہے اور انہیں انتہائی بے بس کر کے اپنے خاص اڈے میں قید کر دیا ہے جہاں انتہائی خوفنا قوتیں ان کی نگرانی کر رہی ہیں جبوتی نے اسے بتایا تھا کہ اس نے امران اور اس کے ساتھی کے ذہنوں پر قبضہ کر کے ان کے ذہن اس طرح آش کر دی ہیں کہ اب وہ روشنی کا کوئی لفظ یا حرف یاد نہ کر سکیں گے اور نہ اپنی زبان سے ادا کر سکیں گے اس کے ساتھ اس نے بتایا تھا کہ بابا کاکم نے ان دونوں کے لباسوں سے روشن کلام والے کاغذ بھی نکال لی ہے اور اب وہ انہیں انتہائی عبرتناک سزا دینا چاہتی ہے لیکن اس کے ساتھ وہ چاہتی ہے کہ اس سزا کے وقت پروفیسر بھی وہاں موجود ہو پروفیسر نے فوراں ہی اس کی حامی بھلی کیونکہ امران کی اس طرح گرفتاری اس کے نکتہ نظر سے شیطان کی ایسی کامیابی تھی جسے عظیم کامیابی کہا جا سکتا تھا چنانچہ اس نے ایک اور فیصلہ کیا تھا کہ امران اگر اس طرح کبدے میں آ ہی گیا ہے تو پھر اسے سزا دینے کی بجائے کیوں نہ شیطانی نظام کا حصہ بنا کر اس سے کام دیا جائے اسے یقین تھا کہ امران جب شیطانی نظام کے لیے کام کرے گا تو وہ لاکھوں شیطانوں سے بھی بھاری ثابت ہوگا اسی لیے اس نے جبوتی کو امران کے خلاف فوری اقدام کرنے سے روک دیا اور خود وہ جہاز چارٹک ترا کر آج صبح یہاں مصر پہنچ گیا تھا مصر وہ چون کے پہلے بھی آتا جاتا رہتا تھا اس لیے اس کے لیے ہمیشہ یہی کمرہ خالی کرائی جاتا تھا یہاں پہنچنے کے بعد اس نے اپنے مخصوص عمل سے جبوتی کو اپنی یہاں آمد کی اطلاع دے رہی تھی اور اب وہ جبوتی کی آمد کا انتظار کر رہا تھا لیکن جبوتی ابھی تک نہ آئی تھی پھر تقریباً دس یا پندرہ منٹ گزرے ہوں گے کہ دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی اور پروفیسر چوب پڑا کیونکہ جبوتی کو آنے کے لیے دستک دینے کی ضرورت نہ تھی اور نہ ہی بند دروازہ اسے روک سکتا تھا ییس کمین پروفیسر نے انچی آواز میں کہا دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور پروفیسر دروازے سے اندر آنے والے آدمی کو دیکھ کر حیران رہ گیا یہ بابا کاکم تھا جس نے سر اور چہرے پر سہرائی علاقوں میں رہنے والوں کے انداز میں اس طرح پگڑی باندھی ہوئی تھی کہ اس کی داڑی اور آدھے سے زیادہ چہرہ چھپ دیا تھا لیکن ظاہر ہے پروفیسر اسے اچھی طرح پہچانتا تھا بابا کاکم کی آنکھیں بوجی ہوئی تھی اور چہرے پر مایوسے کے تاثرہ دمائیا تھے کیا بات ہے تم کیوں آئے ہو جبوتی کہاں ہے پروفیسر نے انتہائی حیرت برے لہجے میں پوچھا جناب جبوتی اس عمران اور اس کے ساتھی کو تلاش کر رہی ہے اس نے مجھے اسی لیے آپ کے پاس بیجا ہے کہ آپ کو اطلاع کرو بابا کاکم نے بوجے بوجے سے لہجے میں کہا تو پروفیسر چونکر پرسی سے اٹھ کڑا ہوا کیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کسے تلاش کر رہی ہے؟ اس نے مجھے تو بتایا تھا کہ وہ عمران اس کے قبضے میں ہیں پروفیسر نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں جناب بابا کاکم نے ہونٹ جباتے ہوئے کہا اوہ اس کا مطلب ہے کہ عمران تم لوگوں کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے پروفیسر نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا اور بابا کاکم نے جواب دینے کی بجائے سر جکا لیا پروفیسر انتہائی سخت نظروں سے کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا پھر اس نے ایک طویل ساس لیا اور کرسی پر بیٹھ گیا بابا کاکم اسی طرح سر جکائے مہتبانہ انداز میں کھڑا تھا بیٹھو اور مجھے تفصیل بتاؤ کہ یہ سب کیسے ہوا ہے کس کی غلطی سے ہوا ہے پروفیسر نے اس بار قدر نرم لہجے میں کہا شکریہ جناب بابا کاکم نے مہتبانہ لہجے میں جواب دیا اور بڑے مہتبانہ انداز میں سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا شروع سے لے کر آخر تک تمام بات بتاؤ پروفیسر نے ہونچ باتے ہوئے کہا جناب آپ نے عمران کے متعلق ہدایات دی تھی میں نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو انہیں لانے کے لیے بھیجا اور ٹیکسی ڈرائیور انہیں میرے پاس لیایا اس نے راستے میں میری بزرگی نیکی اور پارسائی کے بڑے کسیدے پڑھے اس طرح پڑھے کہ عمران غائبانہ طور پر میرا عقیدت من ہو گیا جب وہ دونوں آئے تو میں انہیں خاص کمرے میں لے آیا اور ان سے ایسی باتیں کی کہ وہ مجھے واقعی کوئی بڑا روحانی بزرگ سمجھنے لگے آپ کی ہدایات کے مطابق میں نے سوداب کا خون ملا ہوئے شربت انہیں پینے کے لیے دیا گو میں نے اس میں ٹم ساک ملا دیا تھا تاکہ اس کی مقصود بو نہ آئے لیکن عمران نے پھر بھی اس کی بو سونگ لی لیکن میں نے اسے مطمئن کر دیا اور خود بھی مشروع پینا شروع کر دیا مجھے پیٹے دیکھ کر وہ اور اس کا ساتھی مشروع پی گئے اس طرح مجھے ان پر قبضہ کرنے کا موقع مل گیا اور میں نے انہیں قبضے میں لے کر جبوتی کے حوالے کر دیا جبوتی کے حکم پر میں نے ان دونوں کے لباسوں میں موجود روشن کلام والے کاغذ بھی نکال دیا پھر جبوتی نے ان دونوں کے ذہنوں کو اپنے مخصوص عمل سے مکمل طور پر قبضے میں لیا اور اس کے بعد انہیں حفاظت کی گھر سے نگولہ اڈے پر پہنچا دیا گیا اور جادوی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا چودہ قوتیں ان کی نگرانی پر مقرر کر دی گئی اور کوجھر کو اس نگرانی کا انچارج بنا دیا گیا پھر جبوتی نے آپ کو اطلاع دینے سے پہلے انہیں ہوش میں لاکر ان کی چیکنگ کی وہ مکمل طور پر بے بس ہو چکے تھے اس کے بعد جبوتی نے آپ کو اطلاع دی اور خود وہ میرے ساتھ واپس یہاں آ گئی تاکہ آپ کی آمد کے بعد آپ کے ساتھ وہاں جائے لیکن پھر اچانک اطلاع ملی کہ نگولہ اڈے مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے اور کوجھر سمیت ساری قوتیں فنا ہو گئی ہیں اور امران اور اس کا ساتھی غائب ہیں جبوتی رومہ کو سار لے کر فوراں وہاں گئی لیکن ان کا سراغ نہ مل سکا جبوتی نے اپنے خاص علم سے یہ معلوم کر دیا کہ وہ اس اڈے سے نکل کر کہ وہ اس اڈے سے نکل کر کسی ایسی عورت سے ملے ہیں جو فطری طور پر ناکاگی ہے اس لیے وہ اس کے حسار میں چھپ گئے ہیں اب جب تک وہ اس عورت سے ایک میل کے فاصلے پر نہیں جاتے ہم میں سے کوئی بھی انہیں پا نہیں سکتا لیکن جبوتی اور رومہ نے اپنی تمام قوتوں کو اس پورے علاقے میں پھیلا رکھا ہے جیسے ہی ان کے بارے میں علم ہوا وہ دوبارہ انہیں قبضے میں کر لے گی کیونکہ انہوں نے سوداب کا خون ملا مشروب پیا ہے اب اس مشروب کے پینے والا چالیس روز تک اس کے اثر میں رہتا ہے کاکم نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا جب وہ سوداب کے اثر میں تھے تو پھر یہ سب کچھ کیسے ہوا پروفیسر نے ہونٹ چوباتے ہوئے کہا یہی تو معلوم نہیں ہو رہا جناب ان کے ذہنوں پر جبوتی نے بلیک ڈاجوان کا عمل کر دیا تھا اس عمل کے دوران تو انہیں کسی بھی طرح روشنی کا کوئی عمل نہ یاد آ سکتا تھا اور نہ وہ اسے زبان سے دھرا سکتے تھے کاکم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہیں کسی بلیک پاوز نے تو ان کے ذہنوں تک روشنی کا کلاب نہیں پہنچا دیا صرف اس صورت میں ہی بلیک ڈاجوان کا عمل ختم ہو سکتا ہے پروفیسر نے چوب کر کہا ایسا کیسے ممکن ہے جناب کوئی بھی بلیک پاور ایسا کیسے کر سکتی ہے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے بہرحال وہ بچ کر کہیں نہیں جا سکتے تھوڑا وقت ضرور لگ جائے گا کاکم نے جواب دیا ٹھیک ہے تم جاؤ اور جیسے ہی ان کے بارے میں کوئی اطلاع ملے مجھے فوراً اطلاع دینا پروفیسر نے کہا اور کاکم اٹھ کڑا ہوا اس نے مخصوص انداز میں سلام کیا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ عمران پھر ہاتھ سے نکل گیا کاش ایسا نہ ہوتا پروفیسر نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اسی لمحے پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بچ اٹھی تو پروفیسر نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور پھر ریسیور اٹھا لیا ییس پروفیسر نے سرد لہجے میں کہا سر میس فیلیا کا فون ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کی بیٹی ہیں دوسری طرف سے فون آپریٹر کی مدبانہ آواز سنائے دی فیلیا کا فون اور یہاں ٹھیک ہے بات کراؤ پروفیسر نے کہا اور چلی لمحے بعد فیلیا کی آواز سنائے دی اور پھر پروفیسر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے پرانے کاغذات میں اس کی ممی اور پروفیسر کی شادی کا فوٹو نظر آیا اور اس نے یونائٹیڈ کارمن فون کیا تو انہوں نے یہاں کا پتہ دیا وہ ملنے کے لیے آنا چاہتی تھی لیکن پروفیسر نے اسے آنے سے منع کر دیا اور صرف یہ وعدہ کیا کہ وہ فارغ ہو کر خود اس کے پاس آئے گا اور اس نے اس سے اس کا پتہ اور فون نمبر لے لیا اور فون بند کر دیا ہو مجھ سے ملنے آ رہی تھی نونسنس پروفیسر نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا لیکن دوسرے علمے اس کے ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا اور وہ بری طرح چوک پڑا اوہ فیلیا بھی تو فطری طور پر ناکاگی ہے اوہ کہیں امران فیلیا سے تو نہیں جا ٹک رہا آج تک تو فیلیا نے کبھی اس طرح فون نہیں کیا تھا پروفیسر نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا دوسرے علمے وہ تیزی سے کرسی سے اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کر کمرے کے بیرونی دروازے کو اندر سے لاکھ کیا اس کے ساتھ ہی اس نے کمرے کی صرف ایک لائٹ روشن کی اور باقی سب لائٹیں بجا دی کھڑکیوں پر پردے ڈال دی اس کے بعد وہ فرش پر ہی بیٹھ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر کے موہ ہی موہ میں کچھ پڑنا شروع کر دیا دوسرے لمحے کمرے میں جلنے والی روشنی تیزی سے مدب ہوتی چلی گئی جب کمرے میں خاصا اندھیرہ سا ہو گیا تو پروفیسر نے اپنے دونوں ہاتھ فضاء میں اٹھائے اور انہیں اس طرح حرکت دینے لگا جیسے وہ چھت پر موجود کسی چیز کو نیچے فرش پر لا رہا ہو دوسرے لمحے ایک جھماکے کے ساتھ کمرے میں گہرا اندھیرہ سا چھا گیا اس کے ساتھ ہی سامنے دیوار پر جیسے دو سرخ بلب سے روشن ہو گئے پروفیسر کی نظریں پروفیسر کی نظریں ان سرخ بلبوں پر جب گئی دھاکلا دھاکلا حاضر ہو جاؤ دھاکلا پروفیسر کی چیختی ہوئی آواز سنائیجی اور ساتھ ہی وہ سرخ بلب اور تیز ہو گئے دھاکلا حاضر ہے کیا حکم ہے ایک دھارتی ہوئی سی انتہائی کا رخت آواز سنائیجی دھاکلا میری سو تلی بیٹی فیلیا نے مجھے فون کیا تھا مجھے بتاؤ کہ اس نے کیوں فون کیا تھا کس کے کہنے پر کیا تھا کس مقصد کے لئے کیا تھا پروفیسر نے تحکمانہ لہجے میں کہا تمہاری بیٹی نے ایک ایشیای کے کہنے پر فون کیا تھا وہ ایشیای تمہارا دشمن ہے پر تمہاری بیٹی بھی تم سے انتقام لینا چاہتی ہے دھاکلا نے جواب دیا اس ایشیای کا نام کیا ہے پروفیسر نے چھوک کر پوچھا اس کا نام عمران ہے دھاکلا نے جواب دیا اوہ کہاں ہے وہ اس وقت پروفیسر نے پوچھا لامی نامی قصبے میں تمہاری بیٹی کی رہشتہ پر اس کا ایک اور ساتھی بھی ہے اس کا نام ٹائگر ہے دھاکلا نے جواب دیا وہ جبوتی کی کیسے کیسے رہا ہوئے ہیں اور فیلیا سے کیسے ملے ہیں پروفیسر نے پوچھا جبوتی کی طاقت کوجر نے مقدس روشن کلام اس عمران کے ذہن پر ابارا گوہ اس نے اس سے قسم لے لی تھی کہ وہ اسے دہرا نہ سکے گا لیکن اس عمران نے آنکھوں کے اشارے سے یہ مقدس کلام اپنے ساتھی کے ذہن تک پہنچا دیا اس نے چونکہ قسم نہ کھائی تھی اس لیے اس نے اسے دھرا دیا اور جیسے یہ کلام عمران کے کانوں کے راستے اس کے ذہن تک پہنچا سب کچھ فنا ہو گیا اور وہ آزاد ہو گئے اس کے بعد وہ ویران پہاڑیوں میں پھرتے ہوئے تمہاری بیٹی فیلیا سے جا ملے جو وہاں آرام کی گھر سے آئی گئی تھی اور پھر وہ ان دونوں کو اپنی راجگاہ پر لے گئی اور اب وہ دونوں وہی ہیں دھاکلا نے جواب دیا لیکن ان دونوں نے تو سوداب کا خون ملا ہوا مشروع پیا ہوا تھا جس کا اثر چالیس دوست تک رہتا ہے اس دوران تو مقدس کلام کا چاہے وہ کتنا ہی ورد کریں اس کا اثر ظاہر نہیں ہو سکتا پھر یہ سب کیسے ہو گیا پروفیسر نے پوچھا وہ مقدس کلام ہی ایسا تھا کہ اس کا ورد کیا جائے تو سب شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں سب گناہوں سے معافی مل جاتی ہے شرط یہ کہ ورد کرنے والے کے دل میں خلوص اور جذبہ ہو اور وہ واقعی سچے دل سے روشنی کے عظیم منبہ سے معافی کا خواستگار ہو عمران اور اس کے ساتھی نے ایسا ہی کیا دھاکلا نے جواب دیا سنا دھاکلا میں اس عمران کا فوری اور یقینی خاتمہ کرنا چاہتا ہوں تم شیطانی نظام کی سب سے بڑی طاقت ہو کیا تم اس کا خاتمہ کر سکتے ہو پروفیسر نے کہا اگر مجھے میری قربانی دی جائے تو میں ایسا کر سکتا ہوں دھاکلا نے جواب دیا بولو کیا قربانی مانگتی ہو بولو پروفیسر نے خوش ہو کر کہا جبوتی اور رومہ دونوں کو میرے حوالے کر دو دھاکلا نے جواب دیا اوہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو دھاکلا اس طرح تو یہ اہم ترین قوتیں ختم ہو جائیں گی لیکن آج سے پہلے تو تم نے ایسی قربانی نہیں مانگی تھی پہلے تو تم معصوم بچوں کی قربانی مانگا کرتے تھے پروفیسر نے حیران ہو کر کہا جبوتی اور اس کی ضروریات رومہ دونوں نے میری مخالفت کی ہے میں نے ایک بار جبوتی کو پکڑ لیا تھا میرا مقصد اس کی قربانی نہ تھا بلکہ میں اسے صرف ڈرانا چاہتا تھا تاکہ وہ شیطان کی بڑی مجلس میں میرے خلاف بات نہ کرے لیکن اس نے یہ سمجھا کہ میں اس کی قربانی مانگ کر اس کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں اس نے شیطان کے پاس میری شکایت کر دی اور شیطان نے میری عادی طاقتیں سلب کر لی اب میں جبوتی سے انتقام رہنے کے لیے موقع کی تلاش مٹا آج تم نے کہا ہے تو مجھے موقع مل گیا ہے دھاکلا نے جواب دیتے ہوئے کہا پہلے کی ہے پروفیسر دھاکلا نے جواب دیا کیا تم واقعی اس عمرات کا خاتمہ کر لوگے تم جانتے تو ہو کہ اس کے پاس روشن کلام ہے پروفیسر نے کہا اس کے پاس بہت کچھ ہے پروفیسر اتنا کچھ کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن دھاکلا بھی آخر دھاکلا ہے میرا تو کام ہی ایسے لوگوں کا خاتمہ کرنا ہے میں تو صدیوں سے یہی کام کر رہا ہوں پروفیسر یہ عمرات کو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا میں نے بڑی بڑی شخصیتوں کو چت کر دیا ہے دھاکلا نے جواب دیا ٹھیک ہے میں جانتا ہوں تمہاری طاقتوں اور ایاریوں کو اس لئے تو میں نے تمہیں بلایا ہے حالانکہ تمہیں بلا کر میں نے اپنی جسمانی قوت کو بے حد کم کر لیا ہے لیکن مجھے اب اس کی پرواہ نہیں ہے میں اب اس عمران کا ہر صورت میں خاتمہ کرنا چاہتا ہوں اس لئے ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے جبوتی اور اس کی ضروریات رومہ اور دیگر تمام ضروریات کی قربانی لے لو پروفیسر نے جواب دیا تو کمرے میں دھاکلا کے کھل کھلا کر ہنسنے کی آواز سنائی دی ہاں 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 بلاو اسے دھاکلا کی انتہائی مسرد بھری آواز سنائی دی اور پروفیسر نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ موہ ہی موہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا اس کے ساتھ کی کمرے میں چاہی ہوئی تاریخی یک لکھ ایک جھماکے سے غائب ہو گئی اب کمرے کی حالت نارمل تھی ایک لائٹ جلنے سے جس قدر روشنی ہو سکتی تھی اتنی روشنی موجود تھی اور دیوار پر نظر آنے والے وہ سرق بلد بھی اب نظر نہ آ رہے تھے دوسری لمحے کمرے میں موجود ہر چیز ایک لمحے کے لیے اس طرح ہلنے لگی جیسے زوردہ زلزلہ آ گیا ہوں لیکن پھر ہر چیز ساکت ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی کمرہ بے شمار سائیوں سے جیسے بھر گیا ان میں نمائیس آئے جبوتی اور رومہ کے تھے ہمیں اس طرح کیوں بلایا ہے پروفیسر ہم تو اس عمران کو تلاش کر رہے تھے جبوتی کی حیرت بھی آواز سنائی دی اسے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اسے تلاش کر لیا ہے وہ میری سوتنلی بیٹی فیلیا کے پاس ہے اور فیلیا بھی پیداشی طور پر ناکا کی ہے اور یہ بھی سن لو کہ تم نے عمران اور اس کے ساتھی کی مکمل حفاظت نہیں کی تمہاری طاقت کوجھر نے اس کے ذہن پر روشن کلام اُبارا جس کی مدد سے وہ نہ صرف ازاد ہو گیا بلکہ اس نے تمہارے اڈے اور تمہاری ساری طاقتوں کو فنا کر دیا تمہارا یہ جرم ایسا ہے جو ناکابل معافی ہے اس لئے میں نے تمہیں دھاکلا کے حوالے کر دیا ہے تمہیں تمہاری ساری طاقتوں اور ضروریات سمیت اب دھاکلا عمران کا خاتمہ کرے گا پروفیسر نے سرد لہجے میں کہا دھاکلا وہ وہ جبوتی کے لہجے میں بے پناہ خوف تھا دوسرے لمحے کمرہ خوف نہ کہہ کہہ سے گھن جھوٹا اور اس کے ساتھ ہی ہوا میں وہ ہی دو سرخ بلب سے جل اٹھے پروفیسر نے مجھے میری مطلوبہ قربانی دے دی ہے اور وہ قربانی تمہو جبوتی یاد کرو تنیل عرصہ پہلے تم نے شیطان سے میری شکایت کی تھی آج مجھے اس کا انتقام لینے کا موقع مل گیا ہے آئے تم میری قربانی ہو دھاکلا کی مسرد بھری آواز نائی جبوتی نے روتے ہوئے انتہائی آجزانہ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں موجود تمام سائیوں نے بری طرح رونا پیٹنا شروع کر دیا ہاں 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 تم اپنے آپ کو ناقابل تسکیر سمجھتی تھی جبوتی تم نے پختاری بن کر یہ سوچا تھا کہ اب تمہیں کوئی تسکیر نہیں کر سکتا لیکن آج تم میری قربانی ہو آج میں تمہیں اور تمہارے ذریعات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا اور اس طرح اپنا انتقام لے لوں گا صدیوں پرانا انتقام دھاکلا کی چیختی اور دھاکی ہوئی آواز سنائی گی پروفیسر پروفیسر مجھے بچالو پروفیسر مجھے بچالو جبوتی نے روتے ہوئے کہا لیکن پھر اس کی آواز ڈھوٹی چلی گی اس کے اور اس کے ساتھ موجود تمام سائیوں میں جیسے یک لکھ آگ سے بڑک اٹھی ہو بغیر شلوں کی آگ اور پھر کمرہ انتہائی متعبت جبوتی میری خاص طاقت تھی جب سے میں شیطانی نظام میں داخل ہوا ہوں جبوتی میرے ساتھ رہی ہے اس کا اور میرا ساتھ بہت پرانا تھا لیکن آج تم نے اس کا خاتمہ کر دیا ہے اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی نے میرے پرک آگیا ہو میں اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھ رہا ہوں کاش ایسا نہ ہوتا لیکن اس عمران نے مجھے اس حد تک جانے پر مجبور کر دیا ہے اب تم اس عمران کا خاتمہ کرو تاکہ مجھے کچھ تقویت حاصل ہو پروفیسر نے بڑے کمزور سے لہجے میں کہا فکر مت کرو پروفیسر دھاکلا کے مقابل عمران کھڑا نہیں ہو سکے گا میں جلد ہی اسے تمہارے قدموں میں لڑا لوں گا اور پھر تم جی بھر کر اس سے اپنا انتقام لے لینا میں اب جا رہا ہوں میں جلد آوں گا اور عمران میرے پنجھے میں پنسا بے بسی سے پھڑ پھڑا رہا ہوگا دھاکلا کی انتہائی اعتماد بھری آواز سنائے گی اور اس کے ساتھ ہی ہوا میں جلتے ہوئے دونوں سرک بلب بجھ گئے اور پروفیسر فرح سے اٹھا اور دیرے دیرے چلتا ہوا وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا جہاں لائٹس کے بٹن موجود تھے اس نے بٹن آن کر دیئے پھر اسے خیال آیا کہ وہ ایک بوتل تیز شراب کی پی لے تو یقیناً اسے جو کمزوری سی محسوس ہو رہی ہے اس میں خاصہ افاقہ ہو جائے گا چنانچہ اس نے دروازے کی چٹکنی ہٹائی اور پھر واپس آ کر کرسی پر بیٹھا اور ریسیور اٹھا کر اس نے ہوتل سرویس کو شراب لانے کا حکم دے لیا جوزف اور جوانہ دونوں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے ان کے چلنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ بے حد تھکے ہوئے ہوں اس وقت وہ کہہ رہا کہ ایک قدیم محلے کی تانگلیوں میں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے آخر بوس کہاں چلا گیا اس نے اب تک کوئی اطلاع کیوں نہیں دی میرا دل کہہ رہا ہے کہ بعض شمکہ دیوی کے منحوس سائے میں آگیا ہے جوزف نے ہونٹ چوباتے ہوئے کہا ایک تو تمہارے یہ دیوتا اور دیویاں نجانے کتنی ہیں ہر بار تم ایک نئی دیوی نئی دیوتا اور نئے وچ ڈاکٹر کا نام لے دیتے ہو تمہاری باتیں سن کر تو مجھے یہی احساس ہوتا ہے کہ افریقہ میں اتنے انسان نہیں بستے جتنے دیوتا دیویاں اور وچ ڈاکٹر رہتے ہیں اب بھی صبح سے تم نے اور کچھ نہیں تو بندرہ نام گن دیے ہوں گے جوانا نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا لیکن جوزف بجائے غصہ کرنے کے مسکرانے لگا تم افریقہ کو جانتے ہی نہیں جوانا تمہاری ساری عمر تو اکریمیا میں گزری ہے افریقہ کے اسرار تم کیسے جان سکتے ہو اس لیے مجھے تمہاری بات پر غصہ نہیں آیا اصل میں تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم پر غصہ کیا جائے جوزف نے جواب کیا اور جوانا بے اختیار ہنس پڑا میرا خیال ہے یہی اڈا ہے اس حاشم کا اچارک جوزف نے ایک اہتہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہاں چار پانچ پرانی ٹیکسیاں کھڑی نظر آ رہی تھی ایک طرف کرسیوں پر کچھ لوگ بھی بیٹے ہوئے تھے کیا یہ حاشم کا اڈا ہے جوزف نے ایک آدمی سے پوچھا جی ہاں آپ کون ہیں اس آدمی نے حیرت سے جوزف اور جوانا کو دیکھتے ہوئے کہا ہمیں ایک ٹیکسی ڈرائیور کی تلاش ہے جس نے ہوتل الکہرہ سے دو اشیائی آدمیوں کو اپنی ٹیکسی میں سوار کرایا تھا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ حاشم کے اڈے کی ٹیکسیاں اکثر ہوتل الکہرہ کے ساتھ میں کھڑی رہتی ہیں جوزف نے کہا کیا بات ہے کون ہیں آپ میرا عدم حاشم ہے اور میں اس اڈے کا مالک ہوں اسی رمے ایک ادھیر عمر لمبے قد کے آدمی نے ایک کمرے سے نکل کر باہر آتے ہوئے کہا اور جوانا نے پہلے والی بات دھورا دی دو اشیائی آدمی کیا آپ ان کا ہلیہ بتا سکتے ہیں حاشم نے چونک کر پوچھا اور جوانا نے عمران اور ٹائگر کا ہلیہ بتا دیا اوہ ہاں میں نے انہیں دیکھا ہے بابا کاکم کے ڈیرے پر ٹیکسی سے اترتے ہوئے میں ایک سواری کو لے کر وہاں گیا تھا کہ وہ ٹیکسی وہاں آ کر رکھی پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ ٹیکسی کاہرہ کے کسی اڈے کی نہیں تھی کیونکہ ہر ٹیکسی پر اس کے اڈے کا مقصود نشان موجود ہوتا ہے لیکن اس ٹیکسی پر کسی اڈے کا نشان موجود نہ تھا دوسری بات یہ کہ اس ٹیکسی ڈرائیور کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا حالانکہ مجھے کاہرہ میں ٹیکسی چلاتے ہوئے تیس سال گزر گئے ہیں اور ٹیکسی ڈرائیور تو ایک طرف میں کاہرہ کے رہنے والے آدھے سے زیادہ لوگوں کو بطور سواری پہچارتا ہوں اور تیسری بات یہ کہ جب وہ دونوں اشئے ٹیکسی سے اتر کر بابا جی کے ڈیرے کی طرف بڑھے تو اس ٹیکسی ڈرائیور نے ہاتھ باہر نکال کر ایسا اشارہ کیا تھا کہ جیسے کسی کو کہہ رہا ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنیں اڑانی ہیں جنہیں قتل کرنا ہے میں نے ایک نظر میں یہ سب کچھ دیکھا تو میں بہت حیران ہوا خاص طور پر ٹیکسی ڈرائیور کے اس اشارے نے مجھے ان اشئیوں کے بارے میں ایک نامعلوم سے خدشے سے دوچار کر دیا چنانچہ میں ٹیکسی سے اترا اور میں نے سوچا کہ میں اس ٹیکسی ڈرائیور سے اس اشارے کا مطلب پوچھوں اور اگر واقعی کوئی خاص بات ہو تو میں ان اشئیوں کو اس صورتحال سے خبردار کر دوں لیکن اس سے پہلے کہ میں ٹیکسی ڈرائیور کے پاس پہنچتا اس نے انتہائی تیز رفتاری سے ٹیکسی کو موڑا اور میرے رکنے کے اشارے کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے وہ ٹیکسی لے کر واپس چل پڑا میں بھا کر اپنے ٹیکسی میں سوار ہوا اور میں نے اس کا تاقب کیا لیکن مجھے یہ دیکھ کر بے حد حیرت ہوئی کہ وہ ٹیکسی دوسری گلی کا مون مڑتے ہی اس طرح غائب ہو گئی جیسے اسے زمین کھا گئی ہو یا آسمان میں نے اسے بے حد تلاش کیا لیکن وہ کہی نظر نہ آئی تو میں واپس بابا کاکم کے اڈے پر گیا تاکہ ان اشیائیوں سے بات کرو مجھے وہاں بتایا گیا کہ وہ بابا کاکم کے خاص مہمات تھے اور بابا کاکم نے انہیں اپنے پاس ٹھہرا لیا ہے بابا کاکم چوکے اتحائی نیک اور روحانی بزرگ ہیں اس لئے یہ بات سن کر مجھے تسلی ہو گئے کہ وہ دونوں محفوظ ہو چکے ہیں چنانچہ میں چلا آیا حاشم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا یہ بابا کاکم کہا رہتے ہیں کیا آپ ہمیں وہاں پہنچا سکتے ہیں جی ہاں کیوں نہیں میں ایک ڈرائیور کو بھیج دیتا ہوں وہ آپ کو بابا کاکم کے ڈیرے پر چھوڑائے گا حاشم نے کہا اور پھر اس نے ایک آدمی سے مقامی زبان میں بات اور وہ آدمی اٹھ کر ایک طرف کھڑی پرانی سی ٹیکسی کی طرف بار گیا اس نے جوزف اور جوانہ کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور جوزف اور جوانہ اس کی ٹیکسی میں بیٹھ گئے کافی دیر بعد ٹیکسی نے انہیں کہا رہا کہ ایک قدیم محلے کے اندر بنے ہوئے ایک آہاتے کے سامنے اتار دیا یہ بابا کاکم کا ڈیرہ ہے لیکن اس وقت یہاں کوئی سائل نظر نہیں آ رہا اس کا مطلب ہے کہ بابا ڈیرے پر موجود نہیں ہے ورنہ یہ ڈیرہ تو سینکڑوں لوگوں سے ہر وقت بھرا نظر آتا ہے ویسے آپ بابا جی کے آدمی سے بات کر لیں ٹیکسی ڈرائیور نے کہا اور جوانہ نے اسے ایک بڑا نوٹ کرائے اور ٹپ کے طور پر دیا پھر وہ دونوں ٹیس ٹیس قدم اٹھاتے آہاتے میں داخل ہو گئے جوانہ مجھے یہاں آتے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں کوئی شیطانی کھیل کھیلا جا رہا ہے مجھے یہاں کالے جنگل کے شیطانی موبر میں چیشنے والے مینکو کی آوازیں سنائی دینے لگی ہیں وہ منحوس آوازیں جنہیں سن کر آدمی کو چالیس رابطوں تک ڈراؤنے خواب آتے رہتے ہیں جوزف نے آہاتے میں داخل ہوتے ہوئے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا جی فرمائیے اسی لمحے برامدے میں موجود ایک آدمی نے آگے بڑھ کر ان سے مخاطب ہو کر کہا ہمارے دو ایشیای ساتھی یہاں آئے ہیں صبح کے وقت ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ یہاں بابا کے مہمان بنے ہیں ہم نے ان سے ملنا ہے جوانہ نے آگے بڑھ کر برامدے کی سیڑھییں چڑھتے ہوئے کہا بابا جی موجود نہیں ہیں وہ ایک ہفتے کے روحانی دورے پر کہے ہوئے ہیں اس لئے آپ ایک ہفتے کے بعد آئیں تب ہی آپ کی ملاقات ان سے ہو سکتی ہے اس آدمی نے جواب دیا ہم نے بابا سے ملاقات کر کے کیا کرنا ہے ہم نے تو ان ایشیایوں سے ملنا ہے جو ہمارے ساتھی ہیں جوانہ نے مو بناتے ہوئے کہا ان کے متعلق بابا جی ہی بتا سکتے ہیں اب آپ جائیں اس آدمی نے انتہائی صدر مہری سے جواب دیا اور واپس مرنے لگا سنو میری بات سنو کہاں ہے وہ ایشیای اچانک جوزف نے اسے گردن سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے وسیلے لہجے میں کہا کیا یہ کیا کر رہے ہو چھوڑو مجھے مرنا جل کر راک ہو جاؤ گے یہ بابا کا ڈیرہ ہے اس آدمی نے اپنا گلہ چھوڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بینچے بینچے لہجے میں کہا بتاؤ کہاں ہے وہ ایشیای بتاؤ جوزف نے اس آدمی کا گلہ چھوڑنے کی بجائے اسے فضاء میں ایک جھٹکے سے اٹھاتے ہوئے کہا بولو کہاں ہیں بولو کہاں ہیں وہ جوزف نے ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکہ دیتے ہوئے کہا وہ وہ بابا کے خاص کمرے میں گئے تھے مجھے نہیں معلوم بابا کو معلوم ہوگا اس آدمی نے بینچے بینچے لہجے میں کہا جوزف نے محسوس کیا کہ وہ آدمی سچ کہہ رہا ہے تو اس نے اسے واپس زمین پر کھڑا کر دیا کہاں ہے بابا سچ سچ بتاؤ ورنہ ایک لمحے میں گردن توڑ دوں گا سمجھے سچ بتاؤ کہاں ہے وہ جوزف نے انتہائی سرد لہجے میں کہا وہ وہ اندر اپنے خاص کمرے میں ہیں مگر تم وہاں نہیں جا سکتے انہوں نے منع کر دیا ہے اس آدمی نے کہا چلو آگے بڑھو اور ہمیں اس خاص کمرے تک لے چلو جوزف نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا تو وہ آرمی جوزف اور جوانہ کو امارت کے اندر ایک رہداری سے گزر کر ایک بند دروازے کے سامنے لے آیا کھولو دروازہ اور اندر چلو جوانہ نے کہا اور اس آدمی نے دروازے پر دستر دی کون ہے اندر سے ایک چیختی ہوئی غسیلی آواز سنائی دی لہجے میں بے پناہ جنجلاہر تھی جج جناب یہ دو دیو ہیں جناب یہ تو مجھے مار ڈالیں گے اس آدمی نے تقریباً روتے ہوئے لہجے میں کہا تو دوسرے لمحے دروازہ کھولا اور ایک باریش آدمی دروازے پر کھڑا نظر آیا اس کے ٹہرے پر غصہ اور آنکھوں سے شولے نکل رہے تھے کون ہو تم اور یہ کیا ہے یہاں کیوں آئے ہو اس آدمی نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا تم ہو بابا کاکم جوزف نے غراتے ہوئے کہا ہاں میں ہوں مگر تم کون ہو جانتے ہو میں چاہوں تو ایک لمحے میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں بابا کاکم نے بھی انتہائی جلالی لہجے میں کہا تم اسے دیکھو جوانا میں ذرا بابا سے دو باتیں کر لوں جوزف نے جوانا سے کہا اور دوسرے لمحے اس نے بجلی کسی تیزی سے بابا کی گردن پکڑی اور اسے اٹھا کر اس طرح اندر کمرے میں پہنچا کہ بابا کے حلک سے زوردار چیخ نکل گئی اس نے اندر پہنچ کر بابا کو ایک جھٹکے سے اندھے موں زمین پر پٹک دیا بابا نے نیچے گر کر اٹھنے کی کوشش کی تو جوزف نے بجلی کسی تیزی سے بابا کی گردن پر پہن رکھ دیا اور بابا کے حلک سے چیخیں نکلنے لگے اس کا جسم مچھلی کی طرح تڑپنے لگا خبردار ایسے ہی لیٹے رہو تم شیطان ہو اور جب تک تمہارا موں نیچے کی طرف رہے گا تم ہمارا کچھ نہ بگار سکھو گے اور سنو اگر تم نے اپنا چہرہ اوپر کو اٹھایا یا میری طرف موڑا تو ایک لمحے میں گردن توڑ دوں گا جوزف نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اسی لمحے باہر سے اس آدمی کی چیخت کی آواز نائی گی اور پھر خاموشی تاری ہوگی اور جوانہ بھی کمرے میں آ گیا بولو کہاں ہے وہ ایشیائی جو تم سے ملنے آئے تھے کہاں ہے وہ جوزف نے غراتے ہوئے کہا ایشیائی مگر مگر تم کون ہو وہ تو چلے گئے تھے تم کون ہو بابا نے نیچے اندے موں پڑے پڑے کراہتے ہوئے کہا چلے گئے کہاں چلے گئے جوزف نے حیرت بڑے لہجے میں کہا جوزف نے حیرت بڑے لہجے میں کہا مجھے کیا معلوم وہ مجھ سے مل کر چلے گئے تھے بابا نے جواب دیا جوزف مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے اس آدمی کو ہوتل میں دیکھا تھا اس کی آنکھیں اور چہرے کے نقوش وہی ہیں اس نے سر پر پگڑی باندھی ہوئی تھی اور داڑھی اور آدھے سے زیادہ چہرہ چھپایا ہوا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم ہوتل کے سامنے ٹیکسی سٹینڈ پر ڈرائیوروں سے پوچھ کچھ کر رہے تھے میں نے اسے ہوتل سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا جوانہ نے کہا ایک کپڑا لے آؤ اس کی آنکھیں بند کرنی ہے یہ شیطان ہے جوزف نے کہا تو جوانہ نے ایک طرف موجود میز پر پڑا ہوا کپڑا کھینچ لیا اور پھر جوزف کے اشارے پر اس نے اس کپڑے کی مدد سے بابا کی دونوں آنکھیں باندھ جوزف نے پیہ رہٹایا اور پھر جھوٹ کر اس نے اسے گردن سے پکڑ کر اٹھایا اور ایک کرسی پر پٹک لیا سنو تم جو بھی ہو سچ سچ بتا دو کہ بوس عمران اور اس کا ساتھی کہاں ہیں اگر تم سچ بولوگے تو میں تمہیں زندہ بھی چھوڑ سکتا ہوں ورنہ یاد رکھو ابھی تو میں نے آنکھیں باندھ کی ہیں ورنہ یہ آنکھیں نکالی بھی جا سکتی ہیں بولو کہاں ہیں وہ جوزف نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دباتے ہوئے کہا مجھے مجھے معلوم نہیں وہ چلے گئے تھے مجھے نہیں معلوم بابا نے کہا یہ ایسے باز نہیں آئے گا جوزف اس کے ساتھ کچھ کرنا پڑے گا جوانہ نے غراتے ہوئے کہا کو ایک جھٹکے سے کھولا اور خنجر کی نوک اس نے بابا کی دونوں آنکھوں کے درمیان رکھ اب بولو کہاں ہیں وہ لوگ بولو جوانہ کا لہجہ اس قدر سرد تھا کہ بابا کاکم کا رسم بری طرح کاپ نے لگ دیا خیال رکھنا اس کی آنکھوں میں براہ رہس نہ دیکھ لیا جوزف نے کہا فکر مت کرو مجھ پر کوئی شیطانی جادو نہیں ہو سکتا جوانہ نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا لیکن دوسے لمحے وہ یک لکھ چیختا ہوا اس طرح اچھل کر پشت کے بل ایک دھماکے سے نیچے فرش پر گرا کہ جیسے کسی نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا ہو اسی لمحے بابا کاکم کے حلق سے ایک زوردہ چیخت نکلی اور وہ بھی کرسی سمیت کلٹ کر پیچھے گرا اور بری طرح تڑپنے لگا جوانہ کے اس طرح اچھل کر نیچے گرتے ہی جوزف نے بجلی کسی تیزی سے بابا کاکم کے چہرے پر اپنا پنجا اس طرح مارا تھا کہ اس کی دو امیلیاں تیروں کی طرح بابا کاکم کی دونوں آنکھوں میں گزتی چلی گئے اور بابا کاکم چیک مار کر کرسی سمیت اُلٹ کر نیچے جا گرا تھا جوانہ نیچے گرتے ہی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا لیکن بابا کاکم فرش پر گر کر چال لمحے تڑپنے کے بعد یک لکھ ساکت ہو گیا یہ کیا کیا تھا اس نے مجھے تو یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی بہت بڑے دیو نے مجھے اٹھا کر نیچے پھینگ دیا ہو جوانہ نے اٹھتے ہوئے کہا اس کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی تم تو مجھ پر ہنس رہے تھے اب معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے اگر میں اس کی آنکھیں فوراً اندھی نہ کر دیتا تو اب تک تم مستقل طور پر کسی ہولناک عذاب میں مبتلا ہو چکے ہوتے جوزف نے کہا تو جوانہ نے دیکھا کہ واقعی فرش پر پڑے ہوئے بابا کاکم کی دونوں آنکھیں ختم ہو چکی ہیں اور خون اور مواد مل کر اس کے چہرے پر بہ رہا تھا اوہ تو کیا یہ بھی جادوگر ہے شکل و صورت سے تو یہ انتہائی نیک آدمی لگ رہا تھا تم نے اسے کیسے پہچا لیا جوانہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا وہ واقعی اس وقت سے بے حد حیران ہو رہا تھا جب سے کسی نادیدہ تاکر نے اسے اٹھا کر اس طرح زمین پر پٹک دیا تھا وہ بار بار اپنے جسم کو اور اپنے اردگرد کے ماحول کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے اب تک اس بات پر یقین نہ آ رہا ہو کہ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے مجھ پر عظیم وچ ڈاکٹر کا سایہ ہے ان کی وجہ سے مجھے خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں گڑھ بڑھ ہے میں جیسے ہی اس آہاتے میں داخل ہوا مجھے احساس ہو گیا کہ یہاں بلیک ورڈ کے نمائندے موجود ہیں جہاں تک آنکھوں کا تعلق ہے تو آنکھیں شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے اس کے بعد زبان کا نمبر آتا ہے اب دیکھو اس نے صرف آنکھوں کی مدد سے تمہیں اٹھا کر نیچے پھینک گیا حالانکہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے زبان نہ ہلائی تھی اس کے علاوہ اس کی آنکھوں میں ایک خاص عمد تھی جسے میں تو آسانی سے محسوس کر سکتا ہوں تم شاید نہیں کر سکتے جوزف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جھوٹ کر بےہوش بابا کاکم کو اٹھایا اور اسے کرسی سے بان دیا کوئی رسی دون لاؤ اسے بان نہ پڑے گا تاکہ یہ حرکر نہ کر سکے جوزف نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا لیکن یہ زبان سے بھی تو کوئی منتر پڑھ سکتا ہے زبان کو کیسے بان لوگے اس کے موں میں کپڑا بھی تو نہیں ٹھونسا جا سکتا کیونکہ اسے ماسٹر کے بارے میں پوچھ ٹچ بھی کرنی ہے جوانہ نے کہا تم فکر مت کرو مجھے یہ سب طریقے آتے ہیں جوزف نے کہا اور جوانہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا جوزف نے جھک کر اپنے جھوٹے کا تسمہ کھولا اور پھر اس نے تسمے کو بابا کاکم کے دونوں ہونٹوں کے درمیان رکھ کر اس کے سر کے اکبی حصے میں گانٹ لگا دی اب پڑھ کر دکھانا جنتر منتر جسی کا گچھا موجود تھا میرا خیال ہے کہ اسے یہاں سے اٹھا کر کسی محفوظ جگہ پر لے چلے یہ کھلی جگہ ہے کسی بھی لمحے کوئی آ سکتا ہے جوانہ نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا اور کوئی جگہ ہے ہی کہا ہمارے پاس اور نہ کوئی سواری ہے البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس امارت میں کوئی تیخہ نہ ہو تو اسے وہاں لے جایا جا سکتا ہے جوزف نے جواب دیا تو تم اسے باندھو میں کوئی تیخہ نہ تلاش کرتا ہوں خاصی بڑی امارت ہے یقینا یہاں تیخہ نہ ہوگا جوانہ نے کہا اور ایک بار پھر واپس مڑ گیا جوزف نے رسی کا گچھا کھولا اور پھر بابا کاکم کو اس نے رسی کی مدد سے کرسی سے اچھی طرح بان دیا تھوڑی دیر بعد جوانہ واپس کمرے میں داخل ہوا آؤ میں اسے کرسی سمیت اٹھا کر لے جاتا ہوں یہاں واقعی ایک تیخہ نہ بھی ہے اور اس ایک آدمی کے علاوہ امارت میں اور کوئی نہیں ہے جوانہ نے اندر داخل ہوتے ہی کہا اور پھر اس نے کرسی کے اکب میں جا کر کاکم کو کرسی سمیت اٹھایا اور ذروازے کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے سے تیخانے میں پہنچ گئے جسے انتہائی خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا یہاں ایک دیوار کے ساتھ بہت بڑا ریک بنا ہوا تھا جس میں انتہائی قیمتی شراب کا باری زخیرہ موجود تھا یہ تم نے اس کے موں پر تسمہ کیوں بان دیا ہے یہ بولے گا کیسے جوانہ نے کرسی میز پر رکھ کر سامنے کے رخ آتے ہی حیرت برے لہجے میں کہا شاید اس کی نظر پہلی بار اس تسمے پر پڑی تھی تم نے کہا تھا کہ یہ کوئی جنتر منتر نہ پڑھ لے یہ اس کا توڑ ہے جس کو سیاہ رسی کی لگام دے دی جائے وہ جنتر منتر نہیں پڑھ سکتا اور نہ اس کا اثر ہوتا ہے جوزف نے جواب دیا لیکن کیا یہ بول سکے گا جوانہ نے کہا شروع میں اسے ضرور تکلیف ہوگی لیکن جلد ہی یہ آدھی ہو جائے گا اب مسئلہ اس کے باہر موجود ساتھی کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس سارے آہاتے کو کیسے اکیلہ چھوڑا جائے جوزف نے کہا تم اپنی کاروائی کرو میں اس آہاتے کو بند کر کے واپس آتا ہوں پھاٹا کو بند دیکھ کر جو بھی آئے گا خود ہی واپس چلا جائے گا جوانہ نے کہا اور جوزف نے اسبات میں سر ہلا دیا جوانہ مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا جوزف نے آگے بڑھ کر بابا کاکم کی ناک اور مو دونوں ہاتھ سے بند کر دیا چل نہ ہوں بعد کاکم کے جسم میں حرکت کے تاثرہ نمودار ہو گئے تو جوزف پیچھے ہٹ گیا کاکم کراکتا ہوا ہوش میں آ گیا وہ دونوں آنکھیں اس طرح جھبکا رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی پردہ آ گیا ہو اور وہ آنکھیں جھبکا کر اسے ہٹانا چاہتا ہو اس کے ساتھ ہی اس نے اٹھنا چاہا لیکن ظاہر ہے بندے ہونے کی وجہ سے وہ کسمسا کر رہ گیا یہ یہ ہو مو ہم یہ یہ میری آنکھیں یہ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا یک لخت بابا کاکم نے خوف زیادہ لہجے میں کہا شروع میں تو اس کے موں سے لفظ ہی نہ نکل رہے تھے لیکن پھر وہ اٹک اٹک کر لفظ بولنے کے قابل ہو گیا میں نے تمہاری دونوں آنکھیں ختم کر دی ہیں اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اندے ہو چکے ہو جوزف نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اور بابا کاکم نے بے اختیار چیخنا شروع کر دیا اس کی چیخوں میں انتہائی خوف تھا اور پھر چیختے چیخنے اس نے یک لخت کسی نہ مانو اس زبان میں پڑھنا شروع کر دیا جو مرضی آئے پڑھ دو شیطان کی اولاد میں نے تمہیں سیاہ لگام دی لی ہے اب تمہارے ان شیطانی منطروں کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا تم تم کون ہو مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو اچانک کاکم نے پڑھتے ہوئے چیختے ہوئے کہا بوس عمران کہاں ہے بولو اور سن لو کہ اگر تم نے غلط پیانی سے کام لیا تو تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ دوں گا زبان کارڈ ڈال دوں گا اور تمہاری باقی ساری عمر کاہرہ کے سڑکوں پر گھسرتے ہوئے گزرے گی تمہارے جسم پر مکھیہ بن مناتی رہیں گی لیکن تم انہیں اڑا نہ سکو گے بولو شروع ہو جاؤ جوزف نے سرد لہجے میں کہا وہ وہ چلا گیا تھا میں سچ کہہ رہا ہوں وہ چلا گیا تھا کاکم نے کہا مگر دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک ہولاگ چیخ نکلی اور اس کا بندہ ہوا جسم اس طرح بری طرح پھڑکنے لگا جیسے مچھلی پانی سے باہر آ کر پھڑکتی ہے جوزف نے پوری قوت سے ضرب لگا کر اس کی دائیں ران کی ہڈی ہی توڑ ڈالی چلنم ہو بعد ہی کاکم کی کردن ایک طرف کو ڈھلک گئی اسی لمحے جوانا اندر داخل ہوا کیا ہوا یہ پھر بے ہوش ہو گیا ہے جوانا نے حیرت برے لہجے میں کہا ابھی تو صرف ایک ہڈی چوٹی ہے اس کے جسم میں ابھی بہت سی ہڈیاں سلامت ہے جوزف نے پھنکارتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے ایک بار پھڑ اس کے ناک اور موں کو دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا چلنم ہو بعد کاکم کے جسم میں حرکت کے تاثرہ نمودار ہونے لگے تو جوزف پیچھے ہٹ گیا اب اسے پانی کی ضرورت پڑے گی جوزف نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا میں لے آتا ہوں جوانا نے کہا اور ملحقہ باترم کی طرف بڑھ گیا جب سے بابا کاکم نے جوانا کو بغیر ہاتھ لکھائے پورے سرار انداز میں اٹھا کر زمین پر پڑھا تھا جوانا ذہنی طور پر جوزف کا جیسے ماتہ حدثہ بن گیا تھا کیونکہ اس نے محسوس کیا تھا کہ ان عجیب معاملات کو ڈیل کرنا اس کے بس کا روک نہیں ہے جبکہ جوزف اسے آسانی سے ڈیل کر لیتا ہے چلنم ہو بعد بابا کاکم ایک بار پھر کراہتا ہوا ہوش میں آ گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے حلق پھاڑ کر چیخنا شروع کر دیا ابھی تو ایک ہڈی ٹوٹی ہے ابھی تمہارے جسم میں بے شمار ہڈیاں سلامت ہیں ابھی سے کیوں اس طرح چیخ رہے ہو جوزف نے تنزیہ لہجے میں کہا تم؟ تم کون ہو؟ تم نے یہ کیا کر دیا ہے؟ میری کوئی قوت کام نہیں آ رہی یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ مم مجھے پانی پھلاؤ میں مر رہا ہوں کاکم نے بڑی طرح چیختے ہوئے کہا پانی بھی مل جائے گا مجھے بتاؤ کہ بوس عمران کہاں ہیں جوزف نے سرد لہجے میں کہا پھ پانی پلا دو پانی کاکم نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا اسی لمحے جوانہ ہاتھ میں پانی کا جگ اٹھائے واپس آ گیا اور جوزف کے کہنے پر اس نے کاکم کے جبڑے بینچ کر اس کے حلق میں پانی انڈیلنا شروع کر دیا کاکم نے اس طرح پانی پینا شروع کر دیا جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے جب اس نے پینا بند کر دیا تو جوانہ نے جگ میں موجود باقی پانی اس کے چہرے پر اچھال دیا اب سچ سچ سب کچھ بتا دو ورنہ اس بار نہ ہی تمہیں پانی ملے گا اور نہ ہی تمہاری کوئی ہڈی سلامت رہے گی جوزف نے غراتے ہوئے کہا تم تم سمجھ نہ سکو گے وہ وہ فرار ہو گئے ہیں اور پختاری اب انہیں تلاش کر رہی ہیں کاکم نے اٹک اٹک کر بات کرتے ہوئے کہا پختاری سے تمہارا مطلب جبوتی ہے جوزف نے چونک کر کہا تو کاکم بھی چونک پڑا تم تم جبوتی کو جانتے ہو اوہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کون ہو تم کاکم نے انتہائی حیرت برے لہجے میں کہا بڑھے گید ہم بہت امران کے ساتھی ہیں اس لئے جبوتی تو کیا ہم تو اور بھی بہت کچھ جانتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تم جبوتی کے ساتھی ہو اب بولو کہ فرار سے تمہارا کیا مطلب ہے سب کچھ تفسیر سے بتاؤ کیا کیا تم نے بہت امران کے ساتھ جوزف نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا اور کاکم نے امران اور اس کے ساتھی کے آنے سے لے کر انہیں صدا ملا مشروب پلانے اور قید کرنے پروفیسر کے آنے اور پھر امران اور اس کے ساتھی کے فرار ہونے تک کی ساری تفصیل بتا دی تو تم نے بوس امران اور ٹائگر کو حرام پلا کر انہیں کابو کیا اور یہ سب کچھ کیا تم نے جوزف نے غصے کی شدت سے بری طرح چیختے ہوئے کہا وہ میں نے تو جبوتی کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا تھا اس نے مجھے کہا تھا تم نے پروفیسر کی آمد کی بات کی تھی کیا وہ آ گیا ہے یہاں اچانک جواندہ نے پوچھا ہاں پروفیسر یہاں آ گیا ہے میں نے اسے رپورٹ دی ہے وہ ہوتل الکاہرہ میں ٹھہرا ہوا ہے کاکم نے جواد دیا اوہ اسی لئے تم وہاں گئے تھے کس کمرے میں ٹھہرا ہوا ہے جوزف نے چونک کر پوچھا اور کاکم نے اسے کمرہ نمبر بتا دیا یہاں فون تو ہوگا اس کی بات کی تصدیق کر لی جائے جوزف نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا بے شک ہوتل والوں سے پوچھ لو میں سچ کہہ رہا ہوں اس وقت میں کہا ہوں مجھے بتاؤ پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ فون کہا ہے تم اس وقت اس بڑے تہکانے میں ہو جس میں شراب کا ڈھیر موجود ہے اوہ تم مجھے یہاں لے آئے ہو مگر مگر یہ کرسی تو یہاں کی نہیں ہے جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں یہ تو اوپر والے کمرے کی ہے کاکم نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا ہم تمہیں کرسی سمیتھی یہاں لے کر آئے ہیں جوانہ نے جواب دیتے ہوئے کہا تو تو پھر یہاں سرخ رنگ کی ایک علماری ہے اس کے اندر کارلیس فون پیس موجود ہے اس سے چیکنگ کر لو کاکم نے جلدی سے کہا یہ آدمی مکار ہے یہ اس طرح سب کچھ کیوں بتا رہا ہے اور اب اسے جلدی ہے کہ ہم پروفیسر کے بارے میں پوچھیں وہ پروفیسر شیطان کا نائب ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے ہمارے متعلق معلوم ہو جائے جوانہ نے کہا تم فکر نہ کرو جب تک اس سے براہ راست بات نہ کی جائے اسے پتہ نہیں چل سکے گا میں صرف ہوتل انتظامیہ سے تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی پروفیسر البرٹ وہاں موجود ہے یا نہیں جوزف نے جواب دیا اور سرخ علماری کی طرف بڑھ گیا اس نے علماری کھولی اس کے اندر واقعی کارلیس فون پیس موجود تھا جوزف نے فون اٹھایا اور انکوائری کے نمبر ڈائل کر دی ییس انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائے دی ہوتل الکاہرہ کے نمبر بتائیں جوزف نے پوچھا اور دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا جوزف نے رابطہ ختم کر کے ہوتل کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی ییس ہوتل الکاہرہ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائے دی یونائٹڈ کارمن سے پروفیسر البرٹ نے آپ کے ہوتل میں آ کر ٹھہرنا تھا کیا وہ آگے ہیں جوزف نے کہا ایک منٹ ہول کریں میں معلوم کر کے بتاتی ہوں دوسری طرف سے آپریٹر نے کہا اور پھر چال نمہوں کی خاموشی کے بعد اس کی آواز دوبارہ سنائے دی ہیلو مسٹر کیا آپ لائن پر ہیں آپریٹر نے پوچھا ییس جوزف نے جواب دیا وہ تشریف لا چکے ہیں کیا آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف سے کہا گیا نہیں میں خود ان سے بالمشافہ ملاقات کروں گا شکریہ جوزف نے کہا اور فون آف کر دیا اس حد تک تو اس نے سچ بولا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بوس کو کہاں تلاش کیا جائے وہ پختاری اور اس کی طاقتیں بھی بوس کی کھوج میں ہوں گی جوزف نے الجے ہوئے لہجے میں کہا جب ان کا گروہ یہاں موجود ہے تو پھر اس پختاری وغیرہ کے چکر میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جوانہ نے کہا کون گروہ جوزف نے چونک کر کہا یہ پروفیسر البٹ اور کون ہم جا کر اس کی گردن دباتے ہیں وہ خود ہی پختاری وغیرہ کو بھگا رہے گا جوانہ نے کہا وہ وہ تو شیطان کا نائب ہے اس پر ہاتھ کیسے ڈالا جا سکتا ہے جوزف نے قدر خوفزدہ لہجے میں کہا تم فکر نہ کرو ہم پہلے اس کے کمرے میں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کریں گے اور پھر اس کا بھی یہی حشر کریں گے جو اس بڈے کا کیا ہے جوانہ نے کہا یہ واقعی قابل عمل پلان ہے جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا اب اس کا کیا کرنا ہے جوانہ نے کاکم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا مم مجھے چھوٹو میں نے تمہیں سچ سچ بتا دیا ہے کاکم نے جو بیٹھا آہستہ آہستہ کرا رہا تھا اپنے متعلق بات سن کر انتہائی آجزانہ لہجے میں کہا تم نے بوس کو پھنس آیا یقینا بوس تمہاری شکل و صورت کی وجہ سے پھنس گیا ہوگا تم جیسے آدمی کو زندہ چھوڑ دینا جرم ہے کم از کم میں ایسا جرم نہیں کر سکتا جوزف نے کہا دوسرے لمحے اس نے جیب سے ریوالور نکالا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس کا ٹریگر دبا دیا دھماکے کے ساتھ ہی کاکم کے حلق سے بھیانک چیک نکلی اور اس نے کرسی پر ہی پھڑکنا شروع کر دیا جوزف مسلسل ٹریگر دباتا چلا گیا اور گولیاں کاکم کی سینے میں گھستی چلی گئی چلنا مہو بعد ہی اس کا جسم ساکت ہو گیا وہ مر چکا تھا آؤ اب یہاں سے نکلیں جوزف نے ریوالور جیب میں رکھتے ہوئے کہا اور جوانہ نے اسپاد میں سرحلا دیا اس کے ملازم کا کیا ہوا اسے بھی تو ختم کرنا ہے جوزف نے تیخ آنے سے باہر آتے ہوئے کہا اس کی فکر مت کرو میں اس کی گردن پہلے ہی توڑ چکا ہوں جوانہ نے کہا اور جوزف نے اسپاد میں سرحلا دیا تھوڑی دیر بعد وہ دونوں فارٹک کی چھوٹی کھڑکی کھول کر باہر آئے اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھتے چلے گئے بڑی سڑک پر پہنچ کر انہیں ٹیکسی مل گئی اور جوانہ نے اسے مین مارکٹ چلنے کا کہہ دیا تھوڑی دیر بعد ٹیکسی نے انہیں ایک بہت بڑی مارکٹ میں پہنچا دیا میں کیپسول لے آتا ہوں تم بیٹھو جوانہ نے جوزف سے کہا اور جوزف نے اسپاد میں سرحلا دیا جوانہ ٹیکسی سے اتر کر مارکٹ کی طرف بڑھ گیا جوزف سمجھ گیا کہ جوانہ بے ہوش کر دینے والی گیس کے مخصوص کیپسول لینے گیا ہے یہ مخصوص کیپسول ہوتے ہیں جو بظاہر ایک دواہ ہوتی ہے لیکن جب کیپسول کو توڑ دیا جائے تو اس میں موجود دواہ تو اس میں موجود دواہ ہوا کے ساتھ مل کر بے ہوش کر دینے والی گیس میں تبدیل ہو جاتی ہے کافی دیر بعد جوانہ واپس آ گیا اب ہوتل الکاہرہ چلو جوانہ نے ٹیکسی ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا اور ٹیکسی ڈرائیور نے اسپاد میں سرحلاتے ہوئے ٹیکسی آگے بڑھا دی یہاں اسلے کی بھی دکانیں موجود ہیں میں نے فائر گن خرید کی ہے جوانہ نے پاکیشیہ زبان میں جوزف سے مخاطب ہو کر کہا اور جوزف نے اسپاد میں سرحلا دیا تھوڑی دیر بعد ٹیکسی نے انہیں ہوتل الکاہرہ اتار دیا جوانہ نے میٹر دیکھ کر ڈرائیور کو کرایا ادا کیا اور ساتھ ہی رواج کے مطابق ٹپ دے کر وہ ہوتل کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گئے کارخاصی تیز رفتاری سے قریبی شہر کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی ٹرائیونگ سیٹ پر فیلیا بیٹھی تھی جبکہ سائٹ پر عمران بیٹھا ہوا تھا ٹائگر اکبی سیٹ پر تھا فیلیا ابھی تک اس بات پر اسرار کر رہی تھی لے سکے لیکن عمران ہر بار امکار کر دیتا اگر پروفیسر بکول تمہارے اس قدر طاقت رکھتا ہے کہ وہ مجھے مکھی کی طرح مسل دے گا تو پھر تمہیں نقصان کیوں نہیں پہنچا سکتا فیلیا نے زچ ہو کر کہا تو عمران مسکرا دیا میں مسلمان ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کا مقدرس کلام زبانی بھی یاد ہے پھر کاہرہ جا کر میں پروفیسر سے ملنے سے پہلے اسے لکھ کر اپنے پاس رکھنے گا عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو فیلیا حیرت بری نظروں سے عمران کو دیکھنے لگا تم ایسائی ہو تم شیطانی طاقتوں سے بچنے کے لیے کیا کرتی ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے ممی نے اپنی خاندانی سلیب دی تھی اور مجھے ہدایت کی تھی کہ میں اسے ہر وقت اپنے گلے میں پہنے رہوں تاکہ میں شیطانی طاقتوں سے محفوظ رہوں ویسے مجھے ایک بار ممی نے بتایا تھا کہ تمہارے اندر پر دائشی طور پر ایک ایسی خاصیت ہے کہ کوئی شیطانی طاقت اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ ممی نے بتایا تھا کہ یہ حفاظتی دائرہ تقریباً ایک کلومیٹر پر محیط ہے ممی نے کوئی خاص لفظ بھی بتایا تھا اب تو مجھے یار نہیں ہے کوئی کاکوری ناگوری کچھ ایسا ہی لفظ تھا فیلیا نے جواب دیا ناکاگی تو نہیں کہا تھا امران نے چوک کر پوچھا ہاں میرے خیال میں ایسا ہی لفظ تھا فیلیا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اچھا اوہ یہی وجہ ہے کہ اب تک شیطانی طاقتوں سے ہمارا ٹکراؤ نہیں ہو سکا ونہا کافی وقت گزر چکا ہے اب تک تو انہیں ہم سے ٹکراؤ جانا چاہیے تھا کیونکہ ان کے قبضے سے ہمارے نکل جانے پر اب وہ پاگلوں کی طرح ہمیں ڈونڈ رہے ہوں گے امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا لیکن ابھی اس کا فکرہ ختم ہی ہوا تھا کہ اچانک انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کار کی وینڈ سکرین پر کسی نے سیاہ رنگ کا پردہ ساتھ آنگیا ہو فیلیا نے بے اختیار چیخ مار دی اور لا شعوری طور پر اس کا پیر بریک پیڈل پر پوری قوت سے پڑا لیکن کار کی رفتار کم نہ ہوئی اور وہ اسی رفتار سے دوڑتی رہی اسی لمحے امران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم بے حصو حرکت ہو گیا ہو اس نے اپنے جسم کو حرکت دینے کی کوشش کی لیکن بے سور فیلیا مسلسل چیخے چلی جا رہی تھی کار اسی رفتار سے دوڑی چلی جا رہی تھی پھر اچانک سیاہ رنگ کی چادر وینڈ سکرین سے غائب ہو گئی البتہ وینڈ سکرین پر دو سرخت بلپ سے روشن ہو گئے ہاں 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 دیکھا تم نے دھاکلا کی طاقت فیلیا ناکابی ہے لیکن دھاکلا کے ساتھ میں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے میرا نام دھاکلا ہے میری طاقت سب پر حاوی ہے تو اس کا ثبوت تمہیں مل گیا ہوگا اب یہ کار میری مرضی کے مطابق چلے گی میں جب چاہوں گا اسے سڑک پر سینکڑوں پر ٹکنیاں کھلاؤں گا اس وقت تک کہ تم تینوں کے جسموں کی ہڈیاں سرما بن جائیں اچانک کار کی وینڈ سکرین کی طرف سے ایک بھاری نامانوس اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی جب سے یہ آواز سنائی دینے لگتی فیلیا یک لکھ خاموش ہو رہی تھی وہ کار اب بھی چلا رہی تھی لیکن اس کا انداز بلکل روبوٹ جیسا تھا یہ آواز جیسے ہی بند ہوئی امران کو اچانک محسوس ہوا جیسے اس کی زبان حرکت کر سکتی ہے اس کے جبڑے بھی ہل سکتے ہیں بولو میں نے تمہیں بولنے کی اجازت دے دی ہے بولو میں سننا چاہتا ہوں کہ تم جس سے پروفیسر البرٹ بھی خوف صدا ہے تم میری طاقت کے متعلق کیا کہتے ہو آواز دوبارہ سنائی دی اس بار اس کا لہجہ مزہکہ اڑانے والا تھا کار ایک طرف کر کے روک دو فیلیا تاکہ اس داکلہ سے تفصیلی مذاکرات ہوسکے یہ تو واقعی کوئی دلچسپ چیز ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی کار کے بریک چیز ہوتے اور فیلیا نے کار ایک سائٹ پر کر کے روک دی وینڈ سکرین پر جلنے والے سرخ بلموں کی روشنی وینڈ سکرین پر جلنے والے سرخ بلموں کی روشنی اور تیز ہوگی فیلیا میری مرضی کی پابند ہے کار میں نے روکی ہے تم سے واقعی تفصیلی بات چیز ہونی چاہیے موت تو بہرحال تمہارا مقدر ہے اور میرے باس میں ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ تم خاصے دلچسپ آدمی ہو ایک منفرد آدم دھاکلا کی آواز سنائی دی پہلے تم یہ بتاؤ کہ کیا تم باکوری سے زیادہ طاقتور ہو امران نے پوچھا اس کا جسم ویسے ہی ساکت تھا صرف اس کا موں جبلے اور زبان حرکت کر رہی تھی فیلیا اب بے حصو حرکت بیٹی ہوئی تھی ہاں 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 باکوری تم اسے میرے مقابلے پر طاقتور کہہ رہے ہو میری طاقت کے سامنے تو اس کی حیثیت ایک حقیر ترین کیڑے سے زیادہ نہ تھی ویسے وہ اپنی ہماکت سے ماری گئی ہے ورنہ شاید اتنی آسانی سے تم اس کا بھی خاتمہ نہ کر سکتے دھاکلا کی آواز نہیں اور پختاری اس سے کبھی تمہارا مقابلہ ہوا ہے امران نے کہا تو دھاکلا کی ایک بر پھر ہنسنے کی آواز نہیں جب بوتی کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ پختاری بن کر وہ اس قدر طاقتور ہو جائے گی کہ میں اس سے انتقام نہ لے سکوں گا لیکن یہ اس کی بھولتی وہ چونکہ پروفیسر کی ماتحد تھی اور میں پروفیسر کے ساتھ صرف اس وقت چامل ہو سکتا تھا جب پروفیسر مجھے از خود بلاتا لیکن میری بے پناہ طاقت کا علم ہونے کے باوجود پروفیسر کو اس بات کا بھی علم تھا کہ مجھے بلانے پر پروفیسر کی اپنی قوت میں بے پناہ کمی ہو جائے گی ہمارے نظام کا یہ اصول ہے کہ جب کسی بھی طاقتور قوت کو جس کا تعلق اس کے نظام سے نہ ہو مدد کے لئے بلائے جائے تو اپنی طاقت اور طوانائی اس کے حوالے کرنی پڑتی ہے لیکن جب تم پختاری کے قبضے سے فرار ہو گئے اور تم نے پختاری کی تمام قوتوں کو اس کوجر کی ہماکت سے فرار کر کے رکھ دیا تو پروفیسر تم سے خوف زدہ ہو گیا اور پھر پروفیسر نے مجھے اپنی مدد کے لئے طلب کر لیا میں تو نجانے کب سے اس موقع کے انتظار میں تھا جبوتی نے بہت پہلے جب وہ بڑے شیطان کی خاص منظور نظر تھی میری شکایت شیطان سے کی تھی اور شیطان نے میری آدھی طاقتیں سلب کر لی تھی تب سے میں نے جبوتی سے انتقام لینے کا اہد کر لیا تھا میں اس انتظار میں تھا کہ جب شیطان جبوتی سے نراز ہوگا تو میں جبوتی کو اپنی ضروریت میں شامل کرنے کی اجازت شیطان سے لینے گا اور پھر وہ میری ماتہت ہو جائے گی اور میں اس سے بھرپور انتقام لے سکنگا لیکن پھر پروفیسر صاحب نے آ گیا اس نے اپنے شیطانی کارناموں سے شیطان کو اس قدر خوش کر دیا کہ شیطان نے اسے اپنی خاص مجلس کا رفیق بنا لیا رفیق شیطان کے اختیارات شیطان جیسے ہی ہوتے ہیں اور پھر پروفیسر نے شیطان سے جبوتی کو اس کے ضروریات سمیت اپنے لئے مانگ لیا اور شیطان نے جبوتی اسے مخش دی اس طرح جبوتی پروفیسر کی تحویل میں چلی گئی اور اس کے اس قدر قریب ہو گئی کہ پروفیسر جبوتی پر بے حد اعتماد کرنے لگا لیکن جب تم فرار ہو گئے تو پروفیسر تم سے خوف صدا ہو گیا اس قدر خوف صدا کہ اس نے آخر کار مجھے بلا لیا کیونکہ وہ اب اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ صرف دھاکلا ہی شیطانی نظام میں ایسی طاقت ہے جو تمہارا مقابلہ کر سکتی ہے میں تو نجانے کب سے اس موقع کے اجزان میں تھا چنانچہ میں نے تمہارے خاتمے کی حامی بلی اور جبوتی اور اس کی ضروریات کی قربانی مانگ اور پروفیسر نے مجھے یہ قربانی دے دی اس طرح میرا انتقام پورا ہو گیا جبوتی اور اس کی تمام ضروریات کو میں نے فنا کر دیا ہے پروفیسر کو بھی معلوق تھا کہ اس کی بیٹی ناکاگی ہے اور چونکہ تم ناکاگی کے پاس پہنچ گئے تھے اس لئے جبوتی اور اس کی ضروریات تو میں تلاش نہ کر سکے لیکن میرے راستے میں ایسے کوئی رکاور نہ تھی اس لئے میں یہاں پہنچ گیا اور اب تم میرے قبضے میں ہو دھاکلہ نے پوری تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا تم کس قسم کی شیطانی طاقت ہو کیا تم سرخ اندھیروں کی پیداوار ہو یا سڑانڈ اور توفن کی عمران نے پوچھا تو تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ شیطانی طاقتیں کس طرح پیدا ہوتی ہیں ویسے میں سرخ اندھیروں کی پیداوار ہوں ان سرخ اندھیروں کی جو سردیہ تک زمین کی تہہمت پروریش پاتے رہے اور جب زمین کو پھاڑ کر باہر نکلنے لگے تو وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لیائے اور میں شیطان کے ہاتھ آ گیا شیطان نے میری طاقت اور قوت کو اُبھارا اسے خاص رکھ دیا اس طرح میں دھاکلہ بان گیا سب سے بڑی طاقت دھاکلہ نے جواب دیا اور عمران سمجھ گیا کہ یہ دھاکلہ کس قسم کی شیطانی طاقت ہے دیکھو دھاکلہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری تمام طاقتیں بلکل اسی طرح فنا ہو سکتی ہیں جس طرح باکوری اور جبوٹی کی ہوئی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام کے ایک حرق میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تم جیسی طاقت کو فنا کر کے رکھ دے عمران نے اس پر سنیدہ لہتے میں کہا مجھے معلوم ہے عمران کہ تم کیا سوچ رہے ہو تم یہی سوچ رہے ہو نا کہ میں نے تمہیں بولنے کی اجازت دے کر ہماکت کی ہے تم دھاکلہ کی طاقتوں سے واقف ہی نہیں دھاکلہ کی آواز نہیں تمہارا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام کا تم پر اثر نہیں ہوگا اگر تمہاری یہ سوچ ہے تو تم دنیا کے سب سے بڑے احمق ہو عمران نے مو بناتے ہوئے کہا مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ یہ مقدس روشن کلام بے پناہ طاقتور ہے اور میری اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن شاید تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کلام میں موجود طاقت کے اثرات اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب انہیں ایسی زبان سے ادا کرے جس میں اثر ہو اور زبان میں اثر انسان کے کردار اس کا یقین اس کی عبادت الفاظ کی ادائیگی اور خلوص کی بنا پر ہوتا ہے یہ درست ہے کہ تمہاری زبان میں بھی اثر ہے لیکن یہ اثر اس قدر نہیں ہے کہ تم اس کلام کی بدت سے مجھے ختم کر سکو دوسرے لفظوں میں تمہاری زبان میں ابھی اس قدر اثر نہیں ہے کہ یہ مقدس روشن کلام اپنا مکمل اثر ظاہر کر سکے باکوری اور جبوتی دونوں میرے مقابلے میں انتہائی حقیر تاک دیتی اس لئے ان کی حد تک تمہاری زبان میں جو اثر تھا اس کی وجہ سے مقدس روشن کلام نے اپنا کام کر دکھایا لیکن میں نے دیکھ لیا ہے کہ تمہارا یہ اثر محدود ہے کیونکہ تم بہرحال ایک دنیا دار آدمی ہو اور اپنے پیشے میں بعض اوقات تمہیں مجرموں کا خون بہانا پڑتا ہے اور اکثر معاملات میں کہ روشن کلام تمہاری زبان پر آنے کے بعد اپنے پوری قوت ظاہر کر سکے اور تمہاری زبان کا اتنا اثر بھی صرف اس لئے ہے کہ تم فطرتا نیک آدمی ہو انتہائی باقردار ہو اور اپنی ماں کا بہت عدد بھی کرتے ہو اس کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں پیاز اور سکھی بھی ہو غریب اور مسئلک افراد کی خاموشی سے مدد بھی کرتے ہو بس ایسی ہی چند اور خصوصیات ہیں ورنہ اتنا اثر بھی نہ ہوتا دھاکلہ نے باقاعدہ تجزیہ کرتے ہوئے کہا بہت خوب مجھے تو یوں رکھتا ہے جیسے تم نے باقاعدہ ایک معاملات میں ریسرچ کر رکھی ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو دھاکلہ کے کہتے کی آواز نائی تم دراصل جانتے ہی نہیں ہو کہ میں کون ہوں اور مجھ میں کتنی طاقت ہے بہرحال اب تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ تمہیں ہلاک کرنے والی طاقت کون ہے اس لیے اب تمہیں اپنے انجام کو پہنچ جانا چاہیے دھاکلہ کی آواز سنائی دی اور پھر اس کے ساتھ ہی یک لخت کار کا انجن خطبہ خود جاگ اٹھا اور دوسرے لمحے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھ گئی اس کی رفتار یک لخت اس قدر تیز ہو گئی تھی جیسے پوری قوت سے کھینچے جانے والی کمان سے تیر نکلتا ہے وہ دو سرخ بلد ابھی تک ونڈ سکرین پر جل رہے تھے کار انتہائی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑی چلی جا رہی تھی فیلیا کسی روبوٹ کی طرح کار چلا رہی تھی امران اور ٹائگر خاموش بیٹھے ہوئے تھے کار کے سٹارٹ ہوتے ہی امران کی زبان ایک بار پھر ساکٹ ہو گئی تھی ہاں 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 دھاکلہ سے مقابلہ کرنے چلے رہے ہاں 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 دھاکلہ کی آواز سنائی دی اور اسی لمحے اچانک ایک مور سے ایک ہیوی ٹرک سامنے آیا اور کار اس قدر تیز رفتاری سے اس ٹرک کی طرف بڑھنے لگی جیسے لوہا بکٹا تھی اس کی طرف کھنجتا ہے امران انتہائی بیبسی کے عالم میں کار کو ٹرک کی طرف پوری رفتار سے بڑھتا دیکھ رہا تھا اور اس کا انجام تو اس کے ذہن میں پوری طرح واضح تھا کہ یک لخت فیلیا کے بازوہ نے بجلی کیسی تیزی سے حرکت کی اور دوسرے لمحے کار کسی لٹو کی طرف گھومی اور پھر دو پئیوں پر چلتی ہوئی اور پھر دو پئیوں پر چلتی ہوئی وہ ٹرک کی سائٹ سے زائیں کی آواز سے نکل دو چلی گئی اور پھر جیسے امران کا جسم یک لخت حرکت میں آ گیا وینڈ سکرین پر جلنے والے دونہ بلک بھی اینڈ اسی لمحے اچانک بجھ گئے تھے جس لمحے فیلیا کے بازو حرکت میں آئے تھے پھر بریک لگنے کی تیز چیخوں سے ماحول پور جھو تھا اور چلنا مہو بعد کار ایک جھٹکے سے سائٹ پر رکھی اور اس کے ساتھ ہی فیلیا ایک چیخ مار کر سٹیرنگ پر اونڈی ہو گئی امران نے برک رفتاری سے دروازہ کھولا اور نیچے اترا ہی تھا کہ ٹرک سے جو کچھ آگے جا کر کار کی طرح رکھ گیا تھا ایک لمبا ترنگا آدمی اچھل کر نیچے اترا اور دوڑتا ہوا امران کی طرف آنے لگا یہ مقامی آدمی تھا اس کے چہرے پر بے پناہ برہمی اور غصہ تھا ٹائگر بھی دروازہ کھول کر نیچے اترایا یہ کیا ہماکت تھی کیا تم لوگ پاگل ہو اس ٹرائیور نے قریب آ کر غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا لیکن دوسرے لمحے جب اس کی نظریں سٹیرنگ پر اندھی پڑی ہوئی فیلیا پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک پڑا آئی ایم سوری اس کا مطلب تھا کہ کوئی گڑھ بڑھ تھی مس سائبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس نے انتہائی خوفناک ایکسیڈنٹ سے بچا دیا ڈرائیور نے کہا اور پھر تیزی سے واپس مٹ گیا ٹھہرو ایک منٹ امران نے کہا تو ڈرائیور نے پلٹ کر امران کی طرف دیکھا تو ڈرائیور امران کی طرف پلٹا کیا تمہیں معلوم ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ کیسے بچ گیا مجھے تو اب تک یقین نہیں آرہا امران نے کہا تو ڈرائیور بے اختیار مسکرات گیا اگر ڈرائیوری سیٹ پر میری بجائے کوئی اور ہوتا تو بچنے کا ایک فیصد بھی چانس نہیں تھا لیکن میرا استاد بڑا کامل تھا اس نے پچاس سال ٹرک چلایا ہے لیکن آج تک اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا اور مجھے بھی ٹرک چلاتے ہوئے پچیس سال ہو گئے ہیں ایسے کئی بار بال بال بچا ہوں بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا واقعی خوش قسمتی اسی کو کہتے ہیں امران نے ایک طویل ساس لیتے ہوئے کہا خوش قسمتی سے تو انکار نہیں ہے جناب لیکن اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ میں بڑی برکت ہوتی ہے میرے استاد نے بتایا تھا کہ جب بھی کوئی خطرناک لمحہ آ جائے تو میں فوراں ہی اللہ تعالیٰ کے بابرکت اسمائے حسنہ کا ورث شروع کر دیا کروں اگر میری موت کی گھڑی نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم ضرور کرے گا اب آپ دیکھئے کوئی صورت تھی بچ جانے کی بظاہر تو ایک قیصد بھی نہ تھی لیکن این آخری لمحات میں آپ کی ساتھی خاتون نے حیرت انگیز مہارت کا مظاہرہ کیا اور یہ خوفناک ایکسیڈنٹ ہونے سے بچ گیا یہ سب اللہ تعالیٰ کے بابرکت اسمائے حسنہ کی برکت سے ہوا ہے ڈرائیور نے جواب دیا اوہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ تم نے کون سا اسم پڑھا تھا عمران نے چونکر پوچھا میں نے کہاں پڑھا تھا جناب اس وقت مجھے ہوشی کہاں تھا یہ تو خود با خود میری زبان پر یا حیو یا قیوم کا رفت شروع ہو گیا تھا کیونکہ جناب میرے استال نے مجھے پتایا تھا کہ ان ناموں میں بڑی طاقت ہے چنانچہ تب سے آج پچی سال ہو گئے ہیں میں ہر نماز کے بعد باقائدگی سے ایک تصویح اس کی پڑھتا ہوں شاید اس کی وجہ سے زبان پر خود با خود برد شروع ہو گیا تھا بہرحال اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس کی رحمت ہے اچھا جناب خدا آپ درائیور نے مسکراتے ہوئے کہاں اور پھر سلام کر کے تیزی سے واپس مڑھ دیا تو یہ دھاکلہ اپنے آپ کو نجانے کتنا طاقتور سمجھ رہا تھا ان اسمائی حسانہ کی تاب ہی نہ لاسکا عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا بوس فیلیا بے ہوش ہو چکی ہے اسی لمحے ٹائگر نے کہا وہ اب تک خاموشی رہا تھا اسے اٹھا کر اکمی سیٹ پر لٹا دو اور خود ڈرائیورنگ سیٹ پر بیٹھ جاؤ اور سنو مسلسل یا ہیو یا کلیوں کا ورد کرتے رہا عمران نے انتہائی سنجیتہ لہجے میں کہا اور ٹائگر سار ہلاتا ہوا کار کے سامنے سے مڑھ کر ڈرائیورنگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا اس نے بے ہوش فیلیا کو ڈرائیورنگ سیٹ سے کھینچ کر باہر نکالا اور پھر اسے کار کے اکمی سیٹ پر لٹا دیا سیٹ کے ساتھ منسلک دو بیلٹس اس نے فیلیا کے جسم کے گرن بان دی تھی تاکہ وہ بے ہوشی کے عالم میں سیٹ سے نیچے نہ گر جائے اور پھر وہ ڈرائیورنگ سیٹ پر بیٹھ گیا عمران دوبارہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اور اس کے ساتھ ہی کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور پھر سڑک پر خاصی تیز رفتاری سے دوڑنے لگے عمران اور ٹائگر دونوں کے موں مسلسل ہل رہے تھے وہ دونوں ہی مسلسل یا ہیو یا کئیوں کا گرد کرتے جا رہے تھے ابھی کار نے کچھ ہی فاصلہ تیہ کیا تھا کہ اکمی سیٹ سے فیلیا کے کرانے کی آوازیں سنائی دیں عمران نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تو فیلیا ہوش میں آ رہے تھی عمران نے اپنی بیلٹ ہٹائی اور پھر فرانٹ سیٹ سے نکل کر وہ اکمی سیٹ کی طرف آ گیا اس نے فیلیا کے جسم کے گرد بدی ہوئی دونوں بیلٹس کھولی اور فیلیا کو سہارا دے کر اٹھا کر بٹھا دیا کہ کیا کیا ہوا یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہم بچ گئے ہیں وہ وہ خوف نپٹرک کہاں گیا فیلیا نے خوف سزا لہنے میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا ہم بچ گئے ہیں فیلیا ہوش میں آؤ عمران نے اسے جھنجوڑتے ہوئے کہا تاکہ وہ اس لا شعوری کیفیت سے نکل آئے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انتہائی خوف سے بے ہوش ہونے والے اگر زیادہ دیر تک لا شعوری کیفیت میں رہے تو خوف کا دباؤ ذہن کے خلیات کو ہمیشہ کے لئے تباہ بھی کر سکتا ہے اس لئے فیلیا کے کرانے کے آواز سنتے ہی وہ خود بخود اس کے پاس پہنچ گیا تھا بچ گئے اوہ گوڑ کیا واقعی بچ گئے مگر کیسے وہ کار تو اس ٹرک کی طرف سیدھی چلی جا رہی تھی میں نے بہت کوشش کی کہ وہ ادھر نہ جائے لیکن وہ تو سیدھی اسی طرف بڑھی جا رہی تھی اور پھر مجھے ہوش ہی نہ رہا ہم کیسے بچ گئے کیا ٹرک ہوا میں اڑ گیا تھا فیلیا نے قدر ہوش میں آتے ہوئے کہا اور امران اس کے فکرے کا آخری حصہ سن کر بے اختیار ہنس پڑا کیونکہ اس وقت واقعی صورتحال ایسی ہی تھی کہ صرف اس صورت میں ہی ایکسیڈنٹ بچ سکتا تھا کہ یا تو کار ہوا میں اڑ جاتی یا پھر ٹرک ہوا میں اڑتا ہوا اوپر سے گزر جاتا بظاہر اور کوئی صورت نظر نہ آتی تھی نہ ٹرک ہوا میں اڑا اور نہ ہماری کار اس کے باوجود ایکسیڈنٹ نہیں ہوا کیونکہ این آخری لمحات میں تم نے حیرت انگیز ماہرانہ انداز میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے کار کو دونوں پئیوں پر چلا کر ایکسیڈنٹ بچا لیا اور پھر جب کار رکھی تو تم بے ہوش ہو گئی تھی عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور فیلیا کی آنکھیں حیرت سے پھیلتے چلے مم میں نے میں نے ماہرانہ ڈرائیونگ کی تھی اوہ مگر کیسے یہ کیسے ہو گیا فیلیا اب پوری طرح ہوش میں آ گئی تھی اللہ کا کرم ہو گیا ہے اور بس عمران نے اسے پوری طرح ہوش میں دیکھ کر اس کے کامدے چھوڑے اور سیٹ کے کنارے کی طرف کسکیا ہاں واقعی خدا بہت مہنبان ہے بعض اوقات ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے لیکن وہ سرخ آنکھیں وہ ونڈ سکرین پر موجود سرخ آنکھیں وہ خوفناک اور نامانوس آواز وہ کس کی آواز تھی وہ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی زمین کی سب سے نچنی تیہ سے بور رہا ہو فیلیا نے کہا وہ ایک شیطانِ قوت تھی وہ ہمیں ماننے آئی تھی اپنی طاقت کی بڑی لینگیں مار رہی تھی لیکن اسے معلوم ہی نہ تھا کہ موت اور زندگی کسی شیطان یا اس کی کسی ضروریت کے ہاتھ میں نہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر منحصر ہے جو سب پر قادر ہے عمران نے جواب دیا بوس شہر کے آثار شروع ہو گئے ہیں اچانک ٹائگر کی آواز سنائی فیلیا تم فرنٹ سیٹ پر چلی جاؤ اور میرے ساتھی کو ائرپورٹ کا راستہ بتاتی جاؤ عمران نے فیلیا سے کہا اور فیلیا سر ہلاتی ہوئے اٹھی اور فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھ گئی تھوڑی دیر بعد تھوڑی دیر بعد کار ایک پولیس چیک پوسٹ کے قریب جا کر رکھ گئی سڑک بند تھی اور ہر طرف پولیس سی پولیس نظر آ رہی تھی آپ دینوں باہر آ جائے ایک پولیس آفیسر نے کار کے قریب آ کر انتہائی سرد لہجے میں کہا آفیسر میرا نام فیلیا ہے اور میں ایمیرال فیکٹری میں ایک کار نکال کر اس پولیس آفیسر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو پہلے باہر آو تم سب آفیسر نے انتہائی بگڑے ہوئے لہجے میں کہا اور عمران سب سے پہلے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلایا پھر فیلیا اور ٹائگر بھی باہر آ گئے آپ کو منشیات کی سمگلی کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے اچانک پولیس آفیسر نے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے تقریباً پندرہ کے قریب ریوالور ان تینوں کے گرد اٹھ کے پولیس نے اس طرح ان کے گرد حصار قائم کر لیا تھا جیسے وہ اشتہاری مجرم ہو اور بڑی مشکل سے ہاتھ آئے ہوں منشیات کہاں ہے منشیات عمران نے حیران ہو کر کہا لیکن کسی نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اور دوسرے لمحے فیلیا سمیت ان سب کے ہاتھ اکب میں کر کے ہاتھوں میں کلپ ہاتھ کڑیاں ڈال دیئے یہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ زیادتی ہے کہاں ہے پولیس کمیشنر بلاو سے فیلیا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا یہ سب کچھ انہی کے حکم سے ہو رہا ہے اور تم تینوں کو بھی بہیں لے جایا جائے گا اس پولیس آفیسر نے تنزیہ لہجے میں کہا اور پھر ان تینوں کو ایک پولیس جیپ میں بٹھا دیا گیا اور پولیس جیپ خاصی تیز رفتاری سے شہر کے اندرونی علاقے کی طرف بڑھنے لگی امران نے دیکھا کہ ان کی گرفتاری کے ساتھ ہی سڑک کھول دی گئی تھی اور مزید چیکنگ ختم کر دی گئی تھی کہ یہ سب کچھ صرف ان کی گرفتاری کے لیے کیا گیا تھا گو کلپ ہتھ کڑی کھولنا یا پولیس کی گرفت سے نکل جانا امران کے لیے مشکل نہ تھا لیکن امران اس کے خموش بیٹھا ہوا تھا کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں اور کس کے حکم کے تحت ہو رہا ہے ویسے اس کے ذہن میں یہ نیا منصوبہ بنایا تھا لیکن اس سے اسے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے یہی بات امران سسترہ تھا پولیس جیپ تھوڑی دیر بعد ایک آہاتے کے بند گیٹ کے سامنے رک گئی گیٹ کے باہر دو مسلح باوردی سپاہی پہرہ دے رہے تھے انہوں نے جیپ کے رکھ کے ہی تیزی سے پھاٹک کھول دیا اور جیپ آگے بڑھ گئی یہ واقعی پولیس چیف کا دفتر تھا کیونکہ بھاٹک پر نہ صرف گورنے سپ تھا بلکہ اندر بھی کمروں پر آفس پلیٹیں موجود تھی امران ٹائگر اور فیلیا کو ایک بڑے سے دفتر نماغ کمرے میں لے جایا گیا جس میں ایک بڑی سی دفتری میز کے پیچھے ایک گنجے سر اور چوڑے چہرے والا آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کے جسم پر براؤن رنگ کی یونیفارم اس کی آنکھوں میں چیتے کیسی چمک تھی اور اس کی نظر امران پر جمع ہوئی تھی تمہارا نام امران ہے اور تم پاکیشیائی ہو اس پولیس چیف نے امران سے مخاطب ہو کر کہا تم نے مجھے کیسے پہچا لیا کیا میرا حلیہ تمہیں پہلے بتایا گیا تھا کس نے بتایا تھا امران نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا وزیر داخلہ صاحب نے پولیس چیف نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا تو امران بے اختیار چونک پڑا وہ سمجھ گیا تھا کہ اس بار دھاکلہ نے نہیں چاہ چلی وزیر داخلہ کو میرے نام اور ہلیہ کا کیسے علم ہو گیا امران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا وزیر داخلہ صاحب کو ان کے مخبروں نے براہ راستمارے متعلق اطلاع دی ہے ہلیہ بھی بتایا تھا اور نام بھی چونکہ تم بینل اقوامی سمگلر ہو چنانچہ تمہاری کار کو روکا گیا اور نتیجے میں تم یہاں موجود ہو اور یہاں منشاق کی سمگلر کی سزا موت ہے پولیس چیف نے سرد لہجے میں جواب دیا پھر اس سے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی دروازہ کھلا اور وہی پولیس آفیسر اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا بریف کیس تھا جناب یہ بریف کیس کار میں موجود تھا اس کے خفیہ خانوں میں اعلیٰ کوالٹی کی منشیات بھارے مقدار میں موجود اس پولیس آفیسر نے اندر داخل ہوتے ہی مہتبانہ لہجے میں کہا تو وزیر داخلہ صاحب کو درست کتلا دی گئی تھی پولیس چیف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تم ایسا کرو کہ ہمیں اپنے وزیر داخلہ کے سامنے پیش کر دیں ہم خود انہیں صفائی دے دیں گے عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس بات داخلہ نے واقعی انتہائی دہانت سے ان کے خلاف جال بنائے جناب وزیر داخلہ کو میں بتا دوں گا تم فکر نہ کرو اگر انہوں نے تمہیں طلب کر لیا تو تمہیں پیش بھی کر دیا جائے گا پولیس چیف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے مسلح پولیس آفیسر کو انہیں لے جانے کا اشارہ کیا آؤ پولیس آفیسر نے عمران سے کہا اور پھر وہ انہیں بازوں سے پکڑ کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئے پھر ایک رہداری میں سے گزرنے کے بعد وہ ایک اور کمرے میں پہنچ گئے یہ کمرہ اپنی ساختے لحاظ سے ساؤنڈ پروف لگ رہا تھا کمرے کا آدھا حصہ عدالت کے سے انداز میں بنا ہوا تھا جبکہ باقی آدھے حصے میں کرسیاں رکھی ہوئی تھی ایک طرف لوہے کا ایک بڑا سا کیبن تھا اور پھر عمران اور اس کے ساتھیوں کو اور پھر عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس کیبن میں پہنچا کر باہر سے بقائدہ تعلیٰ لگا دیا گیا کیبن میں عجیب سی بوجی اور دوسرے لمحے عمران یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ کیبن کے فرشتر انسانی خون کے بڑے بڑے داغ موجود تھے یہ تم ہمیں کہاں لے آئے ہو عمران نے سائٹ پر کھڑے ہوئے پولیس آفیسر سے مخاطب ہو کر کہا عدالت میں اور کہاں لے جانا تھا ہمارے ہاں منشیات کے سمگلروں کے خلاف خصوصی عدالت لگتی ہے فوری فیصلہ ہوتا ہے اور اس پر فوری عمل کیا جاتا ہے پولیس آفیسر نے جواب دیا کے لئے کھیلا جا رہا ہے اور ظاہر ہے چونکہ یہ ڈراما سرکاری طور پر عام لوگ کھیل رہے تھے اس لئے یہاں تحفظ بھی عام حالات جیسا ہی کرنا پڑے گا چنانچہ اسٹوکملیوں نے فوری طور پر کلپ ہتھکڑی کے درمیان موجود بٹن کو ٹٹولنا شروع کر دیا اور چلنا مہو بعد ہلکی سی کٹک کی آواز کے ساتھ ہی اس کی ہتھکڑی کھل گئی وہ کیبن کے اندر جس انداز میں کھڑے تھے ان کی پوشت پر دیوار تھی اور پولیس والے سائٹ پر کھڑے تھے میں پولیس والوں سے مڑ کر بات کرتا ہوں تم اپنے پوشت میری پوشت سے ملا دو ٹائگر تاکہ میں تمہاری ہتھکڑی کھول سکتا اور پھر تم نے فیلیا کی ہتھکڑی بھی اسی طرح کھولنی ہے لیکن فیلیا کو اشارے سے بتا دینا کہ اس نے پولیس والوں کو یہ تاثر نہیں دینا کہ ہتھکڑی کھل چکی ہے عمران نے پاکیشیہ زبان میں ٹائگر سے بات کرتے ہوئے کہا اور ٹائگر نے اس بات میں سر ہلا دیا یہ تم کس زبان میں بات کر رہے ہو اور کیا بات کر رہے ہو پولیس آفیسر نے چوک کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور عمران باقاعدہ اس کی طرف مڑ گیا تمہارا کیا نام ہے تاکہ بات چیز میں تم سے آسانی ہو جائے تم شکل سے تو واقعی انتہائی شریف آدمی لگتے ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میرا نام سلطان ہے اور سن لو کہ مجھے کسی رشوت کی پیش کشنا کرنا ہم منشاق کے سمگلروں کو اپنا اور اپنے بچوں کا قاتل سمجھتے ہیں پولیس آفیسر سلطان نے بڑے سرد لہجے میں کہا یہ وہی آفیسر تھا جو بریف کیس لے کر آیا تھا کیا یہ بریف کیس تم نے واقعی ہماری کار سے برامت کیا ہے عمران نے ہونچو باتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کی انگلیاں ٹائگر کی ہٹکڑی کے بٹن کو ٹوٹولنے میں بھی مصروف تھی ہاں یہ کار کی ڈگی میں بچے ہوئے کالینگ کے نیچے موجود تھا میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ درست کہہ رہا ہے اور عمران کو اس پر قطن کوئی حیرت نہ ہوئی کہ یہ بریف کیسے کار میں کیسے پہنچ گیا کیونکہ دھاکلہ جیسی شیٹانی قومت کے لیے ایسا کھیل کھیلنا کوئی مشکل نہ تھا اس توران ٹائگر کی ہٹکڑی وہ کھول چکا تھا اور اب ٹائگر فیلیا سے آہستہ آہستہ بات کر رہا تھا بوس کام ہو گیا ہے تھوڑی دیر بار ٹائگر نے پاکیشیا اسپان میں کہا اور عمران نے اسپان میں ساتھ ہلا دیا پھر ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ کمرے کے اکم میں موجود دروازہ کھلا اور دو لمحے قط کے آدمی اندر داخل ہوئے ان کے جسموں پر فوجی یونی فارم تھی اور کاندوں پر موجود سٹار سے وہ دونوں کرنل تھے انہوں نے اندر داخل ہوتے ہی ایک نظر عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پھر کرسیوں پر بیٹھ کے کمرے میں موجود پولیس آفیسر نے انہیں بڑے مہتبانہ انداز میں سلام کیا کیس پیش کیا جائے ایک کرنل نے کہا اور اسی پولیس آفیسر نے بریف کیس اٹھا کر ان کے ساتھوں نے رکھا اور اسے کھول دیا اس میں واقعی منشاہ کے بہت سے بیک موجود تھے اب چونکہ پولیس آفیسر کی نظریں عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے ہٹ گئی تھی اس لئے عمران نے آہستہ سے ایک ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا اس سے معلوم تھا کہ راستے میں ان کی تلاشی نہیں لی گئی تھی اور اس کی جیب میں موجود مشین پسٹل ابھی تک موجود ہے اور واقعی ایسا ہی تھا اس نے بڑی آہستگی سے مشین پسٹل جیب سے نکال لیا اور ہاتھ کو سختی سے اپنے جسم کے ساتھ لگائے رکھا تاکہ مشین پسٹل کو چیک نہ کیا جا سکے پولیس آفیسر وزیر داخلہ کو ہونے والی مغمری اور پھر کار کو روپنے کے بارے میں تفصیل بتا رہا تھا دونوں کنڈل خاموش بیٹھے پولیس آفیسر کی رپورٹ سن رہے تھے ان کے چہروں پر پتھر کسی سے جیتی تھی آپ حضرات کو سفائی میں کچھ کہنا ہے پولیس آفیسر کی بات ختم ہونے پر ایک کنڈل نے مڑ کر عمران پر اس کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا اس کا لہجہ بے حد سر تھا ہم بے گناہ ہیں کیا آپ صرف پولیس رپورٹ سن کر مقدمے کا فیصلہ کرنیں گے وہ مخبر کون ہے اس نے کیسے مخبری کی کوئی اور گواہ ہے عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا یہ خصوصی عدالت ہے اور ہمیں اپنے پولیس آفیسران کی دیانت پر مکمل اعتماد ہے مال برامد ہو چکا ہے اس لئے تمہیں موت کی سزا دی جاتی ہے اور پولیس آفیسر سلطان کے حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے سرکاری ربالتورس ہمارے سامنے ہمارے فیصلے پر عمل درامت کرے اسی کنڈل نے کسی روبورٹ کی طرح بولتے ہوئے کہا یس سر پولیس آفیسر سلطان نے پیچھے ہٹ کر سلوٹ کرتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بیلٹ کے ساتھ لٹکے ہوئے خونسٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دوسرے لمحے گولیوں کی تڑ تڑاہٹ کے ساتھ ہی پولیس آفیسر سلطان اور اس کے پیچھے کڑے ہوئے دو اور پولیس آفیسر چیختے ہوئے لیچے گرے اور بری طرح تڑپنے لگے یہ یہ کیا یہ کیا دونوں کرنلوں نے بجلی کسی تیزی سے اٹھتے ہوئے چیخت کر کہا لیکن دوسرے لمحے عمران نے مشین پسٹل کا رخ ان کی طرف کر دیا کیبن پولار کی لبی لبی پٹیوں سے بنایا گیا تھا لیکن ان کے درمیان اتنا فاصلہ موجود تھا کہ گولی تو ایک طرف مشین پسٹل کو بھی باہر نکالا جا سکتا تھا اس لیے عمران کو پولیس آفیسرز کو نشانہ بنانے میں کسی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑا تھا اور ان کرنلوں کو نشانہ بنانے کے لیے اس سے صرف ہاتھ کو گمانا پڑا تھا اور دوسرے لمحے دونوں کرنل فرش پر پڑے تڑپ رہے تھے چلنا مہو بعد ہی وہ ساکت ہو گئے اوہ یہ تم نے ان سب کو قتل کر دیا ہے اس طرح یہ تو قتل ہے یہ سرکاری آدمی تھے فیلیا نے انتہائی خوف سزا سے لہنے میں کہا ہم بے گناہ ہیں اور بے گناہ افراد کو دنیا کا ہر قانون اپنی جان کو تحفظ دینے کا اختیار دیتا ہے ان لوگوں نے یہ کمرہ اور کیبن بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ یہاں لوگوں کو پکڑ کر لاتے ہیں اور پھر عدالت کا ڈراما ظاہر کر کے انہیں اس کیبن میں ہی گولی مار دی جاتی ہے تم نے دیکھا نہیں کہ کیبن میں خون کے بڑے بڑے خوشک دبے صاف نظر آ رہے ہیں اور انہی دبوں کی وجہ سے مجھے فوری طور پر حرکت میں آنا پڑا ونہ شاید میں بھی اس انتظار میں رہتا کہ یہ ہمیں یہاں سے نکال کر کسی قید خانے میں پہنچا دیں گے اور ہم راستے میں فران ہو جائیں گے لیکن اگر میں ہتھ پڑی نہ کھولتا اور مشین پسٹل کا فوری فائر نہ کرتا تو اب تک ہم کینوں لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہوتے امران نے فیلیا کو تسلی دینے کی گرسے مزاد کرتے ہوئے کہا کیونکہ فیلیا کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس ساری کاروائی سے اتنا ہی خوفزدہ ہو گئی ہے اور ظاہر ہے ابھی انہوں نے اس کیبن سے بھی باہر نکلنا تھا اور اگر فیلیا کو نارملہ کیا جاتا تو وہ ان کے لئے رکاوٹ بن سکتے اوہ ہاں واقعی یہ لوگ تو خود قاتل ہیں لیکن تم لوگوں نے یہ ہتھکڑیاں کیسے کھول دی کیا تم بھی جادوگر ہو فیلیا نے کہا تو امران مسکرا دیا اس نے کوئی جواب دینے کی بجائے مشین پسٹل کو فلادی پٹیوں کے درمیانی فاصلے سے باہر نکالا اور اس کا رکھ موڑ کر اس نے تالے پر فائر کھول دیا دوسرے لمحے تالے کے پر خرچے ہو گئے ادھر آو فیلیا تمہارا ہاتھ ہماری نسبت پتلا ہے ہاتھ باہر نکال کر یہ کھڑا کھول دو امران نے مڑ کر فیلیا سے کہا اور فیلیا تیزی سے امران کے قریب آگئے اس نے جلدی سے ہاتھ باہر نکالا اور دوسرے لمحے کھڑا کھل چکا تھا کیابن کا دروازہ کھول کر وہ تینوں باہر آگئے ٹائگر تم نے بس فیلیا کا بھی خیال رکھنا ہے اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا اور باہر باقاعدہ پولیس ہیڈپورٹر ہے امران نے ٹائگر سے مخاطب ہو کر کہا بوس یہاں سے نکل کر بھی ہمارے لئے خطرات موجود رہیں گے کیونکہ پولیس نے پوری طور پر اس چھوٹے سے شہر کی ناکابندی کر لینی ہے اور اب چونکہ پولیس کے آفیسلز قتل ہو چکے ہیں اس لئے اس بار تو انہوں نے ہمیں دیکھتے ہی گولی مار دینی ہے ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے ادھر آؤ جدھر سے یہ کرنل آئے ہیں ادھر یقینا کوئی ایسا راستہ ہوگا جہاں سے ہم ان کی نظروں میں آئے بگر نکل سکیں امران نے کہا اور پھر وہ تیزی سے اس طرف کو بڑھ گئے جہاں دونوں کرنلوں کی لاشے پڑی ہیں اکبی طرف ایک دروازہ تھا امران نے دروازہ کھولا تو دوسری طرف ایک طویر رہداری تھی جس کے اختتام پر ایک اور دروازہ نظر آ رہا تھا امران نے اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور جب ٹائگر اور فیڈیا دونوں دروازے کو کراس کر کے رہداری میں پہنچے تو امران نے دروازہ کو اندر سے لاکھ کر دیا اور پھر وہ انتہائی تیز رفتاری سے اس رہداری کے آخر میں موجود دروازے تک پہنچ گئے دروازہ لاکھ نہ تھا اس لیے آسانی سے کھول گیا اور دوسری طرف جھانکتے ہی امران بیکتیا چونک پڑا یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جسے دفتر کے انداز میں سجایا گیا تھا لیکن یہ دفتر خالی تھا امران آگے بڑھا پھر جب اس نے دفتر کے بیرونی دروازے کو کھولا تو باہر دو مسلح فوجی کھڑے نظر آئے اور باہر ایک کھلی جگہ پر ایک فوجی ہیلیکاپٹر بھی موجود تھا امران نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل پر گریف مضبوط کی اور دوسرے لمحے وہ دروازہ کھول کر باہر آ گیا دونوں فوجی دروازہ کھلنے کی آواز سن کر مڑے ہی تھے کہ امران نے ٹریکر دبا دیا دوسرے لمحے تر تڑاہت کی آوازوں کے ساتھ ہی دونوں فوجی چیختے ہوئے نیچے گرے اور بری طرح تڑپنے لگے جلدی کرو ہم نے اس ہیلیکاپٹر پر قبضہ کرنا ہے امران نے چیخت کر کہا اور ہیلیکاپٹر کی طرف دوڑ پڑا ٹائگر فیلیا کا آوازو پکڑے اسے گسیرتا ہوا ہیلیکاپٹر کی طرف لے گیا اس پورے حصے میں ان دو فوجیوں کے علاوہ اور کوئی آدمی نہ تھا اس لیے ہیلیکاپٹر تک پہنچنے کے دوران کہیں سے بھی کوئی مداخلہ نہ ہوئی اور چل نمہ بعد وہ ہیلیکاپٹر کے اندر داخل ہو چکے تھے امران نے پائلٹ سیٹ سنبھل اور چل نمہ بعد ہیلیکاپٹر فیضا بھی اٹھ کیا ٹائگر یا ہیو یا قیوم کا ورش شروع کر دو ورنہ وہ دھاکلا ہمیں ہیلیکاپٹر سمیر نیچے پھینک دے گا امران نے کہا ہی جواب کیا اور نہ ہی ٹائگر نے ہیلیکاپٹر فیضا میں کافی بلندی پر اٹھنے کے بعد تیزی سے آگے بڑھا چلا جا رہا تھا اور چل نمہ بعد وہ شہر کافی پیچھے رہ گیا لیکن امران سوچ رہا تھا کہ اس داکرہ سے نمڑنے کے لیے اسے کچھ اور سوچنا پڑے گا ورنہ اس طرح وہ کب تک آگے بڑھ سکیں گے فوجی ہیلیکاپٹر کسی بھی لمحے کسی بھی فوجی ائر چیک پوز سے چیک کیا جا سکتا تھا اور ہو سکتا ہے کہ اب تک ان کرنلوں اور فوجیوں کی ہلاکت کا علم بھی سب کو ہو چکا ہو اس لحاظ سے تو وہ انتہائی شرید خطرے کی زد میں تھے لیکن اس داکرہ سے نمڑنے کی کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی آخر کر اس نے یہی سوچا کہ ان اسمائے حسنہ کو لکھ کر وہ اپنے پاس رکھ لے اور ٹائگر کو بھی دے لے لیکن ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک ہیلیکاپٹر کو ایک زوردہ جھٹکا لگا اور امران نے چونک کر دیکھا تو ہیلیکاپٹر کا انجن بند ہو چکا تھا اور وہ بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے نیچے زمین کی طرف گرنا شروع ہو گیا تھا فیلیا کے ہیلک سے یا کلک چیخیں نکلنے لگیں امران نے جلدی سے انجن کو چیک کیا لیکن کسی خرابی کے کوئی اثار موجود نہ تھے البتہ وہ بند تھا کچھ کرو خدا کے لئے کچھ کرو فیلیا نے ہزیانی انداز میں چیکھتے ہوئے کہا لیکن امران کیا کر سکتا تھا ہیلیکاپٹر میں پیرا شروع بھی موجود نہ تھے اور نہ ہی انہیں پہنے کا وقت تھا ہیلیکاپٹر مسلسل نیچے گرتا جا رہا تھا ٹائگر بھی ہونٹ بینچے خاموش بیٹھا ہوا تھا اس کا چہرہ پتھر کی طرح سکھ تو گیا تھا جبکہ فیلیا کی گندر ایک طرف کو ڈھلک چکی تھی وہ خوف کی شدت سے بے ہوش ہو چکی تھی یا اللہ اب تو ہی مدد کرنے والا ہے امران کے موں سے نکلا اور ابھی اس کا فکرہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ ایک خوف نب دھماکہ ہوا اور امران کو ایک لمحے کے ہزاروں حصے کے لئے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا جسم ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا ہو اور اس کے بعد جیسے اتھا تاریکی نے اس کے تمام احساسات کو اپنی گرفت میں لے لیا اور شاید ہمیشہ ہمیشہ کریے کیونکہ اس قدر تیرے رفتاری سے ہیلیکاپٹر کے زمین سے ٹکرانے کے بعد یہی نتیجہ نکل سکتا تھا پروفیسر آرام کرسی پر بیٹھا آہستہ آہستہ شراب پینے میں مصرور تھا اس کے ذہن پر ابھی تک جبوتی اور اس کے ضروریات کے خاتمے کا اثر موجود تھا دھاکلا بہت طاقتور ہے وہ یقیناً امران اور اس کے ساتھیوں کو ختم کر ڈالے گا پروفیسر نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر ابھی اس کا فکرہ ختم ہی ہوا تھا کہ یہ خلف کمرے میں ایسی آواز نہیں دی جیسے کوئی جھنگر بولا ہو اور پروفیسر بے اختیار چونکل سیدھا ہو گیا اس نے موہ ہی موہ میں کچھ پڑھ کر ایک طرف پھوک ماری تو دوسرے لمحے کمرے کی دیوار پر ایک بڑی سی چھپکلی دوڑتی ہوئی شت سے نیچے اتنے لگی خطرہ پروفیسر خطرہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے چھپکلی کے موہ سے انسانی آواز نہیں دی کیسا خطرہ تفصیل بتاؤ درگامی پروفیسر نے تحکمانہ لہجے میں کہا عمران کے دو حبشی ساتھی تمہیں ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ اس وقت قریب پہنچ چکے ہیں وہ بے ہوش کر دینے والی دعا پہلے کمرے کے اندر پھینکیں گے اور پھر بے ہوشی کے عالم میں ہی تمہاری دونوں آنکھیں نکال لے گے اور تمہارے موہ میں سیاہ لگام ڈال لے گے اس طرح تم بے بس ہو جاؤ گے اور پھر وہ تمہیں مار ڈالیں گے درگامی نے جواب دیا اوہ ان کی یہ جرت کہ وہ پروفیسر کے بارے میں ایسا سوچ سکیں میں انہیں فنا کر دوں گا پروفیسر نے غصے سے چیکتے ہوئے کہا ان دونوں کے پاس روشن کلام موجود تھا پروفیسر اس لیے تم ایسا کرو کہ انہیں پہلے جسمانی طور پر بے ہوش کر دو پھر یہ کلام اگر موجود ہو تو اسے الہدہ کر دو اس کے بعد تم جیسا چاہو ان کے ساتھ سلوک کر سکتے ہو درگامی نے جواب دیتے ہوئے کہا روشن کلام تھا کیا مطلب میں سمجھا نہیں پروفیسر نے چونکر پوچھا تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے پروفیسر اور وہ دونوں اب بہت قریب پہنچ چکے ہیں درگامی نے کہا اور تیزی سے دوڑتی ہوئی واپس شت کی طرف جا کر غائب ہوئی پروفیسر تیزی سے کرسی سے اٹھا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا درگامی نے جس انداز میں روشن کلام کا ذکر کیا تھا اس سے وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ از خود ان پر حملہ نہ کر سکے گیا اس لیے اس نے ایک اور ترکیب سوچنی تھی دروازہ کھول کر وہ رہداری میں آیا رہداری میں اس وقت کوئی آدمی موجود نہ تھا وہ تیزی سے سامنے والے بند دروازے کی طرف بڑھا یہ کمرہ خالی تھا پروفیسر نے لاکھ پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھا تو کھٹک کی آواز کے ساتھ ہی لاکھ کھلتا چڑھا گیا اور پروفیسر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اس نے جلی سے دروازہ بند کیا اور پھر بغیر لائٹ چلائے وہ اندھیرے میں لی کمرے کے فرش پر بچھے ہوئے کالین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا البتہ اس کا رکھ دروازے کی طرف ہی تھا اس کی آنکھیں بند تھی اس کے ساتھ اس کے لب تیزی سے ہلنے شروع ہو گئے چلنا ہوا بات کمرے میں ایسی غرہت بھری آواز نہیں دی جیسے کوئی بھوکا چیتا شیر کو دیکھ کر وہ راتا ہے کیا حکم ہے ناکہ غرہت بھری آواز نہیں تناکی دو آدمی میرے کمرے کی طرف آ رہے ہیں وہ بے ہوش کر کے مجھے ماننا چاہتے ہیں ان کے پاس روشن کلام ہو سکتا ہے اس لیے میں یا میری شیطانی طاقتیں ان پر براہ راست حملہ نہیں کر سکتی لیکن تم بنیاری طور پر درندے ہو اس لیے تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تم میرے کمرے میں جاؤ اور ان دونوں کو بے ہوش کر کے روشن کلام اگر ان کے پاس ہو تو اسے ان سے لیدہ کر دو تاکہ میں انہیں اپنے مرضی کے مطابق عبرتناک سزا دے سکوں پروفیسر نے کہا ٹھیک ہے پروفیسر تم نے اچھا کیا کہ مجھے بتا دیا وہی غرہت عمید آواز نہیں تھی پر پھر خاموشی تاری ہو گئی پروفیسر نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر دوبارہ دروازے کی طرح پڑ گیا اس نے کی ہول سے نظرے لگا دی دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر چوم پڑا کہ دو کوئی ہے کل حبشی اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک جھکا ہوا تھا جبکہ دوسرا سیدھا کڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اندر تو کوئی آدمی نہیں ہے جوزف اس جھکے ہوئے حبشی نے صدر کھڑے ہوتے ہوئے کہا وہ کہیں گیا ہوگا آ جائے گا ہمیں اندر اس کا انتظار کرنا چاہیے یہ زیادہ بہتر ہوگا ہم اس کے واپس آنے پر کچھانک اسے چھاپ دیں گے دوسرے آدمی نے جواب دیا پہلے نے اس بات میں سارے دا دیا اور ایک بار پھر دروازے پر دھوٹ گیا لیکن دوسرے لمحے دروازہ کھلتا چلا گیا اوہ اسے تو لوک ہی نہیں کیا گیا پہلے نے کہا اور پھر وہ دونوں تیزی سے کمرے میں داخل ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی دروازہ بند ہو گئے پروفیسر ایک طویل ساس لے کر واپس مڑا اور آ کر دوبارہ آلتی پالتی مار کر کالین پر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد وہی غرہت امیز آواز دوبارہ سنے تھی وہ دونوں بہوچ پڑے ہوئے ہیں پروفیسر لیکن ان کے پاس روشد کلام موجود نہیں ہے غرہت امیز لہتے میں کہا گیا اوہ اچھا ٹھیک ہے اب تم جا سکتے ہو پروفیسر نے تیز لہتے میں کہا اور آنکھیں کھول کر وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا چل نمہ بعد وہ اس کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا اندر کالین پر وہ دونوں حبشی پیڑھے میڑے انداز میں پڑے ہوئے تھے پروفیسر نے مسکراتے ہوئے دروازہ بند کیا اور پھر اسے لاکھ کر کے وہ ان دونوں کی طرف بڑھا اس نے ان کے سینوں پر ہاتھ رکھے وہ واقعی بے ہوئے تھے پروفیسر نے انہیں سیزا کیا اور پھر اس نے ایک ایک ہاتھ ان دونوں کے سروں پر رکھا اور موہ ہی موہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا جیسے جیسے وہ پڑھ رہا تھا ویسے ہی ان دونوں کے جسم تیزی سے ٹوڑ مڑ رہے تھے چل نمہ بعد اس نے ہاتھ اٹھائے اور پھر اتمنان سے کلسی پر بیٹھ گیا اب اس کی نظریں ان دونوں پر جمعی ہوئی چی ان دونوں کے جسم مسلسل ٹوڑ مڑ رہے تھے اور پھر ان دونوں کی بند آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ پروفیسر نے تحت مانہ لہجے میں کہا اور وہ دونوں اسٹرہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے جیسے اگر انہیں ایک لمحے کی بھی دیر ہو گئی تو ان پر قیامت اٹھ پڑے گا جھک جاؤ میرے سامنے پروفیسر نے تیز لہجے میں کہا اور وہ دونوں پروفیسر کے سامنے رکھو کے بل چھوکے سیدھے کڑے ہو جاؤ پروفیسر نے کہا اور وہ دونوں کٹ پتھلیوں کی طرح سیدھے کڑے ہو گئے اپنے نام بتاؤ پروفیسر نے کہا میرا نام جوزف ہے ایک رسپار لہجے میں کہا میرا نام جوانہ ہے دوسرے نے بھی اسی لہجے میں کہا عمران کہا ہے پروفیسر نے پوچھا وہ ٹائگر کے ساتھ دیا تھا ہکم کے پاس جانے سے لے کر یہاں آنے تک کی تفصیل بتا دی تم دونوں اب میرے قبضے میں ہو اور میرے ہر حکم کی تعمیل تم پر فرض ہے بولو کیا تم میرے حکم کی تعمیل کرو گے پروفیسر نے کہا ہم حکم کی تعمیل کریں گے دونوں نے جواب دیتے ہیں کہا تو تم اپنے کملوں میں جاؤ اور اگر عمران آئے تو تم نے ہر صورت میں اس کا خاتمہ کر دینا ہے جاؤ اور حکم کی تعمیل کرو پروفیسر نے تو حکمانہ لہجے میں کہا اور وہ دونوں خاموشی سے مڑے اور دروازے کی طرف پڑھ گئے چلنا مہو بعد وہ دونوں دروازہ کھول کر باہر نکل گئے اور پروفیسر کے حلق سے بی اختیار کہہ کہا سا نکل گیا پروفیسر کو ختم کرنے آئے تھے نونسنس اس عمران کا کارٹا نکل جائے پھر میں ان کی روحوں کو بھی تصفیر کرنا ہوں گا پروفیسر نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور کرسی کی پوشت پر ساٹھ ٹکا کر آنکھیں بند کرنے عمران کے ذہن پر چھائیوی تاریخی حلقی پڑھنے لگ گئی تھی یوں لگ رہا تھا کیسے اندھیرے پر روشنی غالب آ رہی ہو لیکن روشنی کے اس غلبے کی رفتار بے حد سست تھی بوس بوس ہم بت گئے ہیں بوس اچانک عمران کے کانوں میں ٹائگر کی مسرد بھری آواز پڑی اور اس کے ساتھ ہی جیسے عمران کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اندھیرے غائب ہو گئے عمران کی آنکھیں ایک چھٹکے سے کھل گئیں اس کے ذہن میں ان لمحات کی فلم سی چل پڑی جب وہ تیزی سے گرتے ہوئے ہیلیکاپٹر میں بے بس بیٹھا ہوا تھا اور پھر ایک زور دا دھماکہ ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر تاریخی نے غلبہ حاصل کر لیا تھا دوسرے لمحے وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا اس کے ساتھ ہی اسے حساس ہوا کہ اس کا جسم پانی میں بری طرح بیٹھا ہوا ہے اس نے تیزی سے ادھر ادھر نظریں دھوڑائی اور پھر اس کی نظریں ساتھ ہی موجود ایک بڑے سے جوہر نمہ تالا پر پڑی جس کی سطح پر ہیلیکاپٹر کے پر نظر آ رہے تھے لیکن ہیلیکاپٹر پانی کے اندر تھا ساتھ ہی ٹائگر کھڑا تھا اس کا لباس بھی بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی زمین پر فیلیا لیٹی ہوئی تھی اس کی بھی یہی حالت تھی یہ یہ کیا ہوا ہم بچ کیسے گئے کیا ہیلیکاپٹر پانی میں گرا تھا کیا تم ہوش میں رہے تھے عمران نے حیرت بھرے لہجے میں ٹائگر سے مخاطب ہو کر کہا یس بوس ہیلیکاپٹر اس تالان میں گرا یہ دھماکہ اس کے پانی کی سطح سے پوری قربت سے ٹکرانے کا تھا پھر ہیلیکاپٹر پانی کے اندر ڈوبتا چلا گیا چونکہ یہ مخصوص انداز کا فوجی ہیلیکاپٹر تھا اس لئے پانی پر گرنے سے یہ تباہ نہیں ہوا میں اس دھماکے کی وجہ سے سائل سے جاٹکڑایا اور میرے سر پر چوٹ آئی چانموں کے لئے میں بھی بے حص ہو گیا پھر تکلیف کی وجہ سے میرا ذہن کام کرنے لگا آپ بھی بے ہوش ہو چکے تھے جبکہ فیلیا پہلے ہی بے ہوش تھی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد میں نے جب ہیلیکاپٹر کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو پانی کی زیادتی کی وجہ سے کسی بھی صورت دروازہ کھلنا رہا تھا میرے ہاتھ ایک راڑ آ گیا اس سے میں نے شیشہ توڑ دیا اور اس کے بعد مجھے باقی جدو جہد آپ کو اور فیلیا کو باہر نکالنے کے لئے کرنا پڑی بہرحال میں آپ دونوں کو صحیح سلامت باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا ٹائگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے ایک بار پھر ہمیں بچا لیا ہے اس کا شکر ہے اب اور کیا کہا جا سکتا ہے عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور پھر وہ فیلیا کی طرف بڑھ گیا اس نے فیلیا کا ناک اور انہوں دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا پر چلنا مہو بعد جب فیلیا کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے تو اس نے ہاتھ ہٹا لئے اور پھر فیلیا کراتی ہوئی ہوش میں آئے کیا ہوا یہ وہ وہ ہیلیکاپٹر وہ تباہی فیلیا نے ہوش میں آتے ہی ہزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا تم خواب خواہ ہمارے ساتھ شامل ہو کر اس شیطانی چکر میں پھانس گئی ہو فیلیا اس لئے اب تمہارے لئے بہتر یہی ہے کہ تم کسی بھی سمچ چل پڑو کہیں نہ کہیں آبادی میں پہنچ جاؤ گی اور پھر وہاں سے اپنی فیکٹری واپس چلی جانا عمران نے اس سے مخاطب ہو کر سنجیدہ لہجے میں کہا تو فیلیا ایک جھٹکے سے کٹ پیٹھی اور دوسرے لمحے بے اختیار سمٹ سی گئی کیونکہ اس کا لباس بھی پانی سے شراب ہوت تھا لیکن کیونکہ لباس موٹے کپڑے کا تھا اس لئے بھیگنے کے باوجود وہ لباس ہی رہا تھا فیلیا چوکہ سلیم الفطر لڑکی تھی اس لئے لا شوری طور پر اپنے بھیگنے کا احساس ہوتے ہی سمٹ سی گئی تھی اور اس کے اس انداز کی وجہ سے عمران کے چہرے پر اس کے لئے تحسین کے آثار ابر آئے تھے لیکن اس نے مو دوسری طرف کر لیا تھا تاکہ فیلیا کو مزید احساس نہ ہو ہم آخر کس طرح زندہ بچ گئے ہیں یہ تو ناممکن تھا فیلیا نے انتائی حیرت بھرے لہجی میں کہا اللہ تعالیٰ کا جب قرب ہو جائے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے ہیلیکاپٹر کا چونکہ انجن بند تھا اس لئے وہ سیدھا نیچے بیٹھ رہا تھا اور پھر وہ پانے کے اس گہرے جوہڑ میں گرا اس طرح یہ تباہ ہونے سے بچ گیا اور ٹائگر نے حیمت کی کہ وہ خود بھی باہر آ گیا اور ہم دونوں کو بھی باہر نکال لے عمران نے جواب کیا اوہ گاڈ کس قدر خوفنا کلمہات تھے مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا لیکن یہ ہیلیکاپٹر کا انجن کیسے بند ہو گیا تھا فیلیا نے ایک طویر ساس لکھتے ہوئے کہا وہی شیطانی چکر اور کیا کہا جا سکتا ہے اور ابھی نجانے اس چکر میں ہمیں اور کیا کیا دیکھنا پڑے گا اسی لئے تو کہہ رہا ہوں کہ تم ہم سے ابھی الہدہ ہو جاؤ عمران نے جواب دیا لیکن تم تم کیسے جاؤگے وہ پولیس تو تمہیں پکڑ لے گی وہ تو مجھے بھی پکڑ لے گی کار تو میری ہی تھی اور میں تمہارے ساتھ تھی فیلیا نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا تم فکر مت کرو تمہیں خود معلوم ہے کہ نہ تم منشیار کی سمگلر ہو اور نہ ہم اور نہ تمہاری کار میں وہ بریف کیس موجود تھا یہ سب شیطانی کاروائیاں ہیں اور ان کا ٹارگٹ ہم ہے اس لئے ہم سے الہدہ ہوتے ہی تمہاری اہمیت ختم ہو جائے گی اور تمہیں کوئی کچھ نہ کہے گا عمران نے جواب دیا سوری عمران اب میرے لئے ایسا ممکن نہیں رہا میں اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ شامل ہوئی ہوں اب چاہے میں مرتی ہوں یا زندہ رہتی ہوں تم پر اس کا کوئی بوجھ نہ ہوگا فیلیا نے یک لخت انتہائی پر جوش لہجے میں کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک دور سے ایک خوشی جیپ خاصی تیزر افتاری سے ان کی طرف آتی دکھائی دی اوہ ہیلی کاپٹر گننے کی وجہ سے فوج چیکنگ کے لئے آ رہی ہے اگر یہ جیپ اکیلی ہے تو پھر ہم نے اس جیپ پر قبضہ کرنا ہے اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو پھر ہمیں چھپنا پڑے گا امران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا اور پھر انہیں کچھ دور انچے انچے پتھروں کا ایک گھیر سا نظر آ گیا وہ تینوں زمین پر ریمتے ہوئے انداز میں آگے بڑھے اور پتھروں کے پیچھے چھپ گئے ہمارے لباسوں سے گننے والے پانی کی لکیر انہیں ہماری یہاں موجودگی کا پتہ دے سکتی ہے باوس ٹائگر نے کہا نہیں یہ لیکن اتنی زیادہ واضح نہیں ہے اور جیپ کے یہاں پہنچنے تک یہ اور بھی مددم ہو جائی گی اس کے علاوہ انہیں تو یہی خیال ہوگا کہ ہیلی کا پلٹ پانی کے اندر گراہ ہے اور ہماری لاشے بھی اس کے اندر ہی ہوں گی امران نے جواب دیا اور ٹائگر نے اسبات میں سرحلا دیا جیپ خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی ان کی طرف آ رہی تھی اور یہ اکیلی جیپ تھی تھوڑی دیر بعد جیپ جوہڑ کے کنارے آ کر رہی اور اس میں سے تین فوجی اچھل کر نیچے اترے ان کے کاندوں سے مشین گرنے لٹکی ہوئی تھی انہوں نے ایک بار جوہڑ کی طرف دیکھا اور پھر بجلی کسی تیزی سے کاندوں سے مشین گرنے اتار کر انہوں نے ہاتھ میں ملی اور دوسرے لمحے وہ واپس تیزی سے جیپ کی طرف بڑھ گئی ڈرائیور ابھی تک جیپ میں ہی بیٹھا ہوا تھا وہ تینوں جیپ میں سوار ہوئے اور جیپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر سائٹ پر مڑی اور دوسرے لمحے وہ دوڑتی ہوئی اس کیلے کی سائٹ کی طرف بڑھنے لگی جس کے پیچھے عمران اور اس کے ساتھ ہی چھپے ہوئے تھے خوشیہ ٹائگر یہ ہم پر فائر کھول لے گے اس طرح پتھروں کی آڑ لے لو کہ سائٹ سے ہونے والا فائر ہم تک پہنچ نہ سکے فیلیا کا بھی خیال لکھ میں آگے کی طرف جا رہا ہوں عمران نے تیز رہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ پتھروں کی گوٹ لیتا ہوا پہلے پتھروں کے ڈھیر کی اس سائٹ پر گیا جس کی مخالف سجن میں جیپ تھی اور پھر جیسے ہی جیپ آگے بڑھی عمران آگے کی طرف آ گیا اس نے جیپ سے مشین پسٹل نکال لیا تھا جیپ ڈھیر کے دوسری طرف جیسے ہی پہنچی اچانک جیپ میں سے مشین گن نے چلنے کی تیز آوازیں سنائی تھی اور بڑے بڑے پتھروں پر جیسے گولیوں کی بارشی ہو گئی ہو لیکن عمران یا اس کے ساتھوں کی طرف سے کوئی جواب نہ دیا گیا جیپ اب چکر کاٹ کر اس ٹیلے کے اکبی طرف پہنچ گئی تھی دوسرے لمحے وہ مڑی اور اب سیدھی ٹیلے کی طرف آنے لگی عمران نے ہاتھ انچہ کیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹریگر دبا دیا تڑ تڑا ہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی سامنے آتے ہی جیپ کا بھنٹ سکرین پرزوں میں تبدیل ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی جیپ نے تیزی سے رکھ بتلا اور دوسرے لمحے سائڈ کے بال گر کر دور تک گزرتی چلی گئی جیپ میں سے چیخوں کی آوازیں سنائی دی اور پھر جیسے ہی گزرتی ہوئی جیپ رکی دو افراج لانگے لگا کر باہر آئے ان کے ہاتھوں میں مشین کرنے تھی لیکن اسی لمحے پتھروں کے پیچھے سے مشین پسٹل چلنے کی آواز سنائی دی اور وہ دونوں آدمی چکتے ہوئے اچھلے اور موہ کے بعد زمین پر گر کر تڑپنے لگے ایک بار پھر مشین پسٹل کی آواز سنائی دی اور تڑپتے ہوئے دونوں آدمی جھٹے کھا کر ساکت ہوئے عمران جو پتھروں کی اور سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا ایک قویل ساس لے کر اٹھ کڑا ہوا ظاہر ہے اتنی بات تو وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ فائرنگ ٹائگر نے کی ہے اور بروقت کی ہے منہ یہ دونوں آدمی قریب آ کر یقیناً ان کو آسانی سے نشانہ بنا سکتے تھے ڈرائیور کو تو عمران نے فائر کر کے ختم کر دیا تھا اور ان کا تیسرا ساتھی جو جیپ کے سائٹ پر گرنے یا کسٹنے کی وجہ سے ختم ہو گیا ہوگا یا زخمی اور بہوش پڑا ہوا ہوگا عمران پتھر کی اور سے نکل کر جیپ کی طرف دوڑا تو ٹائگر بھی پتھروں کی اور سے نکل کر جیپ کی طرف بڑھنے لگا بوس یہ لوگ ہمیں ہٹ کر سکتے تھے اس لئے میں نے ان پر فائر کھول دیا ٹائگر نے کہا اور عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا پھر ان دونوں نے مل کر سائٹ کے بال پڑی ہوئی جیپ کو زون لگا کر سیدھا کھڑا کر دیا ڈرائیور اور دوسرے فوجی ہلاک ہو چکے تھے فیلیا اب پتھروں کے دھیر کے پاس پڑی تھی اس کا چہرہ زند پڑا ہوا تھا فیلیا کو بلاؤ جلدی کرو ہمیں فوراں یہاں سے نکلنا ہوگا عمران نے کہا اور اچھل کر وہ ڈرائیورنگ سیٹ پر بیٹھ گیا اس نے انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش شروع کر دی اور تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ اسے سٹارٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا اسی لمحے فیلیا بھی ٹائگر کے ساتھ جیپ کے قریب آگئی جلدی کرو بیٹھو اس پر عمران نے کہا اور ٹائگر نے فیلیا کو جیپ میں سوار ہونے میں مدد دی پھر اس کے سوار ہونے کے بعد وہ خود بھی اوپر آگیا اس کے ساتھ سے عمران نے ایک جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی مجھے آبادی کے قریب اتا رہے گا میں اب تم لوگوں کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا میں واپس جاؤں گی کیونکہ میں ایسی قتل و غارت کو برداش ہی نہیں کر سکتا فیلیا نے سپارٹ لہنے میں کہا ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں جو حشر اس وقت ان لوگوں کا تمہیں نظر آ رہا ہے اگر ان کا دعو چلی جاتا تو یہی حشر ہمارا ہوتا بہرحال ٹھیک ہے تمہارے لئے بہتر یہی ہے کہ تم واپس سلی جاؤ عمران نے اتاہی سنجیتہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد آبادی کے آسان دور سے نظر آنے لگے تھے ہمیں یہ جیپ بھی چھوڑنی ہوگی عمران نے آبادی کے قریب پہنچ کر کہا اور ٹائگر نے اسبات میں ساتھ ہلا دیا عبادی سے کافی قریب جا کر عمران نے جیپ عمران نے جیپ ایک سائٹ پر درختوں کے جھنٹ کے اندر لے جا کر روتی پھر وہ سب نیچے اتر آئے تم پہلے جاؤ فیلیا کیا تم آبادی میں داخل ہو جاؤ گی تو پھر ہم یہاں سے نکلیں گے عمران نے فیلیا سے کہا کیا تم پھر مجھ سے رابطہ کرو گے فیلیا نے ہچکچاتے ہوئے کہا ہاں بالکل کریں گے اگر زندگی رہی اور فرصت میسر آگئی عمران نے مسکراتے ہوئے جواب گیا تو فیلیا نے انہیں الویدہ کہا اور پھر تیز سے اس قدم اٹھاتی وہ درختوں کے جھنٹ سے باہر نکل گئی باس اس ساری کارروائی کا آخر اختتام کس طرح ہوگا چلنا مہوبا ٹائگر نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرات گیا اختتام اب قریب آگیا ہے گھبراو مت ہم ایک عظیم مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں کسی ذاتی مقصد کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہے عمران نے مسکراتے ہوئے جواب گیا میرا یہ مقصد نہیں تھا باس میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اس دھاکلہ سے کیسے نمٹا جائے گا ٹائگر نے کہا یہی بات میں بھی مسلسل سوچ رہا لیکن کوئی واضح کو نسبت حل سامنے نہیں آ رہا دھاکلہ بھی ایک لحاظ سے اپنے آپ کو کیموفلاج کر کے مختلف انسانوں پر اصل انداز ہو کر ہم پر حملہ کر رہا ہے اب دیکھو خود سامنے آنے کی بجائے اس نے پولیس کو پیچھے لکا دیا اور اس طرح ہماری فوری موت کا کھیل کھیلنے لگا اس میں ناکامی کے بعد اس نے ہیلی کاپلر کا انجن اپنی شیطانی کبوتوں کی مدد سے جام کر دیا ہم اس سے بچ گئے تو ان فوجیوں کے ذہن کنٹرول کر کے انہیں ہماری طرف بجوا دیا اگر یہ سلسلہ ختم نہ ہوا تو پورا مصر اور اس کی پولیس اس کی حکومت فوج سب ہمارے خلاف حرکت میں آ سکتے ہیں اور ہم کب تک بچ سکیں گے عمران نے جواب دیا وہ دونوں اب جھوٹ کے کنارے پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے ان کی نظریں آبادی پر لگی ہوئی تھیں فیلیا اب آبادی میں داخل ہو چکی لیکن بوس وہ خود براہرہ سامنے کیوں نہیں آ رہا اس ایکسیڈنٹ کے بعد وہ براہرہ سامنے نہیں آیا ٹائگر نے کہا ہاں میں بھی اس بات پر حیران ہو رہا ہیلی کاپٹر اڑاتے وقت بھی میں اسمائے حسانہ کا ورد کر رہا تھا لیکن پھر بھی وہ انجن کو جام کرنے میں کامیاب ہو گیا اس لحاظ سے تو یہی سمجھ آئی ہے کہ وہ اب براہ راست شد ہم پر حملہ کرنے سے کاثر ہو گیا ہے اس لیے وہ دوسروں کا سہارا لے رہا ہے عمران نے جواب دیا اور ٹائگر نے اسبات میں سر ہلا دیا آؤ اب ہم بھی نکل چلیں عمران نے چلنا میں خاموش رہنے کے بعد کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ دونوں درستوں کے اس جھن سے نکلے اور آبادی کی طرف بڑھتے چلے گئے اکہ دکہ مکانات نظر آ رہے تھے ابھی وہ تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ اچانک ایک علی کے مور سے ایک آدمی نمودار ہوا آپ میں سے علی عمران کون ہے اس آدمی نمکامی زبان میں عمران اور ٹائگر سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ دونوں بے اختیار چونک پڑے کیونکہ بظاہر دیکھنے میں وہ ایک سیدھا سادھا مکامی آدمی نظر آ رہا تھا ان دونوں کے ہاتھ مجلی کسی تیزی سے اپنی جیبوں میں پہنچ گئے جہاں مشید پسٹل موجود تھے تم کون ہو اور کس طرح یہ نام جانتے ہو عمران نے چونکر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا بابا نے کہا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی آ رہے ہیں انہیں بلالاؤ اس آدمی نے سادھا لہجے میں کہا بابا کون بابا عمران نے چونکر پوچھا اس کے ذہن میں بابا کا لفظ سکتے ہی بابا کاکم کا نام اور کردار اُبر آیا تھا بابا 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 ہی ہے ہم میں سے کسی کو ان کا نام معلوم نہیں سب انہیں بابا کہتے ہیں کہیں دور کسی شہر میں رہتے ہیں اچانک یہاں آ جاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں لوگ ان سے دعا کراتے ہیں اور وہ دعا کر دیتے ہیں بعض اوقات ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتی وہ بے غرض آدمی ہیں کچھ لیتے نہیں صرف کھانا کھاتے ہیں اور بس اس آدمی نے جواب دیتے ہو کہا تمہارا نام کیا ہے امران نے پوچھا میرا نام حسین احمد ہے اور بابا اس بار میرے ہی گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ اپنی مرضی سے ٹھہرتے ہیں میں بس ٹرائیور ہوں اس آدمی نے جواب دیا میرا نام علی امران ہے چلو بابا سے بھی ملیں امران نے کہا اور پھر وہ اس آدمی کی رہنمائی میں قریب ہی ایک سادہ اور چھوٹے سے مرکان میں پہنچ گئے جہاں ایک کمرے میں ایک ادھر عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کے نصر پر سادہ سا لباس تھا لیکن صاف ستنا تھا سپیت کالی چھوٹی سی داڑی تھی آنکھوں پر سنینے فریم کی اینک تھی چہرے پر نرمی اور مسکرانت تھی آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جیسے آنکھیں مسکران رہی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امران نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا تو بابا کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسی طرح مکمل سلام کا جواب دیا اور اس کے ساتھ مصافے کے لیے ہاتھ بڑھا امران نے محسوس کیا کہ ان کے مصافے میں خاصی گرم جوشی تھی بیٹھو بھئی تمہاری وجہ سے اس بار ہمیں بڑا لمبا سفر کرنا پڑا ہے کیونکہ دھاکلا اس بار ہاتھ دو کر تمہارے پیچھے پڑ گیا تھا بابا نے مسکراتے ہوئے ساتھ پڑی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا شکریہ بابا لیکن اگر آپ اتنا تعارف کرا دیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ امران نے کلسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو بابا بے اختیار مسکراتی مجھے معلوم ہے تم اس بابا کاکم کی وجہ سے پرطات ہو گئے ہو لیکن ایسے لوگ تو دنیا میں ہر جگہ پکلے ہوئے ہیں ویسے اسے تمہارے ساتھیوں نے انتہائی عبرتناک انجام تک کھنچا دیا ہے بابا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو امران بے اختیار چھوٹ پڑا کیا مطلب میرے ساتھیوں نے کن ساتھیوں کی بات کر رہے ہیں آپ امران نے حیرت بھرے لہنے میں پوچھا تمہارے وہ ساتھی جنہیں تم ہوتل میں چھوڑ آئے تھے انہوں نے تمہاری تلاشیوں کی اور پھر وہ اس بابا کاکم تک پہنچ گئے اس کے بعد بابا کاکم تمہارے جوزف نامی افریقی ساتھی کے ہاتھوں مارا گیا اس نے اس کی دونوں آنکھیں نکال دی موں میں سیاہ تسمہ ڈال کر اسے بے بس کر دیا اور وہی سے انہیں اس بات کا پتا چلا کہ شیطان کا نائب وہ پروفیسر یہاں اسی ہوتل میں پہنچ چکا ہے جس میں تم اور وہ رہ رہے تھے چنانچہ وہ پروفیسر کے خاتمے کے لیے واپس ہوتل پہنچ گئے بابا نے سندیتہ لہجے میں کہا اوہ مگر پروفیسر تو بلیک ورڈ کا انتہائی طاقتور آدمی ہے جوزف اور جوانہ کا تو اس نے نشک کر دینا ہے امران نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا ہاں وہ کر سکتا تھا اسے ان دونوں کی آمد کی اطلاع مل گئی پھر اس نے ایک خاص ہیوانی طاقت کو ان کے خلاف استعمال کی اس وقت تک اس کا خیال تھا کہ تم نے جو مقدس روح مکتعات کاغذ پر لکھ کر انہیں دیئے تھے وہ ان کے پاس ہوں گے اس لیے وہ بے حد مختاب تھا اس خاص ہیوانی طاقت نے ان دونوں کو بے ہوش کر کے بے بس کر دیا لیکن ان دونوں سے غلطی یہ ہو گئی کہ انہوں نے جب ہوتل میں لباس تبدیل کیے تو مقدس روح مکتعات والے کاغذ پہلے والے لباس کی جبوں سے نکالنا ہی بھول گئے اس طرح پروفیسر کا راستہ مکمل طور پر صاف ہو گیا اس نے ان دونوں کے ذہنوں کو اپنے شیطانی علم سے تذکیر کیا اور انہیں تمہارے خلاف استعمال کرنے کا منصوبہ بنا لی کیونکہ ابھی تک دھاکلہ کی طرف سے تمہارے متعلق اسے کوئی رپورٹ نہ ملی تھی حالانکہ پروفیسر نے تمہاری خاطر اپنی خاص طاقت جب ہوتی اور اس کے ذریعات کے بھی قربانی دینے بابا نے جواب دیتے جو کہا ہاں مجھے دھاکلہ نے تفصیل بتائی تھی عمران نے اس بات میں سر ہلاتے جو کہا دھاکلہ قربانی لینے کے بعد تمہارے مقابلے پر پتڑا دھاکلہ چونکہ بہت بڑی شیطانی قوت ہے اور تم سے ہماکت یہ ہوئی کہ جب تم اس خورت فیلیا کے گھر سے کاہرہ کے لئے روانہ ہوئے تو تم نے اپنی حفاظت کے لئے کوئی روشت عمل نہ کیا چنانچہ دھاکلہ نے تمہیں آسانی سے قابل میں کر لیا پھر اس نے تمہاری کار کا ہوتناک حادثہ ایک بڑے ڈرک سے کرانے کا منصوبہ بنا لیا لیکن اللہ تعالیٰ کو چھوٹ کے ابھی تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی موت مندھول نہ تھی اس لئے اس کا یہ منصوبہ نہ صرف ختم ہو گیا بلکہ دھاکلہ کو بھی فوری طور پر پسپا ہونا پڑا اس ٹرک کا ڈرائیور اسمائے حسنہ کا معروفی عامل تھا اس نے اسمائے حسنہ کا مرد کیا اور ان کی برکر سے ایکسیڈنٹ بچ گیا اور یہ بات بھی دھاکلہ کے خلاف تھی کہ وہ ٹرک ڈرائیور جن اسمائے حسنہ کا معروفی عامل تھا وہ اس قدر طاقتور ہے کہ دھاکلہ ان کے سامنے مکمل طور پر بے بس ہو جاتا ہے بابا نے جواب دیتے ہوئے کہا معروفی عامل سے آپ کا کیا مطلب ہے عمران نے استعاد بھرے لہجے میں پوچھا میں اس کی تفصیل تو نہیں بتا سکتا صرف ایک مثال سے تمہیں سمجھا لیتا ہوں ایک آدمی ایک دفتر میں کام کرتا ہے اس کے افتیارات صرف اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک وہ دفتر میں بیٹھا ہوتا ہے جب دفتر بان ہو جاتا ہے اور وہ اتھ کر چلا جاتا ہے تو اس کے افتیارات بھی نہیں رہ جاتے جبکہ بات بہت ایسے ہوتے ہیں جن کے حامل افراد کے افتیارات چوبیس گھنٹے انہیں حاصل رہتے ہیں وہ جہاں بھی ہو اور جس وقت بھی کوئی حکم دے ان کے حکم پر عمل ہو جاتا ہے اسی طرح اسمائے حسنہ کے عامل بھی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک معروفی عامل جنہیں ان کی برکتیں خاص حالات میں حاصل ہوتی ہیں اور خاص حال تک جبکہ دوسرے عامل ایسے ہوتے ہیں جنہیں ان کی برکتیں مستقل حاصل ہوتی ہیں لیکن قانون قدرت کے تحت وہ اسے عام حالات میں نہ استعمال کر سکتے ہیں اور نہ کرتے ہیں اور نہ سامنے آتے ہیں وہ ٹریک ڈرائیور بھی اسمائے حسنہ کا معروفی عامل تھا چونکہ تمہیں اس کا علم ہو گیا تھا کہ ان اسمائے حسنہ سے دھاکلہ خوف جدا ہے اس لیے تم نے بھی ان کا ورد شروع کر دیا اس طرح دھاکلہ کو تم پر بڑائے راست اکلا کرنے کی حمد اور طاقت ہی نہ رہی تو اس نے دوسرا کھیل شروع کر دیا چنانچہ تم سمگلر بنے اور پھر تمہیں ختم کیا جانے لگا لیکن تم بچ کر نکل گئے اس کے بعد سے اب تک جو کچھ ہوتا رہا اس کا تمہیں علم ہے لیکن چونکہ تم اس وقت جس پوزیشن میں ہو اس میں نہ ہی تم دھاکلہ کا خاتمہ کر سکتے ہو اور نہ پروفیسر کا بلکہ اب تمہارے ساتھ میں دو خطرے ہیں کاہرہ پہنچنے تک دھاکلہ ہزاروں طریقوں سے تمہارے خاتمے کی کوشش کرے گا اور تم کسی بھی علم ہے اس کے شکنجے میں پھر سکتے ہو ادھر پروفیسر تمہارے ساتھیوں کو تذکیر کیے تمہارے اجزار میں ہے اور تمہارے پاس کس وقت ان دونوں خطروں سے نمڑنے کا کوئی لائحہ عمل نہیں ہے بابا نے کہا تو آپ کا مطلب ہے کہ مجھے اس جنگ سے دستبردار ہو جانا چاہیے امران نے مو بناتے ہوئے کہا اگر ایسا ہوتا تو پھر مجھے اتنا ترویل سفر اختیار کر کے یہاں فوری طور پر پہنچنے کا حکم کیوں دیا جاتا رہنمائی اُلکی کی جاتی ہے جو حق و باطل کی جنگ میں حسنہ نہیں ہاتے جو میدان میں ڈیٹے رہتے ہیں بابا نے جواب کیا اوہ پھر آپ رہنمائی کریں میں تو واقعی ان حالات میں مولی طرح اُلد کیا ہوں امران نے کہا تمہیں کوئی ایسا لائحہ عمل سوننا پڑے گا کہ جس سے تم پروفیسر اور دھاکلا دونوں کا بیعق وقت خاتمہ کر سکو اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم کسی طرح دھاکلا کو پروفیسر سے لڑا کیونکہ یہ قوت بھی صرف دھاکلا کو حاصل ہے کہ وہ پروفیسر کا فوری خاتمہ کر سکے اور یہ قوت بھی صرف پروفیسر کے پاس ہے کہ وہ دھاکلا کا خاتمہ کر سکے اب یہ سب کس طرح ہوگا یہ تم نے خود سوچنا ہے اپنی ذہانت سے بابا نے جواب دیا کہ امران نے بے اختیار ایک طبیل سانس دیا میرا خیال تھا کہ آپ کوئی ایسا عمل بتا دیں گے کہ جس سے ان دونوں کا خاتمہ ہو جائے لیکن آپ تو عام دنیا بھی بات کر رہے ہیں امران نے کہا تو بابا بے اختیار مسکرہ دیئے لائیہ عمل تو میں نے بتا دیا ہے بابا نے مسکرہ دے گے کہا میرا مطلب روحانی عمل سے تھا جیسے یہ اسماع حسنہ کا ورد ہے امران نے جواب دیا تو بابا اور زیادہ کھل کر مسکرہ دیئے دیکھو امران تمہیں ایک عملی آدمی ہو تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ دنیا جدو جہد کی دنیا ہے عمل کی دنیا ہے اگر اس طرح تمام مسائل حال ہوتے تو پھر نہ ہی دنیا کے ہسپتال مریضوں سے بھرے ہوتے اور نہ جیلے کیمیوں سے اور نہ ہی کوئی محنت کا سارا دن چند سکھ کے حاصل کرنے کے لیے اپنی جان حلکان کرتا نظر آتا ساتھ پوش سیر روحانی عامال کے ذریعے مکمل ہو جاتا محنت اور عملی جدو جہد کسی چیز کی بھی ضرورت نہ رہتی گو یہ بات بھی اپنی جگہ سوپی سے درست ہے کہ کلام اللہ کے ایک حرک میں اس قدر طاقت اور قوت موجود ہے جس کا اندازہ کوئی انسان لگا ہی نہیں سکتا لیکن اللہ تعالی نے اس دنیا کے بنیاد جدو جہد اور عمل پر رکھی ہے جو کچھ تمہیں اس دنیا میں ملے گا تمہاری جدو جہد اور تمہارے عامال کے نتیجے میں ملے گا اسلام بھی جدو جہد اور عمل کا درست دیتا ہے بے عملی اس میں بھی حرام ہے میں تمہیں سمجھانے کے لئے ایک آنسی مثال لیتا ہوں سہرا میں تم اتہائی کڑی دھوپ میں سفر کر رہے ہو تم نے منزل پر پہنچنا ہے لیکن سفر کی صعوبت اور کڑی دھوپ نے تمہیں مزمہ ہل اور نڈھال کر دیا ہے تمہاری قوت اور طاقت میں کمی آ جاتی ہے اور پھر تمہیں ایک نقلستان مہیا ہو جاتا ہے جہاں ٹھنڈی چھاؤں بھی ہے اور میٹھا پانی تم اس نقلستان میں کچھ دیر کے لئے رک جاتے ہو لگن میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے لیکن اگر تم مستقل اسی نقلستان میں دیرہ لگا لو تو کیا تم منزل پر پہنچ جاؤ گے منزل پر پہنچنے کے لئے تمہیں اس دھوپ میں سفر کرنا ہی پڑے گا نقلستان بھی اپنی جگہ حقیقت ہے اور سفر اور جندو جہد بھی اپنی جگہ حقیقت ہے البتہ دنیا میں چند خاص لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالی خاص روحانی طاقتیں عطا کر دیتا ہے لیکن وہ بھی ان طاقتوں کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے وہ بھی ایک خاص رابطے اور قانون کے پابند ہوتے ہیں اور سوائے اللہ تعالی کے حکم کے انہیں استعمال نہیں کر سکتے پر نہ کرتے ہیں قانونِ الٰہی اٹل ہیں وقت ان کے تحت ہی اس دنیا کا نظام چلتا ہے اور چلتا رہے گا بابا نے انتہائی سجدتہ الہترے میں کہا آپ کی بات درست ہے بابا صاحب آپ نے واقعی مجھے سے کم علم کو سمجھانے کے لئے ایک خوبصورت مثال بھی ہے میں آپ کا شکر گزارا امران نے جواب دیا تو بابا مسکرانی تمہاری یہی اعلیٰ ذرفی تمہیں دوسروں سے منتاز کر دیتی ہے کہ تم غلط بات پر اڑتے نہیں اور اجزو انکساری سے کام دیتے ہوئے اپنی کم علمی اور غلطی کا فوری اعتراف کر دیتے ہو یہی وجہ ہے کہ حرام ملا مشروع پیلے کے باب جو تم نے جیسے ہی استرکفار پڑھا اللہ تعالی نے اس حرام کے اثرات ختم کر دی بہرحال میں تمہیں ایک انشارہ دے سکتا ہوں آگے سوچنا تمہارا کام ہے دھاکلا کو پروفیسر سے لڑانے کے لیے تمہیں اس جادوی زیور رابیس کو استعمال کرنا ہوگا تمہیں دھاکلا کو باور کرانا ہوگا کہ اگر وہ پروفیسر سے رابیس حاصل کر لے تو وہ خود پروفیسر کے برابر کی قوت بن سکتا ہے دھاکلا یہ طاقت حاصل کرنے کی حویث میں مقتلہ ہے وہ یقیناً اس سلسلے میں پھولی اقدام کرے گا اور پروفیسر بھی جانتا ہے کہ اگر رابیس دھاکلا کو مل گیا تو جبوتی جیسا ہرشل پروفیسر کا بھی ہو سکتا ہے بابا نے کہا اوہ واقعی آپ نے انتہائی دانش مدانہ بات کیا ہے لیکن اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ میں دھاکلا سے بات کیسے کروں کس انداز میں کروں امران نے کہا تمہیں کیا ضرورت ہے اس شیطانی قبر سے بات کرنے کی تم صرف اتنا کرو کہ یہاں سے باہر جانے کے بعد اپنے ساتھی سے باتیں کرنا شروع کر دو تمہاری باتیں خود با خود دھاکلا تک پہنچ جائیں گے اور اگر وہ اس بات پر امادہ ہو گیا اور مجھے یقین ہے کہ وہ فوراً امادہ ہو جائے گا تو پھر وہ خود با خود تم سے رابطہ کرے گا خود تم سے بات کرے گا بابا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کیا یہاں ہونے والی باتیں دھاکلا تک نہیں پہنچ رہیں امران نے چوم کر پوچھا نہیں میری موجودگی میں وہ اس جگہ کے قریب بھی نہیں آ سکتا بابا نے مسکراتے ہوئے جواب دیتے ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں میں اب ایسا ہی کروں گا امران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا بس یہ بات ذہن میں رکھنا کہ شیطانی قوتیں انسانوں پر اس وقت تک قابو نہیں پاسکتی جب تک انسان خود اپنے اندر کوئی کمزوری نہ پیدا کرے اور تم تو الحمدللہ مسلمان ہو باوضو رہو جب تک باوضو رہو گے کوئی شیطانی طاقت نہ تم پر ہورا کرسکے گی اور نہ تمہارے قریب پھٹک سکے گی وضو پاکیزگی کا ایک ایسا حصار ہے جسے کوئی غلوظ اور گنڈی قوت توڑ نہیں سکتا جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و مددکار ہو بابا نے کہا اور خود بھی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے امران بھی اٹھ کھڑا ہوا اور ساتھ ہی ٹائگر پھر بابا سے اجازت لے کر وہ دونوں اس کمرے سے باہر آگئے ادھر آجئے ادھر وضو کا پانی موجود ہے بابا جی نے کہا ہے کہ آپ دونوں وضو کر کے یہاں سے باہر جائیں اس آدمی نے جو انہیں ساتھ لیایا تھا کمرے سے باہر آدھے ہی امران اور ٹائگر سے کہا اور وہ اس طرف مڑ گئے جذر اس آدمی نے اشارہ کیا تھا اور پھر وضو کرنے کے بعد وہ بڑے مطمئن انداز میں چلتے ہوئے اس گھر سے باہر آگئے اب اس نامیس کا کیا ہوگا بوس امران کے اشارے پر نے اس پروفیسر سے حاصل کرنا ہے کیونکہ اب مجھے ایک نئی فکر لاہق ہو گئی ہے امران نے جواب دیتے ہو کہا کیسی فکر بوس ٹائگر نے چونکر پوچھا پروفیسر تو بہرحال انسان ہے وہ اس رامیس سے اس قدر طاقت حاصل نہیں کر سکتا جس قدر طاقت اس رامیس سے یہ شیطانی قوت دھاکلا حاصل کر سکتا ہے اگر پروفیسر کی ہلاکت کے بعد یہ رامیس کو شیطانی قوت دھاکلا کے ہاتھ لگ گیا تو پھر معاملہ اور بھی زیادہ خراب ہو جائے گا امران نے انتہائی سندیتہ رہجے میں کہا لیکن بوس یہ پروفیسر تو بہرحال اس دھاکلا سے زیادہ تاقتور ہے وہ تو شیطان کا نائب ہے ٹائگر نے کہا ہاں لیکن پھر بھی انسان تو ہے مراہرہ شیطانی قوت تو نہیں ہے امران نے جواب دیا میرا خیال ہے بوس دھاکلا کو اس رامیس کے متعلق معلومات حاصل نہیں ہیں ورنہ وہ لازمان اسے پروفیسر سے حاصل کر لیتا ٹائگر نے جان پوچھ کر کہا ہو سکتا ہے ایسا ہو لیکن ایک بات تو بہرحال پہ ہے کہ اگر وہ حاصل بھی کر لے تو اسے اس بارے میں کسی طرح میں علم نہیں ہو سکتا کہ اس رامیس سے وہ کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے یہ بات اس پروفیسر کے بعد اگر کسی کے علم میں ہے تو وہ صرف میں ہوں یہی وجہ ہے کہ پروفیسر ہر صورت میں میرا خاتمہ کرنا چاہتا ہے امران نے جواب دیا اور پھر جیسے ہی اس کا فطرہ مکمل ہوا اور وہ ویران سکلی کا ایک مور مڑے ہی تھے کہ اچانے سامنے سے ایک بدصورت سا لیکن خاصا تنومان آدمی آتا دکھائی دیا اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا لباس تھا اور چہرے پر جیسے شرطینیت ثبت نظر آتی امران اسے دیکھتے ہی بے اختیار مسکرا دیا کیونکہ اس کی آنکھیں بالکل اسی طرح جل رہی تھی جیسے دو سرخ بلپ جل رہے ہیں اور امران سمجھ گیا کہ یہ دھاکلہ ہے جو انسانی روپ میں ان کے سامنے ظاہر ہوا ہے رک جاؤ میری بات سنو لیکن میرے قریب نہ آنا میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں اچانک اس آدمی نے تیز اور کرخت لہجے میں کہا کون ہو تم امران نے چونکر پوچھا میں دھاکلہ ہوں اور مجبورا تمہارے سامنے ظاہر ہونے کے لیے مجھے یہ روپ اختیار کرنا پڑا ہے اس آدمی نے کہا اچھا تو تم ہو وہ شیطانی قوت جو بڑے دعوے کر رہی تھی اب کیا ہوا ہے امران نے مو بناتے ہوئے تنزیہ لہجے میں کہا سنو میں نے اپنی قوت استعمال کر کے دیکھ لیا ہے لیکن مجھے اطراف ہے کہ میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکا مجھے معلوم ہوا ہے اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ پروفیسر تم سے اس قدر خوف زدہ کیوں ہے لیکن ایک بات بتا دوں کہ تم بھی پروفیسر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے دھاکلا نے کہا تمہارے جس اطلاع کا شکریہ امران نے مو بناتے ہوئے کہا سناؤ اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ایک سودہ کر سکتا ہوں چلنا میں خاموش رہنے کے بعد دھاکلا نے کہا سودہ کیسا سودہ امران نے چونکر پوچھا تم پروفیسر کو ختم کرنا چاہتے ہو میں یہ کام کر سکتا ہوں لیکن اس کے جواب میں تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا دھاکلا نے کہا میں کسی شیطانی کی وجہ سے کسی قسم کا سودہ نہیں کر سکتا تم اور پروفیسر دونوں ہمارے لئے ایک تیسے ہو امران نے سپار لیفٹی میں جواب دکتے ہوئے کہا پروفیسر تمہارا خاتمہ کرنا چاہتا ہے لیکن میں ایسا نہیں چاہتا کیا ہم دونوں میں یہ فرق نہیں ہے دھاکلا نے کہا ہم اپنی ذات کے لئے پروفیسر کے خلاف کام نہیں کر رہے ہیں پر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کسی انسان کے خاتمے کا اختیار دورہ سل کس کے پاس ہے اس لئے تمہیں اس چلچلے میں فکرمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم جانے اور پروفیسر امران نے جواب دیا دیکھو میری بات مانجھاؤ میں اب کھل کر تم سے بات کرتا ہوں پروفیسر نے مجھے تمہارے خاتمے کے لئے بلوایا تھا لیکن اب میں واپس جا رہا ہوں پروفیسر شیطان کا نائب ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ طاقت اور شیطانی قوتوں کو تمہارے خاتمے کے لئے بلوا سکتا ہے اور ان قوتوں کو ساری عمر تمہارے پیچھے لگائے رکھ سکتا ہے اس لئے تم کب تک اور کہاں تک انقابلہ کرتے رہو گے پروفیسر نے اپنے روح اور جسم شیطان کے ہاتھوں گروہی رکھا ہوا ہے اور تمہیں اگر معلوم نہ ہو تو میں بتا دوں کہ ایسے آدمی کو صرف شیطان کے حکم سے ہی ہلاک کیا جا سکتا ہے تم اسے زخمی کر سکتے ہو اور بس لیکن شیطانی قوتیں اسے دوبارہ ٹھیک کر دیں گے اس لئے تم کسی صورت بھی اس پروفیسر کا خاتمہ نہیں کر سکتے اور پروفیسر نے رابیس حاصل کر لیا ہے وہ اس وقت کے انذار میں ہیں جب تم ختم ہو جاؤ تو وہ رابیس کو استعمال کر کے شیطانی نظام کی سب سے طاقتور قوت بن جائے تاکہ وہ اپنی قوت کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلاف کامیابی سے استعمال کر سکے لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں صرف قوت ہوں انسان نہیں ہوں میری سوچ صرف اس کام تک مہدور رہتی ہے جس کام پر مجھے لگا دیا جاتا ہے لیکن ناکامی کی صورت میں ہمیں بھی سزا بھو کرنا پڑتی ہے کیونکہ میں تمہارے خاتمے میں ناکام رہا ہوں اس لئے پروفیسر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مجھے سزا دے یا میری شکارت شیطان سے کر دے اور وہ مجھے کوئی سزا دے لیکن میں نے وہ باتیں سن لی ہیں جو تم نے ابھی اپنے ساتھی سے کی ہیں اور تمہاری باتیں سن کر مجھے معلوم ہوا ہے کہ اگر رامیس میں حاصل کرلوں تو میں اس کی مدد سے اس قدر طاقت حاصل کر سکتا ہوں کہ پھر شیطان بھی مجھے سزا نہ دے گا اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ پروفیسر کا خاتمہ کیے بغیر رامیس میں حاصل نہیں کر سکتا اس لئے میں نے فوری یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم سے بات کیجئے کہ میں رامیس سے کس طرح طاقت حاصل کر سکتا ہوں تو میں پروفیسر کا خاتمہ کر کے اس سے رامیس حاصل کروں گا اور میں شیطان کی قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ اپنی قوت کو کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں کروں گا اس طرح تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور میرا دیکھا دھاکلا نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا ابھی تم نے خود کہا ہے کہ شیطان کی اجازت کو بغیر مرفیصل کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تم مرفیصل کو ہلا کر سکتے ہو دھیکھو دھاکلا تم واقعی صرف کے قوت ہو اس لئے تم انسانی ذہن کو دھوکہ نہیں دے سکتے امران نے مو بناتے ہوئے کہا میں دھوکہ نہیں دے رہا میں نے دونوں باتیں درست کی ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ تم پروفیسر کو ختم نہیں کر سکتے جبکہ میں ایسا کر سکتا ہوں صرف میں کیونکہ مجھے اس راز کا علم ہے جس سے پروفیسر کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے دھاکلا نے کہا لیکن ابھی تم نے کہا ہے کہ ناکامی کی صورت میں پروفیسر تمہیں سزا دے سکتا ہے اگر تم پروفیسر کا خاتمہ کر سکتے ہو تو وہ تمہیں سزا دینے پر کیسے قادر ہو سکتا ہے امران نے مو بناتے ہوئے کہا تم انسان واقعی بہت بحث کرتے ہو وہ واقعی مجھے سزا دے سکتا ہے اس لئے کہ اس نے مجھے بلایا اور میں نے اس کا کام کرنے کے عبض اس سے باقاعدہ قربانی اس کی شیطانی طاقت جبوتی اور اس کی ذریعات کی قربانی اس صورت میں ناکامی کے بعد اسے یہ اختیار حاصل ہو گیا ہے کہ وہ مجھے سزا دے سکے لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھے سزا دینے کا سوچے گا بھی نہیں بلکہ میری شکایت شیطان سے کرے گا کیونکہ شیطانی نظام میں میری بھی خاص اہدمیت ہے دھاکلا نے جواب دیتے گا کہا ٹھیک ہے اب چونکہ تم نے وعدہ کر لیا ہے اس کے لئے تم سے بات ہو سکتی ہے لیکن تمہیں اس کے لئے ایک کام کرنا ہوگا پروفیسر نے میرے دو ساتھیوں کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا ہے تاکہ جیسے ہی میں وہاں ہوتل پہنچوں وہ ان کے ذریعے مجھے ہلاک کرا سکے تمہیں پہلے میرے ان ساتھیوں کو ٹھیک کرنا ہوگا بولو کیا تم تیار ہو عمران نے کہا یہ کام تو بہت ہی آسان ہے یہ کام تو میں یہی کھڑے کھڑے بھی کر سکتا ہوں دھاکلا نے جواب دیتے ہیں تو کرو تاکہ مجھے یقین آسکے کہ تم بعد میں بھی اپنا بادہ پورا کرو گے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور دھاکلا نے اپنے دونوں بازو فیزار میں اٹھائے تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دونوں بازو دھوے میں ترجل ہو گئے اور پھر ان کی نظروں سے غائم ہو گئے چلنا مہ بعد دوبارہ دھوہ نمودان ہوا اور پھر دوبارہ اس کے بازو سر سے اوپر کو اٹھے ہوئے نظر آنے لگے اس کے ساتھ دھاکلا نے اپنے بازو نیچے کر لیے وہ دونوں ٹھیک ہو چکے ہیں اور اپنے کمرے میں موجود ہیں ایسے میں نے انہیں سلا دیا ہے تاکہ وہ دوبارہ پروفیسر پر حملہ نہ کر دے ورنہ پروفیسر کو علم ہو جائے گا کہ وہ ٹھیک ہو چکے ہیں اور وہ انہیں ہلاک بھی کر سکتا ہے دھاکلا نے کہا تم نے تو ہم دونوں کی باتیں سن لی کیا پروفیسر ہمارے درمیان ہونے والی گفتدو نہ سن رہا ہوگا عمران نے کہا نہیں وہ انسان ہے پر بحثیت انسان اس کی مجبوری ہے کہ اسے کسی نہ کسی قوت کا سہارا لینا پڑتا ہے دھاکلا نے کہا ٹھیک ہے اب تم وہ راز بتا دو جس سے تم پروفیسر کو ہلاک کر سکتے ہو تاکہ مجھے پوری طرح یقین ہو جائے کہ تم واقعی ایسا کر سکتے ہو عمران نے کہا وہ راز شیطانی اعظام کے باہر کسی کو نہیں بتایا جا سکتا یہ خاص شیطانی راز ہے دھاکلا نے جواب دیتے ہوئے کہا چلو ٹھیک ہے مت بتاؤ یہ تو بتا سکتے ہو کہ تم کتنے عرصے میں پروفیسر کو ہلاک کروگے عمران نے کہا جتنی دیر میں انسان پلکے چپ پتا ہے دھاکلا نے جواب دیا کیا اس کے لیے تم کوئی خاص ہتھیار استعمال کروگے عمران نے پوچھا نہیں کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے مجھے دھاکلا نے جواب دیا کیا کوئی عمل وغیرہ کروگے عمران نے پوچھا نہیں ایسا بھی نہیں ہے دھاکلا نے جواب دیا کیا تم ہمارے سامنے اس کا خاتمہ کر سکتے ہو عمران نے پوچھا نہیں البتہ تم کمرے سے باہر کھڑے ہو سکتے ہو جب وہ ہلاک ہو جائے گا تو تم اندر جا کر اس کی تذکر کر سکتے ہو دھاکلا نے جواب دیا ٹھیک ہے چلو پہلے اسے ہلاک کر کے اس سے رابیس حاصل کرو پھر میں تمہیں وہ ترقیب بتا دوں گا جس کی مدد سے تم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو عمران نے اس بات میں سر ہلاک دیا کہا نہیں پہلے تم مجھے وہ ترقیب بتاؤ گے پھر میں پروفیسر کو ہلاک کروں گا ورنہ نہیں دھاکلا نے جواب دیا دیکھو دھاکلا اس سے فائدہ اٹھانے کی ترقیب ایک قدیم زبان میں اس رابیس کے اوپر لکھی ہوئی ہے لیکن اس زبان کو کس وقت اور ہی دنیا میں صرف دو افراد ہی پڑھ سکتے ہیں ایک پروفیسر اور دوسرا میں یہی وجہ ہے کہ پروفیسر مجھے ہلاک کرانا چاہتا ہے اور جب تک رابیس کے اوپر پاس نہ ہو میں تمہیں کیسے بتا سکتا ہوں کہ یہ ترقیب کیا ہے عمران نے جواب دیا اور اگر تم نے اس وقت نہ بتایا تو پھر دھاکلا نے کہا اگر تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے تو مت کرو یہ سب کچھ میں جانوں اور پروفیسر جانے تم درمیان سے ہٹ جو عمران نے موں بناتے کیا جواب دیا اگر تم اہد کرو تو میں تک پر اعتماد کر سکتا ہوں دھاکلا نے جواب دیا قسمت کا اہد عمران نے پچھا یہی کہ پروفیسر کی ہلاکت کے بعد تم مجھے وہ ترقیب صحیح اور درست طور پر بتاؤ گے دھاکلا نے کہا ہاں یہ کم میں کر سکتا ہوں عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس میں بقاعدہ اہد دھورا دیا ٹھیک ہے تم اب کاہرہ پہنچو جب تم ہوتل میں پہنچو گے تو میں تمہیں وہیں اس وجہ میں ملوں گا دھاکلا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا پورا جسم یہ اقلق دعوے میں تبدیل ہوا اور چل نمہ بعد دعوہ بھی غائب ہو گیا عجیب و غریب کام ہو رہے ہیں اس بات کو ٹائگر جو اب تک خاموش کھڑا تھا پہلی بار بات کرتے ہوئے کہا ہاں آؤ چلیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ کہانی پسند آنے کے صورت میں براہ کرم لائک بٹن دبائیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب بٹن دبائیں اور بیل بٹن دبا کر نوٹفیکشن آن کر لیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ